سلام میری عزیز لسنرز Today is a complete novel named as منمست ملنگ by سمیرا سرفراز So let's start it ٹن ٹن کی تیز آواز پر وہ چاروں چکنہ ہو کر سیدھے ہو بیٹھے گرلز کالیج کا بھاری آہینی گیٹ واہ ہو گیا تھا اور سفید یونیفارم میں مربوست لڑکیوں کا ایک جھنڈ کسی سلابی ریلے کی صورت بہتا باہر نکلنے لگا شجا سیدھا کھڑا ہو کر اکابی نگاہوں سے ہر گزرتی لڑکی کا چہرہ کھوچنے لگا اس کے ساتھ کھڑا حمزہ فی سبیلیلہ اس کار خیر میں اس کا ساتھ دینے لگا احمد نے تھوڑی دیر تو یہ تماشا برتاش کیا پھر تیز دھوپ اور سگرٹ کی طلب نے اسے مزید یاری نبھانے سے روک دیا اور وہ نظر بچاتا قریبی پان کے کھوکے کی طرف نکل گیا ان سے کچھ فاسطے پر گاڑی میں ان سب کا انتظار کرتا سجاور بڑے سبر سے شجا کے اگلے قدم کا منتظر تھا بلاکھر شجا کا انتظار رنگ لائے اور مہک گیٹ پار کرتی دکھائی تھی منصوبے کے مطابق مہک نے باہر آتے ہی محتاط انداز میں بائیں جانب کھڑی سفید مارگلہ کی سمت رکھیا جس کے آگے شجا اور حمزہ کھڑیتے مگر دو قدم چلتے ہی اس کی نظر اپنے منگیتر علی پہ پڑی جو این شجا کی گاڑی کے پیچھے والی گلی سے نکل کر اپنے بائک پر جا رہا تھا اس کا گھر اسی علاقے میں اقبی محلے میں تھا اور اس کا یہاں سے گزرنا ایک معمول ہی تھا مگر مہک اور شجا اس وقت جس صورتحال کا شکار تھے ایسے میں علی کی آمد مہک کے حواس مختل کر گئی اور اس نے بے اختیار اپنے ساتھ چلتی آبدار کا بازو پکڑ کر ہی جا جو اس سارے منظر میں نہ کہیں فٹ ہوتی تھی نہ ہی اس کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق تھا ان دونوں کی قسمت خراب تھی کہ ہمیشہ بے نیازی سے گزر جانے والا علی آج مہک کو آتا دیکھ رک گیا تھا آبدار اس آفتات پر بمشکل سنبھلتی ابھی مہک کو سلاباتیں سنانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے علی کو دیکھ کر ٹھٹکی مہک اور اس کی اچھی دوستی تھی اور وہ اس کے منگے تر سے بھی شکل کی حد تک واقف تھی اس نے مہک کو ایک نظر دیکھا جو مصنوعی مسکرہ چہرے پر سجایا علی کو دیکھنے لگی علی قریب آ چکا تھا آبدار نے جھٹ اپنی نیلی چادر کا کونہ چہرے کے آگے کھینچا جو مہک کی جلد بازی کے سبب سی رک گیا تھا اسلام علیکم کھیریت کدھر جاری ہو علی نے مہک کو گھر کی مخالف سمت میں چلتا دیکھ کر سوال کیا تھا مہک نے خود کو ہزار بار کوسا آبدار اس بیچ نامحسوس طریقے سے کھسکنا چاہ دی تھی مگر ایک بار پھر مہک کے شاتھر دماغ نے کام کیا اور اس نے سرت سے پرے کھسکتی آبدار کا بازو پھر چکر لیا یہ میری دوست ہے آبدار اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو میں اس کے گھر چاہ رہی ہوں بری کے جوڑے پیٹ کرنے شام تک آ چاؤں گی اس کے لمبے چوڑے جھوٹ پر آبدار کا جبڑا حیرت سے لٹک گیا اوہ اچھا پھپو کو بتا دیا تھا ہاں ظاہر ہے امی کو تو صبح بتا کے ہی نکلی تھی تم کئی کام سے جارے تھے مہک نے جلدی سے بات بنا کر اسے ٹالنا چاہا مگر وہ بھی ایک ہی ڈھیٹ تھا جاؤگی کیسے مہک کا سوال یک سر نظر انداز کر کے اس نے اگلا سوال کیا اور اڑ گڑ نظر دوڑائی شجا اور حمزہ علی کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے احمد پہلے ہی گائب تھا صرف سجاول بیزار سا گاڑی میں ایک ہاتھ سٹیرنگ ویل پر ٹکائے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا ان سب کے حساب سے یہ ایک ایک ایکسٹرا سین تھا جو ان کے ترتیب کردہ سکرپٹ میں نہیں تھا اور یہ نیری وقت کی بربادی تھی شجا دور کھڑا مستقل مہک کو اشارے کر رہا تھا کہ جلدی علی سے جان چھڑائے تاکہ اگلا قدم اٹھایا جا سکے مہک خود شدید گبرہت میں مبتلا تھی اور علی آج پوری فرصت سے آیا تھا آبدار کو بس ٹاپ پہنچنے کی جلدی تھی کیونکہ اسے اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کے آنے سے پہلے گھر پہنچ کر روٹی پکانی ہوتی تھی اور کالیت سے گھر تک جانے والی بس آدھے گھنٹے کے وقفے سے آتی تھی اگر اب بس چھوٹ جاتی تو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا اور مہک اس کی ہر مشکل جاننے کے باوجود پتہ نہیں کیوں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی اور اس علی سے آج اسے کون سی محبت جاگ اٹھی تھی جس کا ذکر بھی وہ ہمیشہ سرسری سائی کرتی تھی اور یہ اس کا کون سا بھائی پیدا ہو گیا تھا جس کی آنن فانن شادی بھی ہو رہی تھی آبدار اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ مہک پھر گھر والوں سے چھپ کر کہیں سیر سپاٹے پہ جانا چاہتی تھی مگر آج وہ اس کام کے لیے اس کے کندے پہ بندو کیوں رکھ رہی تھی یہ جاننا ابھی واقعی تھا مہک پلیز میری بس میری بس چھوٹ رہے گی اس نے جھکے چہرے کے ساتھ مہک کے کان میں سرگوشی کی سجاول نے پہلی بار اس نیلی نکاح پوش لمبی سی لڑکی پہ گوھر کیا جس کا بازوتا حال مہک کی گرفت میں تھا بس وہ آبدار کے بھائی بیٹے ہیں گاڑی میں ان کے ساتھ ہی جائیں گے اور شام کو واپس بھی چھوڑ دیں گے وہ مجھے اور شام کو واپس بھی یہی چھوڑ دیں گی مجھے مہک نے کہتے کہ ساتھ ہی آبدار کے بازو پہ گرفت سخت کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیئے اس کا رخ سفید مارگلہ کی طرف تھا اوکے اللہ حافظ مہک نے بھی اس کے جواب پہ ہاتھ ہلایا اور گاڑی تک آ گئی اس کا ارادہ تھا کہ علی کے نکلتے ہی وہ آبدار کو خیر بات کہہ دے گی مگر علی ان کے گاڑی میں بیٹھ جانے تک بھی وہیں کھڑا رہا مہک تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیوں کر رہی ہو اور مجھے کیوں بھلی کا بکرہ بنایا تم نے کب سے میں تمہاری بکواس پرداش کر رہی ہوں تمہیں معلوم بھی ہے میری مجبوری پھر بھی مجھے بلا وجہ روک رکھا ہے تم نے علی سے دور آتے ہی آبدار پھٹ پڑی تھی پلیز آبی کچھ دیر اور میرا ساتھ دے دو پھر میں تمہیں سب بتا دوں گی اور گھر بھی خود چھوڑ دوں گی پلیز بس ابھی میری خاتر کار میں بیٹھ جاؤ تھا کہ علی سے میری جان چھوڑ جائے مہک نے نہایت آجزی سے اس کے غصے اور سوالات کا جواب دیا اس کی نرمی پر آبدار نے ایک نظر انہیں تک تے علی پیڈالی اور چپ چاپ گاڑی میں آبے تھی مہک نے جلدی سے بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور سجاول نے تیز رفتار سے علی کو کھروس کر لیا وہ نظروں سے اوجل ہوا تو مہک نے بھاری سانس خارج کیا شجاہ حمزہ اور احمد بائیکس پر دوسرے راستے سے نکل کر ان کے پیچھے آ چکے تھے اب پھوٹو کیا قیامت آ گئی تھی آبدار پھر بپھری سجاول نے چونک کر یہ گسی لیلہ جا سمات فرمایا ابرو آپوں آپ اچھک گئے تھے میں گھر سے بھاگ گئی ہوں مہک نے تھنڈی سانس بھر کے کہتے ہوئے آنکھیں موندی اور سرسیڑ کی پشت سے ٹکا دیا آبدار نے اسے ایسے دکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو وہ دونوں سجاول کی موجود کی سے بے نیاز اپنی ہی باتوں میں الجھے ہوئے تھی آبی مو بند کرو ہونک لگ رہی ہو مہک نے ایک آنکھ کھول کر اسے گھرکا آبدار کو جیسے اچانک خوش آیا تمہیں پتہ ہے تو انہیں کیا بکواس کی ہے ابھی ابھی دیکھو آبی تحمل سے میری بات سنو شجاہ اور میں پچھلے دو سال سے ریلیشنشپ میں ہیں مگر شجاہ کی اور میری کانسٹ الگ ہے اس لیے ہماری فاملیز نہیں مان رہی تھی اور اب وہ نے میری مرضی کے خلاف علی سے میری منگ نہیں کر دی فائنل اگزامز کے بعد میری شادی فکس ہو گئی ہے تم جانتی ہو پھر ظاہر ہے مجھے کوئی سٹھپ تو اٹھانا دھانا کتنے آرام سے وہ اس پر وہ انکشاف کر رہی تھی جو ان دو سالوں میں آبدار کے وہموں گمان میں بھی نہیں گزرے تھے ایک ایک کر کے ہر وہ دن یاد آنے لگا جب وہ شاپنگ آوٹنگ کا بہانہ کر کے چھٹی کے بھگ کسی اور راستے سے نکل جاتی تھی اور آبدار سے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی کی عیاشی سمجھ کر نظرانداز کر دیتی تھی اس جیسی گریب اور مشکلات میں گری بن ماں کی لڑکی کو کیا پتہ تھا کہ دنیا کتنا آگے جا چکی تھی وہ سر پکڑے اپنی بے خبری پر صدمے اور حیرت کی ملی جولی کیفیات کا شکار تھی کہ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو آبدار بھی جیسے حال ملوٹی اس نے چونک کر اردگر دیکھا گاڑی ایک انجان سنسان جگہ پر رک چکی تھی اور اس کے دائیں بائیں دو بائیکس کھڑی تھی کل ملا کر چار انجان لڑکے ان کے اردگر تھے اور وہ دونوں اکیلی لڑکیاں مہک بالکل مطمئن بیٹی تھی کیونکہ یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا تھا جبکہ آبدار کیریڑ کی ہٹی میں سنسنہ ہٹ دور رہی تھی اس نے وقت دیکھا تو اس کے مقررہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا فری اور بلان سکول سے آ چکے ہوں گے اور اببہ بھی دپہر کے کھانے کے لیے تھوڑی دیر دکان بند کر آئے ہوں گے اور اسی جو طور میں اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ یہاں کیوں تھی مہک تم نے مجھے ان سب میں کیوں استعمال کیا مجھے گھر جانا ہے وہ چیخ کر بولی تھی مہک کی طرف کا دروازہ کھولتا شجاہ چھٹک کر رکا سجاول پہلے ہی گاڑی سے نکل کر چھٹ سے کوہنی ٹکائے اس کہانی کے آخری سین کا منتظر تھا تاکہ اس کے بعد وہ گاؤں جانے والی بس پہ سوار ہو اور سکون سے کچھ دن اپنوں کی چھاؤں میں گزار سکے یہ کون ہے مہک شجاہ نے بے حد حیرت سے میلی چادر میں چہرہ چھپائے بیٹھی لڑکی کو اچھمبے سے دیکھا جس کا یہاں کوئی رول نہیں تھا پلان کے مطابق صرف مہک کو سجاول کے ساتھ آنا تھا یہ آبدار ہے میری دوست علی کو شک نہ ہو اس لیے اسے ساتھ بٹھا لیا تھا مہک نے خجل سے ہو کے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ اور اب اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے مہک تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ اب کہاں جائے گی یہاں سے شجاہ خلاف عادت چیک اٹھا مہک کے ساتھ ساتھ آبدار بھی اچھل کر پیچھے ہٹی ریلاکس شجاہ اسے اس کے گھر چھوڑ دیں گے اتنا ہائبر کیوں ہو رہے ہو تم اس وقت وہاں سے نکلنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا مہک نے گویا اس سے زیادہ خود کو تسلی دی مہک تمہارا دماغ قراب ہو گیا ہے ہم گھر سے بھاگ رہے ہیں علی نے تمہیں آخری بار اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا تمہاری گیر مجہودگی میں وہ تمہاری فاملی کو لے کر سب سے پہلے اسی کی گھر جائے گا تم اسے کس مشکل میں ڈال چکی ہو تمہیں اندازہ ہے شجاہ پہلے سے زیادہ چیخ کے بولا تھا یہ گیر متوقع صورتحال اس کے حواس سلب کر رہی تھی تو کیا کر رہا تھا وہاں جب یہ اس لڑکی کو لے کے آئی تھی اس کی توپوں کا رخ اب لا تعلق کھڑے سجاول کی طرف ہو گیا تھا سجاول نے اس طرح سے تخاتب پر تیوری چڑھا کے اسے گھرا سوری میں وہاں صرف ان کا ڈراؤر تھا باقی تم جانو تمہاری میڈم جانے اس نے اپنے ازلی بینیازی اور اکھڑپن سے جواب دے کے رکھ پھیڑ لیا شجاہ ضبط کر کے رہ گیا کہ بہرحال وہ اس وقت یہاں تک بھی صرف اسی کی وجہ سے پہنچ سکتے ہیں اور آگے بھی صرف اسی کی صورت سے علی واقف ہوا تھا شجاہ حمزہ احمد کسی تک بھی اس کی رسائی نہیں ہو سکی تھی یہ اس کا احسان ہی تھا مگر اب یہ لڑکی ایک آفت ناغہانی تھی جس کا کوئی نہ کوئی پکا بندوبست اسے کرنا تھا ورنہ اس شہر میں وہ واحد گواہ تھی جو ان کو بھاگتے دیکھ چکی تھی اور جس کے ذریعے مہک کے گھر والے ان دونوں تک پہنچ سکتے تھے اس انسان راستے سے تھوڑا آگے احمد کا ایک دوست نیشنل ہائی وے آثورٹی میں ملاسمت کی وجہ سے رہائش پذیر تھا جس کے گھر شجاہ اور مہک کے نکاح کا انتظام ہو چکا تھا نکاح کے فوراں بعد وہی دوست ان دونوں کو اندروں نے پنجاب کی کسی بھی بس میں سوار کرا دیتا جس کے بعد وہ تینوں بھی الگ ہو جاتے ان سب کی فائنل ایگزیمز کے بعد تاتیلات ہو چکی تھی اور اب سب اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے یعنی لمبے عرصے کے لیے کوئی ملاقات کا انکان نہیں تھا یہ ایک فل پروف پلان تھا جس میں مہک نے آبدار کو گسیٹ کر ایک نئی مشکل پیدا کر دی تھی پک تھاتوں سے پسل رہا تھا اور ساری کروائی تاتل کا شکار ہو گئی تھی حمزہ اور احمد خموش کھڑے شجا اور مہک کی نوک جھوک دیکھ رہے تھے حمزہ کو بھی سجاول کی طرح اپنے شہر کی بس پکڑنی تھی صرف احمد اسی شہر کا باسی تھا جسے سب کو الویدہ کہہ کے سجاول کی گاڑی اپنے گھر لے کے جانی تھی سجی کچھ بول میں کیا کروں اب مہک سے جواب نہ پا کر شجا نے پھر سجاول سے رجوع کیا آبدار صورتحال کی سنگینی سمجھ کر اب صرف سر پکڑے آنسو بہاری تھی سجاول کی بے نیازی کچھ تیر سوچ بیچار میں بتلی ایک نظر مہک کے استراب اور چادر میں چھپے سے سکتے آبدار کے وجود پر ڈالی اپنے اندر اٹھتی بیزاری پر بمشکل قابو پایا کیا کہانی سنائی تھی آپ نے اپنے منگیتر کو مگرور بادامی آنکھیں صرف ایک لمحے کے لیے مہک کے سر پر ٹکا کے سوال کیا جواباً مہک نے ساری کہانی کے سنائی مطلب یہ خاتون کسی معاملے سے باخبر نہیں تھی اس نے ساری کتھان سن کے عبرو سے آبدار کی سمت اشارہ کیا انداز میں اتنی حکارت تھی کہ آبدار رونا بھول کے اس کی شکل دیکھنے لگی ایسے حیرت ہے ایسے معاملات میں تو صحیح لیاں سب سے بڑا آلائکار ہوتی ہیں آبدار کو اس کا تنز بری طرح چوبا جی جیسے آپ آلائکار ہیں اپنے دوست کے پھٹ سے جواب دیتی وہ ان سب کو چونکا گئے سجاول استہزایا مسکر آیا یہ تو وہی جانتا تھا کہ کیوں آج وہ ایک ایسے کام میں شجاہ کا ساتھ دے رہا تھا جسے وہ دل سے ناپسند کرتا تھا بہرحال بہت ہوا اب میرا اس معاملے سے کوئی لینہ دینا نہیں اب تم اور تم مہک مجھے افسوس ہے تم جیسی لڑکی سے میں نے دوستی کی جو بڑے اتمنان سے اپنے ماں باپ کی پگڑی اچھال کر اپنی دنیا آباد کرنے چاہی ہے مجھے میرے گھر چھڑوا دو فورا سجاول کی گفتگو نے اسے اچانک جلتے طوے پر بٹھا دیا تھا مہک اور شجاہ اس کھلی بیزتی پر نظریں چھرا کے رہ گئے دیکھئے مس شجاہ اس کا نام بھول گیا تھا آبدار سبحان اپنا نام بتاتے اس کے لہنجے میں محسوس کن اکر تھی سجاول نے دلچسپی سے ان گھور سیاں آنکھوں کی چمک ملاحظہ کی جی مس آبدار دیکھئے ہم کوئی خراب لوگ نہیں ہیں آپ کی طرح ہماری بھی فیملی ہے ہم مجبوری میں گھر سے بھاگے ہیں اور کچھ وقت بعد واپس آ کے اپنی فیملی کو منا بھی لیں گے اس لیے میں نے کہا نا مجھے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں میرے اببہ انتظار کر رہے ہوں گے آبدار بات کاٹ کر قطیت سے بھولی بات یہ ہے کہ ہم اب اتنا دور آ کر واپس نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمارے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے جس میں ہمیں سب نبتا کر واپس بھی جانا ہے کم از کم یہاں تک آ کر میں محض آپ کے لئے ان دونوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا جب تک یہ دونوں نکاح کر کے بس میں سوار نہیں ہو جاتے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی اور اس کے بعد میں آپ کو واپس چھوڑ دوں گا سجاول نے دو ٹوک انداز میں صاف صاف آبدار کو بابر کروا دیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا اس کے لبوں سے پسل گیا مہر کے نظر اٹھا کے اس کا دھوا ہوتا چہرہ دیکھا اس نے نکاح سرکا دیا تھا کیونکہ وہ چاروں ذرا آگے کھڑے ہوئے تھے دیکھو آبی زندگی میں کچھ پانے کے لئے تھوڑا خودگرز ہونا پڑتا ہے میں تمہیں اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے تم ایسی نہیں ہو جب ہی آج تک تم سے یہ سب شیئر نہیں کیا مگر اب اگر اتفاق سے تم اس میں شامل ہو ہی گئی ہو تو پلیز میرے اتنے دنوں کی محنت پر بات نہ کرو اور ویسی بھی سجاول بھائی نے کہا ہے نا کہ وہ تمہیں واپس چھوڑ دیں گے وہ اپنی کہہ کر دوبارہ اپنا سمان ٹرٹولنے لگی اور آبدار کو اپنا آب گہری کھائی میں گرتا محسوس ہونے لگا جس میں اسے ان سب میں مل کر دھکا دیا تھا نیشنل ہائیوے کی زیلی سڑک سے متصل اس قطعی انجان علاقے میں ایک طرف بنے این ایچ ایک وارٹرز میں سے ایک میں وہ سب اس وقت مجھوڑتے شجاہ ان دونوں کو اندر ایک کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا کیا تھا آبدار اپنی منتشر سوچوں سے علچتی کرسی پہ ٹھوس انداز سے بیٹھی تھی محک ابھی ابھی واش روم سے کپڑے بدل کے نکلی تھی نکاح کی مناسبت سے ہلکی گلابی رنگ کا شلوار کمیز جس پہ سلور نازک سی بیل کا ڈیزائن تھا اور کانوں میں چھوٹی سلور جمکیاں پہن کر اب وہ لپسٹک لگا رہی تھی اس کے چیرے پر دور دور تک صرف اتمنان تھا اس کے اس قدم کے بعد جو آگ اس کے محکے کو جلانے والی تھی اسے اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی اس وقت بس اپنے مستقبل کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی اس کے اتمنان نے آبدار کی سوچوں کا دھارہ تبدیل کر دیا وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں اسے موٹھا کے دیکھنے لگی چند لمحوں بعد شجاہ نکاح خواہ کے ساتھ نازل ہو گیا وہ ایک طرف بیٹھی ساری کاروائی دیکھتی رہی اسی کمرے کے ایک دوسرے کونے پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سجاول اس کی سوچ میں ڈوبی کیفیت بہت گوھر سے نوٹ کر رہا تھا اسے بھی سوائے شجاہ کی مدد کا بدلہ اتارنے کے اور کسی بات سے دلجسپی نہیں تھی آبدار کا نکاب اس وقت اس کے چہرے سے ذرا سا کیسا گیا تھا کیونکہ اپنی سوچوں میں گھر وہ اس وقت اس جگہ ذہنی طور پر موجود تھی ہی نہیں سجاول نے پہلی بار ان سیاں آنکھوں کے نیچے جلکتے گلابی آریزوں کا اُبھار دیکھا وہ چہرہ آپ اپنی گوائی تھا اسے ایک پل لگا تھا اس کی شرافت تسلیم کرنے میں سرکھ لبوں کو بے دردی سے کچلتی وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کا چہرہ مکمل طور پر آیاں ہو چکا ہے سجاول کو نجانے کیوں بھایا نہیں کہ اس پردہ نشین کی جلک اس کمرے میں موجود اور کسی بھی مرد کو نظر آئے بے ارادہ وہ بہت زور سے کھنکھارا آبدار ہر بڑا کر چونکی اور وہ محروب پھر پردہ پوش ہوئی سجاول نے سانس بھر کر نگاہ پھیڑ لی اببا آپی کہاں ہیں فری پورے گھر میں اسے چھان مارنے کے بعد بلاکھر تھک کر اببا کے انتظار میں دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی بلال اس سے چھوٹا تھا اسے یوں بھی سکول سے آ کر بھوک سے زیادہ نیند کی پڑی ہوتی تھی آبدار اسے زبردستی جگہ کر تھوڑا کھانا کھلا دیتی تھی ورنہ وہ گھر آتے ہی کپڑے بدل کر بس سو جانا چاہتا تھا وہ آٹھ سال کا تھا مگر سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی چھوٹا بنا رہتا پانچ سال پہلے امی کی وفات کے وقت وہ محض تین سال کا تھا آبدار ہوت سکول کے آخری سال میں تھی اس سے بڑی ادن نے انٹر کے امتحانات دیئے تھے مگر ماں کی وفات نے اسے یک لخت بڑھا کر دیا تھا بلال کو اس نے ماں بن کے پالا تھا اسی لئے وہ آبی سے زیادہ ادن کے قریب تھا مگر اس کی شادی کے بعد آبی نے اسے بہت اچھی طرح بہلا لیا تھا فری اور آبدار درمیان میں تھی فری ابھی آٹھویں جماعت میں تھی اس لئے بلال کے نسبت سمجھتار تھی لہٰذا وہ بھی اپنی ضرورتوں کے لئے آبی پر ہی انحصار کرتی تھی آبدار بھی ہمیشہ کوشش یہی کرتی کہ ان دونوں کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جائیں اور ان کے آنے تک ان کے کپڑے تیار ان کے کپڑے کھانا تیار رکھے مگر آج پہلی بار ہوا تھا کہ ان دونوں کو آئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی تھی اور آبی گھر نہیں پہنچی تھی بلال ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا اب فری اکیلی اببہ کے آنے کی منتظر دروازے کے چکر کاٹ رہی تھی آخر کار اببہ نے دہلیس پار کی تو فری بھاگ کر ان سے لپٹ گئی کیا مطلب آبدار گھر نہیں پہنچی اب تک اببہ فطری طور پر گھبرا گئے تم لوگوں نے کھانا کھایا اببہ کو پہلا خیال ان دونوں کی بھوک کا آیا فری کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا تم جاؤ سالن نکالو میں روٹی لے کے آتا ہوں اببہ انہی قدموں سے واپس لاؤٹ کے دل پریشان ہو اٹھا تھا آخر آبی آئی کیوں نہیں اب تک تندور پر کھڑے ہو کر وہ اندازے لکانے لگے کہ اگر اسے وقت پر بس نہیں ملی ہوگی تو آدھے گھنٹے کے وقفے سے وہ اب کتنے بجے تک گھر پہنچے گی بچوں کو کھانا دے کر وہ واپس گھر سے باہر آ گئے محلہ پرانا تھا سو گھر کی طرف سے انہیں کوئی فکر نہیں تھی برابر بلی رشیدہ آبا کسی بس سے نہ اتری تھک کر وہ اس کے کالیج گئے جہاں تالہ لگا تھا اور بہار بٹھے چوکی دار نے یہی بتایا کہ ساری لڑکیاں وقت پر چلی گئی تھی اببہ کو اب سچ مچ فکر ستانی لگی تھی آبی کی کوئی خاص دوستیں بھی نہیں تھیں جن کے وہ گھر جاتے اور نہ آبی نے کبھی ایسی دوستی پالی تھی جس میں وہ بھی نہ بتائے کسی کے گھر چلی جاتی گھر پہنچے تو دو ایک محلے دار مل گئے اور اببہ نے اپنی پریشانی میں ان سے آبی کی گمشدکی کا ذکر کر دیا شام دھلنے لگی تھی شروع میں جو دو ایک لوگ اببہ کی مدد کے خیال سے آئے تھے اب ان کے ذریعے پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ تلت سبحانی کی جوان بیٹی گھر سے گائی پھین بلکہ کالیج سے واپس گھر آئی ہی نہیں مغرب تک اببہ کو ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو چکا تھا کہ ان پہ کیا قیامت بیٹ گئی ہے لوگوں نے ان کا دروازہ بجا بجا کر انہیں آجز کر دیا تھا وہ شدید پریشان تھے ادن دوسرے شہر میں بیعہی تھی اور اچھا تھا کہ وہ دور ہی تھی ورنہ یہ خبر اس تک بھی پہنچانی تھی اور یقیناً اسے بھی اپنے سسرال میں اس وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا برابر والی رشیدہ آبا کے میاں اببہ کے اچھے اور مخلص واقفکار تھے ان کے ساتھ جا کر اببہ شہر کے سب سرکاری ہسپتالوں میں بھی پوچھ آئے تھے مگر آبی کو گویا زمین نکل گئی تھی فری اور بلال کو رات کا کھانا دے کر اببہ نے تھک کر گھر کے کوار بند کیے اور اندر کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کرو دیئے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی آبی گلت لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھی وہ جاہل آدمی نہ تھے کہ اپنی با کردار بیٹی پر شک کرتے وہ تو حالات انہیں اس مقام پر لے آئے تھے کہ آج وہ اس معمولی جگہ پر ایک گمنامی اور گربت کی زندگی گزار رہے تھے ورنہ وہ کب بھولے تھے زندگی کا غصہ نہرہ دور جب تاریک روڈ کی مین مارکٹ میں ان کی کپڑے کی لگاتار چار دکانیں ایک ساتھ کھولی ہوئی تھی وہ دنوں میں لاکھوں کماتے تھے پی پی ای سی ایٹ ایس میں بڑا خوبصورت بنگلہ تھا ان کا جہاں ان کی پیاری بیٹیاں ادن اور آبدار شہزادیوں کی طرح رہتی تھی ان کی نیک فطرت بیوی رابیہ اس گھر کی ملکہ تھی اور وہ خود کسی بادشاہ کی طرح بس حکم چلاتے تھے درجن بھر ملازم گھر اور دکانوں پر تایونات تھے کیسے سنہری دن تھے جب تک ان کے زندگی میں شوقت مرزا نہ لوٹے تھے ان کے کالیج کے دنوں کے ساتھ تھی جو عرصہ دراز کے بعد اچانک ان سے ایک دن مارکٹ میں ہی تکرا گئے تھے پھر یہ ملاقاتیں بقائے داتالوقات میں بدل گئیں گھر تک میں آنا جانا شروع ہو گیا ان کے بیوی بچے برون ملک رہتے تھے اور وہ خود بقول ان کے بزنس کی وجہ سے پاکستان میں تھے اور آتے جاتے رہتے تھے انہوں نے اببہ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں کئی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے جس سے انہیں بہت اچھا منافع حاصل ہوتا ہے انہوں نے اببہ کو آفر کی کہ وہ کب تک کسی کپڑے کے کام میں بھسے رہیں گے آگے ان کے اور بھی بچے ہو جاتے تو ان کے اخراجات بھی بڑھ جانے تھے اور پھر بیٹیوں کی تعلیم اور شادی بیا ہر چیز کیلئے پیسہ چاہیے تھا انہوں نے اببہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے چلتے ہوئے کاروبار سے کچھ پیسہ نکال کر ان کے ساتھ شراکت داری میں کسی دوسرے شہر میں سرمایہ کاری میں لگا دیں جس سے ان کو دگنا منافع حاصل ہوگا اور وہ وہاں بھی اپنے کاروبار کو پھیلا سکیں گے اببہ کو ان دنوں شاید ان کے سوا کسی کے صحبت میں اثر نہیں تھی لہٰذا ان کا مشورہ اببہ کے دل کو لگا اور انہوں نے امی کے آگے اس کا ذکر کر دیا امی سیدھی سادھی گھرے لو شہر پرست سی عورت تھی انہوں نے اس معاملے میں کندے اچھکا دیئے اور اببہ پر سارا معاملہ چھوڑ دیا اببہ نے شوکت مرزا پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے ایک خطیر رقم اپنی سیونگ میں سے نکال کے ان کے حوالے کر دی جسے لے کر شوکت مرزا لہور روانہ ہو گئے چند ہفتوں بعد وہ لوٹے تو بیس ہزار روپے منافع کے نام پر اببہ کے ہاتھ پر رکھ دئے اببہ کو مہینے سے پہلے منافع ملنا کوئی ایسا گھاٹے کا سودھا بھی نہ لگا اگر اسی حساب سے انہیں ہر تین ہفتے بعد رقم ملتی رہتی تو کیا برا تھا جبکہ اصل رقم بھی محفوظ تھی اببہ مطمئن ہو گئے ان کے دکانیں خوب چلتی تھی لہذا ادھاری کے مار پر بھی انہوں نے لین دین انہوں نے لین داروں کی رقم نہ روکی تھی لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے مارکٹ میں ان کی اچھی ساکتی یہ سلسلہ جاری تھا جب ایک دن دکان پر ہی شوکت مرزا نے انہیں مشورہ دیا کہ آج کلسی لے سلائے ملبوسات کی بہت مانگ ہے اور لوگ اپنے شادی بھی آکے ملبوسات کے لئے بوتیک کا روک کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی بوتیک کا کام شروع کریں اور اپنی ایک دکان کو بوتیک کی شکل دے دیں مارکٹ سے اچھے کارگر اٹھا کر اجرت پر ان سے کام کروائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت اچھے ڈیزائنرز کو جانتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں لہذا اببہ نے ایک پر پھر ان پر اعتماد کیا اور یہ ذمہ داری بھی انہیں سومتی بوتیک کا کام کوئی ایسا آسان نہ تھا اببہ کو اپنے پاس سے پیسہ لگانا پڑا مگر شوکت مرزا ایسے کائیں آدمی تھے کہ انہیں سامنے والے کو رام کرنا آتا تھا اببہ ان کے مشوروں کو ان کی مخلصی ہی سمجھتے تھے بوتیک کا کام بدقسمتی سے انہیں راست نہ آیا تین وئینے اس کاروبار نے صرف ان کا پیسہ کھایا اور آخر کار جب بات اببہ کی بچت سے نکل کے کاروبار تک آئی تو اببہ نے شدید گھاٹا برداشت کرتے ہوئے اس بوتیک کو بند کر دیا نہ صرف بوتیک بند ہوا بلکہ اببہ کو ادائیوں کی خاطر وہ دکان تک بیشنی پڑی اب ایک طرف باقی موجود دکانی تھی اور دوسری طرف وہ پیسہ تھا جو اببہ مرزا شوکت کو دوسرے شہر سرمایہ کاری کی گرز سے دے چکے تھے پھر ایک دن ٹی وی پہ خبر آئی کہ لاہور کی پرانی مارکٹ میں آگ لگ گئی شوکت نے ان کو یہی بتایا تھا کہ ان کے پیسے سے جو خام مال کا کام شروع کیا تھا وہ اسی مارکٹ میں ہوتا تھا شوکت نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اببہ کے آگے آ کر رہنے لگے کہ ان دونوں کا مشترکہ سرمایہ آگ کی نظر ہو گیا امی برملہ کہتی تھی کہ شوکت مرزا ایک شیطان تھے جو اببہ کو بہکانے کے لئے آئے تھے اور صحیح معنوں میں وہ اببہ کی آزمائش بن کے آئے تھے اور اببہ اس آزمائش میں پورے نہیں اتر سکے ان دو بڑے دھچکوں کے بعد اببہ کو دیسرا دھچکا اس وقت لگا جب اچارک ایک دن ان کے دکان میں دن دہارے ڈکیتی کی ایک بڑی وردات ہو گئی یہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا اببہ کو اس دن کپڑا لینے مارکٹ جانا تھا ان کی گیر مجودگی میں ڈکیت آئے اور نہ صرف پیسہ بلکہ دکان میں مجود مال بھی چوری کر کے لے گئے واپسی پر بربادی اببہ کی منتظر تھی ان کی دونوں مجودہ دکانیں کھالی پڑی تھیں جس میں اس سے کثیر سرمایہ ختم ہو چکا تھا لاکھوں کا مال گائی ہو چکا تھا اببہ کلاش ہو گئے تھے پھر مشکلات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا دکانوں میں مجود مال ادھاری کا تھا ان ادھاریوں کو پورا کرنے کے لیے دونوں دکانیں بیچنے پڑی ملاسموں کے اور کرستاروں کے واجبات ادا کرنے کے چکر میں ان کا گھر بھی گیا اور وہ دوبارہ زندگی شروع کرنے کے لیے اس چھوٹے محلے میں اٹھ کے آ گئے اس پیچ فری اور بلال بھی پیدا ہو گئے تھے ادن اور آبدار جوانی کی حدود کو چھو رہی تھیں اببہ نے اپنے بچے کچھ پیسے سے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھولویں اور پھر وہی ان کا ذریعہ معاش بن گئی امی نے کبھی اببہ کو کسی بات کا تانہ نہ دیا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے انہیں اپنے دور میں شہزادی بنا کے رکھا تھا شوکت مرزا اس پورے محلے میں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح گائب ہو گئے اس پورے معاملے میں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح گائب ہو گئے اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتا تھا اببہ کے پاس ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا وقت کے ساتھ اببہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت شوکت مرزا نے ان سے کس طرح رفتہ رفتہ ان کا سارا پیسہ چھین لیا اور یہ ڈکیتی بھی یقینا انہی کی طرف سے کی گئی تھی وہ پھر کبھی نہیں لوٹے ان پر اعتماد کرنا پاکہ زندگی کی سنگین ترین گلتی تھی جس کا اظہار وہ آج تک کرتے تھے ادن اور آبدار اس زمانے کو یاد کرتی تو تھنڈی سانس بھر کے رہ جاتی فری اور بلال نے اسی گربت میں آنکھ کھولی تھی لہٰذا ان کے لئے اببہ کی یہ کہانی کسی فیری ٹیل سے کم نہ تھی امی بلال کی پدائش کے بعد سے بیمار رہنے لگی تھی آخری وقتوں میں انہوں نے بہت ہی تنگ دستی میں گزارا کیا اور اسی گربت میں بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اببہ کی زندگی میں اب بس پچتاوے تھے اور یہ چار بچے جن کو انہیں ماں اور باپ دونوں بند کے پالنا تھا ادن کے شادی انہوں نے رشتے والی کے ذریعے ایک اچھے خاندان میں کر دی اس کی تعلیم مکمل ہونے کا بھی انہوں نے انتظار نہ کیا آبدار البتہ اب کالیج کے آخری سال میں تھی اور جلد اس کے سالانہ امتحان ہونے والے تھے جس کے بعد ان کا ارادہ اسے بھی جقصت کرنے کا تھا مگر اب جو یہ ناگہانی ان پر ٹوٹ پڑی تھی وہ کہاں جائے کس سے کہیں محلے والے پولیس میں ریپورٹ کا مشورہ دے گئے تھے مگر وہ ابھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے تھے یا اللہ ابھی اور کتنی آزمائش باہ کیے میری اچانک گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا گیا اب بہزار وسوس سے دل میں لیے اٹھے اور دروازہ کھول دیا نکاس ساتھ خیریت سے ہو گیا تھا احمد کے دوست نے ان سب کو کول رنگز پلائیں اور ایک ایک پاکٹ لنچ باکس ان کے حوالے کیا ایک تیار سفری بیک شجاہ نکندے پر لٹکایا اور سب سے گلے ملتا گاری میں جا بیٹھا مہک نے شاید زندگی میں پہلی بار چاندر اوری تھی بڑی مشکل سے اس نے آبی کی دیکھا دیکھی چہرے پر نکاب کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہوئی مجھے معاف کر دینا آبدار محبت بہت خودگرز ہوتی ہے امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی جاتے جاتے رکھ کر اس نے آبدار کے کان میں سرگوشی کی تھی آبی نے تیزی سے آنکھ میں اُبھرتی نمی کو پیچھے دھکیل کر نکاح بدلی ان دونوں کو بس میں سوار کروا کر احمد اور سجاول نے حمزہ کو بھی ایک دوسری بس میں سوار کرا دیا آبی اس بیچ خاموشی سے کار کی پچھلی سیٹ پہ بیچی رہی وہ اچھی طرح جانتی تھی اس رات کے اندھیرے میں گھر پہنچنے کی حقیقت دنیا کی نظر میں کیا تھی اب با اس تک کس کس قرامت سے گزر چکے ہوں گے اب تک اسے بہت خوبی اندازہ تھا مگر اس کے ساتھ موجود کوئی ایک بھی شخص یقینا نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے سجاول اور احمد کو واپس گاڑی کی طرف آتا دیکھ کر آبدار سیدھی ہو بیٹھی تھی چلیے میس اب آپ اپنے گھر کا رستہ بتائیے سجاول کا وہی اکھڑ انداز تھا جیسے یہ بھی اس کا احسان آبدار دل میں اس پر لانت بھیجتی پتہ سمجھانے لگی مہک کہاں ہے ایک درمیانے کت کا لڑکا اببا کو دھکیلتا ہوا اندر داکل ہو کر چلانے لگا اس کے پیچھے دو اور مر تھے سب ادھر ادھر جھاکتے لگے کون ہے آپ لوگ اور کون مہک اببا کچھ بھی نہ سمجھے اس پر ان کے گنڈا گھردی والے انداز آپ کی بیٹی کہاں ہے علی نے اپنے ازلی تفتیشی انداز سے سوال کیا اببا چھٹکے میری بیٹی کو کیسے جانتے ہیں آپ لوگ آپ کی بیٹی میری دوست کی آپ کی بیٹی میری بیٹی کی دوست ہے اور دوپہر کو وہ اسے کالیت سے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے گئی تھی یہ کہہ کر کہ اس کے بھائی کی شادی ہے اور اسی کی تیاری میں مدد کروانی ہے اور وہ خود شام کو اسے گھر چھوڑ دے گی اببا چکران کے رہ گئے مگر میرا بیٹا تو صرف آٹھ سال کا ہے ابھی ایسا کیوں کہے گی میں نے خود آپ کے بیٹے کو دیکھا تھا گاڑی وہی چلا رہا تھا علی جھٹ آگے آیا میں نے کہا نہ میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے اور میری بیٹی خود اب تک لا پتا ہے اببا عزیب سا محسوس کرنے لگے بس تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی مہک کے اببو نے آنکھیں پھیڑی اببا کا کھون کھون اٹھا میرا خیال ہے آپ یہاں اپنی بیٹی ڈھوننے آئی تھے مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے اور میرا اللہ اسے محفوظ رکھے گاہر آفت سے یہ جو کچھ آپ نے بتایا میں ہر کی زکین نہیں کرتا کہ میری آبی نے ایسا کچھ بھی کہا ہوگا وہ بہت ذمہ دار اور باکردار ہے رہی آپ کی بیٹی تو آپ اسے بہتر جانتے ہوں گے اببا کا اٹل انداز مہک کے اببو کو آگ لگا گیا جن باپوں کی بیٹیاں شام دھلے تک گھر نہ پہنچیں انہیں یہ انداز جچتے نہیں ہے صاحب اور آپ کی پاک دامن بیٹی کو علی نے خود مہک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے دیکھا ہے اسی بنیاد پر ہم یہاں کرے ہیں کیا یہ سب آبدار نے اپنے موں سے کہا تھا اببا نے ان کی ساری باتیں ضبط کرتے ہوئے براہ راست علی سے سوال کیا تھا نہیں یہ سب مہک نے کہا تھا آبدار اس کے ساتھ کھڑی تھی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور چپ چاپ مہک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی علی نے سچائی سے ہر بات پیان کی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آبدار نے یہ سب نہیں کہا اببا نے مہک کے ابو کو مخاطب کیا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سارے پلان میں شریک تھی ورنہ جھٹلا دیتی ان باتوں کو اور نہ بیٹھتی گاڑی میں وہ دو بدو بولے تھے اببا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ یہاں اپنی بیٹی دھونے آئے تھے یا اس کا اگواہ کار آبی کو ٹھہرانے دیکھئے مجھے نہیں معلوم کیا ہوا مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری بیٹی لا پتہ ہے اور میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں وہ لڑکا کون تھا وہ گاڑی کس کی تھی مجھے کچھ ان نہیں آپ طاقتور لوگ ہیں میں اپنے ذرائع استعمال کر کے ڈونڈ لیں اپنی بیٹی کو میں اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑتا ہوں اب آپ جا سکتے ہیں اببا نے آجی سو کے بعد سمیٹی بات ایسے ختم نہیں ہوتی تلت صاحب میں ایف آئی آر کچھاؤں گا اور میں یہ درج اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی بیٹی کے ذریعے میری بیٹی لا پتہ ہوئی ہے اور آپ بھی شامل تفتیش ہوں گے ان کی دھمکی پر اببا سر پکڑ کے رہ گئے ان کا کون سا گناہ تھا جو ان کے آگے آ رہا تھا وہ جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے وہ لوگ اسی دھمک کے ساتھ جا چکے تھے اببا دروازہ بند کرنے آئے تو دیکھا گلی میں لوگ بھرے پڑے تھے گویا سارا محلہ ان کا تماشا دیکھ پہ کھڑا تھا کچھ ہم درد بند کے گھر میں گھسنے لگے تاکہ مزید تفصیلات معلوم ہو سکیں اببا نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ سختی سے بند کر دیا اندر آ کر وہ ابھی سنی گئی ہر بات کا جیسے لینے لگے انہیں آبی پر لاکھ اعتماد سہی مگر اس کا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جانا انہیں کھٹکا رہا تھا فری اور بلال سو چکے تھے ان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے وہ دوبارہ لاؤنچ میں آ بیٹھے اتنا تو انہیں اتمنان ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی وہ دوسری لڑکی جو کوئی بھی تھی آبی اسے جانتی تھی مگر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا یہ بات تو صرف آبی ہی بتا سکتی تھی وہ رب کے آگے ہاتھ پھیلائے سشتہ ریز ہو گئے آبی کی سلامتی کی دعائیں مانگتے انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت آہستگی سے دروازے پر دستک دے رہا تھا اببہ محتاط انداز میں دروازے کے قریب ہوئے کون؟ اببہ میں ہوں آبدار بہت بینچی ہوئی آواز میں آبدار نے کہا اببہ نے اس کی آباس پہچان کر تڑپ کر دروازہ کھولا تو وہ جیسے ان کی باہوں میں ڈھائ گئی اببہ کا دل اس کے انداز پر کام پٹھا آبی جھٹ اسے الگ کر کے اس کا چہرہ کھو جا کہاں تھی تم؟ اور اببہ وہ پوچھ بھی نہ پائے تھے کہ دروازے میں کھڑے دو لڑکوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے آبی نے ان کی تقلید میں پیچھے کھڑے سجاول اور احمد کو دیکھا اندر آئیے آبی کے کہنے پر وہ دونوں اندر آ گئے آبی یہ اببہ کا حیران ہونا لازم تھا اببہ یہ لوگ مجھے گھر چھوڑنے آئے ہیں اور یہی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا آبی راستے میں سجاول سے یہ بات منوا چکی تھی کہ وہ اس کے اببہ کو سب حقیقت خود بتائے گا وہ دونوں اببہ کی ہمراہی میں اندر آکے بیٹھ چکے تھے اببہ بہت سبر سے بیٹھے تھے آبدار پاک تھی یہ اس کے انداز سے ظاہر تھا وہ اب تک کالیج یونی فارم میں ملوز تھی جوگرز پہن رکھے تھے سر پے کیپ اور چادر جون کی تون دھری تھی چہرہ تھکن سے چھوٹ تھا آبی تم کپڑے بدل کے آؤ اببہ کے کہتے ہی وہ اندر چلی گئی آپ لوگوں کو یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں اببہ کو اب خیال آیا تھا نہیں انکل مس آبدار نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا محتاط ہو کے آئے ہیں جواب احمد نے دیا آپ لوگ آبدار کو کیسے جانتے ہیں اببہ سے اس سے زیادہ صبر نہیں ہوا جواب احمد نے ساری کہانیوں ان کے گوشت گزار کر دی اببہ کا چہرہ ضبط اببہ کا چہرہ گزب سے سرکھ ہو گیا تو گویا اپنے دوست کی مدد کی خاطر آپ نے میری بیٹی کا کردار مشکوک بنا دیا اس پر اس معاشرے میں زندگی تنگ کر دی اببہ کے بیان پر سجاول نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا ہم نے ایسا کپ کیا آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ تک پہنچا دی ہے ہاں کچھ دیر ہو گئی اس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں اببہ نے اس کی جٹائی پر اسے تیز نظروں سے گھرا بہن ہے تمہاری کوئی اببہ کے سوال پر سجاول کے ذہن میں خود سے کئی سال چھوٹی دھانی کا چہرہ گھوم گیا ساتھ اس کا سر اصبات میں ہلا مجھے سوچ کے بتاؤ اگر تمہاری بہن پورا دن کے لئے لا پتہ ہو جائے تو لوگ تم سے کیسے سوال پوچھیں گے کیا تم پولیس کے پاس جاؤ گے اس کی ریپورٹ کرانے کیا اس کی عزت خراب ہونے کا ڈر تمہارے دامن گیر نہیں ہوگا سجاول کو اب ان کی فکر سمجھ میں آئی تمہارا احسان کہ تم نے اسے باعزت گھر تک چھوڑ دیا مگر اسے بلا وجہ تم سب نے اپنے مقصد کے لئے روک کر جو مشکل ہمارے لئے کھڑی کی ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں اببہ نے مہک کے ابو کی آمد اور دھمکی کے متعلق انہیں آگاہ کیا تو پہلی بار سجاول کے چہرے پر فکر جل کی اسے واقعی اندازہ نہ تھا کہ مہک کا گھر سے بھاگنا اور آبدار کو اس میں گسیٹنا ان شریف لوگوں کے لئے کیا قیامت لے آئے گا انکل ہم بہت شرمندہ ہیں احمد نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا میں اب آبدار کو یہاں نہیں رکھ سکتا مہک کے والد اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کیوں اور کس کے ساتھ بھاگی ہے مگر آبدار کا گائی ونا انہوں نے اپنے لئے ڈھال بنا لیا ہے اور وہ اب اس کا بھرپور استعمال کریں گے میں سفید پوش شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور تم انہوں نے سجاول کو مخاطب کیا مہک نے تمہیں آبدار کا بھائی بتایا ہے اور اس لڑکے علی نے تمہیں بھی دیکھ لیا تھا لہٰذا اب تمہیں بھی ان سے خطرہ ہے اببا کی بات پر سجاول چونکا ضرور مگر وہ مطمئن تھا میرا کوئی مسئلہ نہیں انکل میں گاؤں چلا جاؤں گا آج رات انتظام کر رکھا تھا بلی کا بکرا صرف ان کی بیٹی بنی تھی تو ٹھیک ہے پھر آبدار کو تم اپنے گاؤں لے کے جاؤں گے اببا کی بات پر سجاول بے یقینی سے اپنے نشست سے اٹھ گیا کیا مطلب ہے آپ کا احمد بھی اس عجیب سی فرمائش پر ہونک بنا ان کو دیکھنے لگا میرے کوئی رشتے دار نہیں ہوتے تب بھی کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا میں کس کس کو آبدار کی بے گناہی ثابت کروں گا وہ تم سب کی وجہ سے اس مقام تک آئی ہے محلے والوں نے اپنی آنکھیں گویا میرے گھر میں رکھ چھوڑی ہیں اس لڑکی کا باپ میری بیٹی کا نام تھانے میں درش کرا رہا ہے پولیس تم سب سے پہلے میری بیٹی کو ڈھونڈے گی میں اس شہر سے بھاگا تو مجرم سمجھا جاؤں گا میرے آگے دو اور بچے ہیں میرے پاس اور کوئی چورہ نہیں اببا کے چیرے پر دراریں تھیں چوکھٹ پر گھڑی آبدار پتھر کی ہو گئی سجاول سب سے پہلے سمجھا بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں آبدار سے نکاح کر کے سے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا اببا کی بات سے آبدار کے اندر کچھ ٹوٹا تھا سجاول نے بے ساکتا چیرہ گھما کے اسے دیکھا مگر میں کیوں اببا نے ہاتھ اٹھا کے اس کی بات کرتی ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تم حفاظتی اقدام کے پیش نظر آبی سے کاغزی نکاح کر کے اسے لے جاؤ جب تمہارا دوست اس لڑکی کے ساتھ واپس آ کر اس کے والدین کو منا لے گا تب تم آبی کو آزاد کر دینا ایک صورت یہ بھی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے تمہیں اطلاع کر دوں تو تم آبی کو مجھ تک پہنچا دینا وہ سب کچھ تیہ کر چکے تھے مگر یہ سب ہوگا کیسے میرے والدین ہیں سارا خاندان ہیں میں کیا جواب دوں گا سجاول تیوری جڑھائی پوچھ رہا تھا یہ سب تم جانو بہت بڑے پلینر ہو لوگوں کی خفیہ شادی کرا کر انہیں فرار کراتے ہو تمہیں تو یہ سب بہت اچھی طرح کرنا آتا ہوگا احمد اور سجاول نے بہت ضبط کر کے اببہ کے تنز سنے ٹھیک ہے انکل آپ تیاری کریں میں نکاح خواہ کلاتا ہوں احمد سجاول کی کندے پر دباؤ ڈال کر کہتا ہوا باہر نکل گیا رات کے گیارہ بج رہے تھے گلی اب سنسان تھی آبی تم سب سن چکی ہو وہ ایک شوق سے سنبھلتی واپس پلٹ گئی آدھے گھنٹے بعد احمد کسی قاضی کو مسجد سے پکڑ لیا تھا وہ آنکھیں ملتا حیران سا نکاح پڑھانے لگا ساڑھے بارہ بجے وہ سجاول کے ساتھ جانے کے لئے تیار کھڑی تھی اپنے اببہ سے بدگمان مت ہونا آبی مگر اس وقت تمہاری حفاظت سب سے پہلی ترجیح ہے میری باقی تم سمجھتار ہو کے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے حالات بہتر ہوتے ہی میں تمہیں واپس بلانوں گا وہ سوئے ہوئے بہن بھائیوں کو پیار کرتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی جب اببہ نے اسے خود سے لگا کے کہا سجاول ان کی بات پر پہلو بدل کے رہ گیا میں تو مر رہا ہوں جیسے اببہ نے ایک بھرپور نظر اس سندھی خدو کھال والے انچے لمبے نوجوان پر ڈالی گردن تک آتے لہریے دار بالوں کا اگلا حصہ ماتھے کے اوپری حصے پر گرائے وہ بڑا مگرور اور بے نیاز سا لگتا تھا یہ بات تسلیم کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں تھا کہ اس نے اپنی آمد سے اب تک ایک بار بھی ان کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا اور نہ ہی آبی کی طرف اس کی نظر بھٹکی تھی میری بیٹی کا خیار لکھنا اور یہ کبھی مت بھولنا کہ یہ نکاح کسی کی عزت بچانے کیلئے کیا گیا ہے اببہ نے پھر اسے باور کر آیا سجاول کا دماغ گھومنے لگا انتہائی جٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کے نظر اٹھا کر آبی کو دیکھا حالانکہ اس نے پھر نکاح کر دیا تھا احمد کی سمجھ میں اس کی کیفیت آ گئی تھی جب ہی آگے وڑھا بے فکر ہے یہ انکل اچھا اب اجازت دیں اللہ حافظ اببہ نے دعاوں کے حسار میں اسے رخصت کیا تھا رات کے اندھیرے میں وہ کسی ہیولے کی طرح اوجل ہو گئے تھے اببہ نے اتمنان سے دروازہ بند کیا اور اندر آ گئے وہ اب تک بے یقین تھے کہ اللہ نے ان سے یہ کیسا فیصلہ کروا دیا تھا مگر وہ اب مطمئن محسوس کر رہے تھے ان کی آبدار اب محفوظ تھی ان کی قسمت ہی تھی کہ رات ایک بجے انہیں سجاول کی مطلوبہ بس تیار کھڑی مل گئی تھی ابھی کسی روبوٹ کی طرح جدر وہ کہتا چل دیتی احمد ان دونوں کو بس میں بٹھا کے ہی رکست ہوا تھا آج ہم سب کی زندگی کا تاریخی دن ہے خدا کے واسطے کچھ عرصے تک تم سب اپنی منحوس شکلیں مجھے نہ دکھانا دماغ تھکا دیا میرا احمد نے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے ہنس کر کہا سجاول نے اسے ساتھ لگائے ہوئے ہی اس کی پسلی میں مکہ جڑا کبھی نے تیرا کس حساب میں تاریخی دن ہو گیا یا ہم میرا دماغ خراب ہو رہا ہے سوچ سوچ کے کہ گھر پہ کیا بتا کے ان عزت ماب محترمہ کو مطارف کراؤں گا اس کو پہلی بار ایسے فکر مند دیکھ کر احمد جی بھر کے ہزا بھائی مان نہ مان اس کے باپ نے اپنی بیزدی کی پوری قیمت لے لی تجھ سے واقعی عزت پر جان دینا اس کو کہتے ہیں اور ایسا یقین اپنی بیٹی پہ جو پورا دن گھر سے گائب رہی اور رات کے اندھیرے میں دو انجان لڑکوں کے ساتھ واپس آئے لوگ دہلیس پارنی کرنے دیتے ایسی لڑکی کو مگر سلام ہے اس شخص کو اب بھی تجھے کیر ٹیکر ہی بنایا ہے اس کی عزت کا بھول نہ جانا احمد نے آخر میں پھر اسے چھڑا اور کہکہ ہاں مار کے ہسا سجاول اس کا مطلب سمجھ کر کھول اٹھا دفع ہو جا اب یہاں سے میں بھی تھک گیا دن رات تیری شکل دیکھ دیکھ کے جیسے تو میری بیوی ہے جو جان نہیں چھوڑتا اس کے جلے بھنے بیان پر احمد پھر خباست سے ہسا جا بیٹا جا بیوی کا مطلب تجھے اب پتہ چلے گا اس نے بس کے اندر بیٹری آبدار کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہس دیا سجاول نے اس کا گلہ دبوچہ اور پھر بگل گیر ہو گیا بس کا ہون بشنے لگا تھا آخری بار اس سے ہاتھ ملا کر وہ بس پہ سوار ہو گیا چوتھی رو گیدائیں جانب والی ڈبل سیٹ ان کی تھی آبی چادر چہرے پہ گرائے شیشے کی طرف مو گئے بیٹھی تھی سجاول کھانے کا سمان سیٹ کی اوپری جگہ پہ رکھ کر بڑا تھک کر اس کے پہلو میں بیٹھا سانس کے ساتھ اس نامحسوس مہک نے اس کا استقبال کیا کچھ یہی احساس سجاول کو بھی ہوا دونوں ایک پل کو اس قربت سے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دوسرے پل دونوں نگاہ پھیڑ چکے تھے سجاول نے تھک کر آنکھیں مندین تو آج کا پورا دن کسی فلم کی طرح ریوائنڈ ہونے لگا وہ اس شہر میں کچھ سال پہلے آیا تھا باوہ سائن سے جگڑ کر کہ اسے زمینیں نہیں سنبھالنی اسے گاؤں کے لوگوں والا کام نہیں کرنا وہ پڑھنا چاہتا تھا پھر چاہے وہ جواب کرتا یا کاروبار یہ اس کا فیستہ تھا وہ کوئی وڈیرے نہ تھے نہ ہی کئی مرپے زمین کے مالک وہ گاؤں کے چھوٹے زمین دار تھے مگر اپنی حیثیت سے بڑے خوش اور مطمئن اس سے بڑا سانول تھا اور اس سے چھوٹی دھانی تھی وہ تین ہی وہن بھائی تھے امہ سائن بابا سائن بلکل دہاتی تھے سانول نے گاؤں کے واحد کالٹ سے بارہ جماعتیں پڑی تھی اب زمینوں کا کام بابا سائن کے ساتھ وہی سنبھالتا تھا دانی نے بھی میٹرک کے بعد پڑھائی چھوٹ دی تھی باگی تو بس وہی تھا اس پورے خاندان میں گاؤں میں ان کا بڑا اچھا کھلا کھلا گھر تھا دور پکڈنڈی سے بھی نظر آتا تھا اس کے سارے چچا پھپو وہی آس پاس رہتے تھے امہ سائن دوسرے گاؤں کی تھی مگر بابا سائن سے رشتہ داری تھی ساتھ کا گاؤں اس کا ننیال تھا بڑی سکون والی زندگی گزر رہی تھی جب تک اس نے انٹر نہیں کیا تھا بارہ جماعت پاس کر کے اس نے شہر جا کر آگے پڑھنے کی بات کیا کی بابا سائن نے اس کے ساتھ بات کرنے بند کر دی ان کے زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے جو بھی شہر گیا لوٹ کر نہیں آیا تھا کچھ دن خموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے ایک دن دو ٹوک سب سے گئے دیا کہ اس نے شہر کی کالج میں داکلا بچوا دیا ہے اور نام آتے ہی وہ چلا جائے گا بابا سائن تو اس کی ہر دھرمی سے اتنا گصہ ہوئے کہ انہوں نے اسے ایک پیسہ بھی دینے سے انکار کر دیا سجاول کم عمر تھا جوش میں ہر چیز کو لات مار کے چلا آیا امہ سائن نے البتہ کچھ پیسے چھپکے سے اس کے سمان میں رکھ دیئے تھے یہاں آ کر اس کی ملاقات پہلے ہی دن شجاہ سے ہو گئی بس قسمت میں ساتھ لکھا تھا شجاہ یوں تو اس گھر کا نہ تھا مگر یہاں اس نے اپنے اببو کے جاننے والے ایک صاحب کے توسط سے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا جس کا خرچ ظاہر ہے اس کے اببو برداشت کرتے تھے شجاہ کی فاملی پنجابی تھی اور پڑھے لکھے خوشحال لوگ تھے اس نے اپنے اببو کی اجازت سے سجاول کو اپنے پاس رکھ لیا یوں ابتدائی طور پر اس کے رہائش کا انتظام ہو گیا سجاول اس بیچ پبندی سے گاؤں کے چکر لگاتا اور اس کے بیچے امہ سائن اور سامل بابا سائن کو اس کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتے شجاہ نے اس کا اس طور میں بہت ساتھ دیا شجاہ کی توسط سے اسے کچھ ٹویشنز مل گئی تھی جن سے وہ اپنے اخراجات نکالنے لگا دو سالوں میں اسے اس شہر کے راستے بھی سمجھ میں آگئے تھے اور لوگوں کی بھی اس کی اچھی ساکھ کی وجہ سے اسادسہ اسے پسند کرتے اور اس کے حالات سے واقف ہونے کی وجہ سے اسے چھوٹی موٹی جوبز بھی آفر کر دیتے اسی طرح ایک دن اسے اپنے ایک استاد کے ذریعے ایک بڑی کمپنی کے لیے سٹیشنری سپلائے کا چھیکہ مل گیا کام کوئی مشکل نہ تھا بس مارکٹ سے صحیح ریٹ پتہ کر کے مال اٹھانا تھا اور کمپنی میں کچھ پیسے اوپر رکھ کر سپلائے کرنا تھا اس کے استاد بھی اسی طرح ایک فرضی نام سے مختلف جگہوں پر یہ کام کرتے تھے سجابل کو ایک بار میں ہی یہ کام سمجھ میں آ گیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا اسے اچھی آمدنی ہونے لگی یہ وقت بھی زیادہ نہیں دینا پڑتا تھا اس کی پڑھائی بھی ٹھیک تھاک چلتی رہی بابا سائن کو تنے سالوں میں احساس ہو گیا تھا کہ وہ توتہ چشم نہیں نکلا تھا وہ آج بھی ان کا وہی سجی تھا عرصہ ہوا ان کے نراز کی گسورت ڈوب چکا تھا اب وہ اس کی آمد پر خوش خوب خوشی بناتے پورے گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا لڑکا ان کا بیٹا تھا اما سائن تو کبھی اس سے نراز تھی ہی نہیں اور نہ ہی اس کے پہن بھائی بس رکنے کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی مسافر نیچے اتر رہے تھے رات کا سیاں دھاگا سفیدی کے دھاگے سے الگ ہو رہا تھا فجر کا وقت نکل رہا تھا یہاں مرشد اور دکانے تھی جیسے ہائی ویپر بنے ہوئے مسافر خانے سجاول کو نماز پڑھنی تھی مگر وہ آبدار کو ایسے سوتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا تھا سنیے مس اس کے طرف جھک کر ہلکے سے آواز تھی مگر مس خاصی فرصت سے سو رہی تھی کیا کروں سجاول جنجل آیا میں اسے اس طرح اٹھا سکتا ہوں نکاح میں ہے میرے خود تو بڑی تھوز دلیل دے کر خود کو بڑی تھوز دلیل دے کر سجاول نے اس کا کندہ ہلایا اٹھ جائے فجر ہو گئی ہے ایک تو انجان لمز اس پر اس کے کان کے قریب اُبھرتی مردانہ آواز آبی بہت چونک کر جاگی سجاول جو بلکل اس کے قریب جھکا ہوا تھا ایک دم سیدھا ہوا آبی کا نکاح جلگ گیا تھا بس خالی ہو چکی تھی ڈرائور تک اتر چکا تھا آبدار نے چیرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کا اثر زائل کیا سجاول نے نکاح پھیری نیچے آ جائیں فریش ہو لیں اب دوبارہ بس نہیں لکے گی ہماری منزل اب دور نہیں ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا ہوا اوپر سے ضروری سمان اتارنے لگا آبدار چادر اس سرے نو لپیٹ کر اس کی تقلید بھی نیچے اتری اس کا بلکل پہلا تجربہ تھا کسی بھی لمبے سفر کا سجاول اسے لیڈیز کی سائٹ پہ چھوڑ کر خود دوسری طرف چلا گیا آبدار نے بھی فریش ہو کے نماز پڑی اور ایک طرف بیٹھ گئی بس کی دوسری خواتین بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ کر چاہے بغیرہ منگوانے لگی آبدار کل دوپہر سے بھوکی بھی تھی اب اس کا برا حال تھا اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ بیٹھی ایک خاتون نے اسے لا تعلق بٹھے دیکھ کر سوال کیا آبی خالی اس ذہنی سے ان کی شکل دیکھنے لگی سمجھ میں ہی نہ آیا کیا جواب دے اچانک فاصلے سے سجاول آتا دکھائی دیا وہ موں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی ان کے ساتھوں اس نے اشارہ کر کے بتایا میاں ہے تمہارا اچھا اچھا خاتون نے خود ہی جواب دے دیا جب ہی سجاول نے اسے اشارہ کیا ادھر آ جائے ناشتہ کر لیں پھر وہی بینیازی برتہ انداز جو آبی کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتا تھا وہ اسے لیے ایک ٹیبل پہ آ بیٹھا جو لوگوں سے نشبتا دور تھی سجاول نے اپنے پاس موجود سمان میں سے کیک اور بسکٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھے ساتھ پانی کی بوتل آبتار نے پانی دیکھتے ہی بے ساختہ بوتل اچک لی اور ایک سانس میں کھالی کر گئی سجاول نے حیرت دبا کر اس کی پھرتی دیکھی اور چائے میں کیک ڈیبو کر کھانے لگا آبتار نے سارا تکلف بلائے تاک رکھتے ہوئے کیک اور بسکٹ سے انصاف کیا سجاول ایسے سفر کا عادی تھا لہٰذا اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی لیکن آبتار نہ صرف یہ کہ پہلی بار سفر کر رہی تھی بلکہ سجاول کو یاد تھا کہ اس نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا اپنی ذات کو ایک طرف اڑک دیتا تو اس لڑکی اور اس کے باپ کے ساتھ ہوئی زیادتی اندھیرے میں پہلی چاندنی جیسی روشن تھی خود اس نے کف سوچا تھا کہ اس بار وہ گھر جائے گا تو یہ بھاری ذمہ دائی اس کے کندوں پہ ہوگی اس نے شجاہ کے ہر احسان کا بدلہ سوچ سمیت چکا دیا تھا اور اسے خبر بھی نہیں تھی پلان میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کچھ عرصے رابطے میں نہیں رہیں گے پس کاؤن پھر بج رہا تھا روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی آبی نے دوبارہ چہرہ ڈھاپا اور دونوں پھر بس میں سوار ہو گئے اس پر آبی کی آنکھ نہیں لگی وہ کھڑکی سے پردہ سرکائے دور تک نظر آتے کھیت کھلیان دیکھنے لگی کھیتوں کے کناروں پر فاصلے سے بنے گھروں میں جلتے تندوروں سے دھوان اٹھ رہا تھا گھائیں گھائیں کہہ رہی ہوں گھائیں بہنسیں بکریان سست چال چلتے ہوئے کچھے راستے پر خرامہ خرامہ جاری تھی مشرق سے اُبھرتا سورج براہ راست اس کی آنکھوں کے ستارے روشن کر رہا تھا وہ اپنے شہر سے اپنے گھر سے اپنے اببہ اور بہن بھائیوں سے کتنا دور آئی تھی اور پتہ نہیں کب تک یہ دوری قائم رہنی تھی سوچ کر ہی اس کی آنکھیں جل ملانے لگی اس نے چپکے سے ایک بددعا مہک کے نام کی آر چہرے سے چادر کا کونہ ہٹا کر آنسوں صاف کرنے لگی سجاول موبائل پر مصروف تھا اچانک چہرہ موڑ کر اسے روتا دیکھنے لگا اس اجلی صبح کا پہلا نم لمحہ تھی وہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے روئی نہیں میں گھر پہنچ کے آپ کو اور ناشتہ کرا دوں گا بلکل گیر متوقع بات پر ورونہ بھول کر اسے حیرت اور غصے سے گھونے لگی کیا مطلب ہے آپ کا میں آپ کو اتنی بھوکی لگتی ہوں سجاول نے رکھ پھیر کر خود پر کابو پایا مطلب آپ بھوکی وجہ سے نہیں رو رہی تھی اچھا میں یہی سمجھا تھا بجائے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے کے وہ ایک فضول سا جملہ بول کر اسے رونا بھلا چکا تھا چلے اب یہ رونا دھونا ختم کر کے تیاری پکڑیں گاؤں آ گیا ہمارا وہ اسے آرڈر دے کر پھر سے روڈ ہو چکا تھا ہمارا آبی اسی لفظ پہ اٹک گئی تھی بس سے سجاول اپنا سامان اٹھا کر گاؤں کی آبادی کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا آبی نے اپنا بیک خود اٹھایا ہوا تھا اور سجاول نے اسے ایسی کوئی پیش کش کی بھی نہیں تھی مچادر سنبھالتی اس کی تقلید میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی جس کی چال میں اپنی فضاؤں میں قدم رکھتے ہی ایک برکی قوت بھر گئی تھی مچیالے رنگ کے شلوار کمیز پر بھاری سی پشاوری سینڈل پہنے اپنے گردن تک آتے بالوں کو ہاتھوں سے سوارتا وہ آبدار کو مکمل نظر انداز کی یہ آگے ہی آگے چلا جارا تھا اس کا قد بہت لمبا تھا مگر آبی اس کے کندے سے اوپر ہی نکلتی تھی اس کا آر فری کا قد امی جیسا لمبا تھا جبکہ اببہ درمیانے کچ کے تھے چلتے چلتے وہ ایک پکڈنڈی پر آکے چہر کے تھے نظروں کے فلکل سامنے وہ نیلے اور گلابی رنگ کا دو منزلہ گھر تھا جس کا جس کی بڑی بڑی مہرابی کھڑکیاں تھیں گھر کا آتہ بہت چوڑا جس کی دیواریں چھوٹی تھی ان کے پار ہرے بڑے درق چھانک رہے تھے گھر کے دو طرف مخالف سمت میں لکڑی کے دروازے تھے جو بہت چوڑے تھے گھر کے اطراف بھی اونچے درق تھے جن کی چھاؤں گھر کی اوپری منزل تک پر سایا کی ہوئی تھی وہ رہا میرا گھر سجاول اشارہ کرتا ہوا آگے آگے چلنے لگا آبدار کو نہ جانے کیوں اس جگہ کو دیکھ کر ایک تحفظ کا احساس ہوا بابا سائن آگے سہن میں چاول جنگتی دھانی اس کے قدم اندر رکھتے ہی چلنائی اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی سجاول نے بازو اس کے گرد دراز کر دیا دونوں بہن بھائی کھل کھلا اٹھے آبدار ججک کے مارے باہر ہی رک گئی جب ہی اندر سے اما سائن اور بابا سائن باہر آئے اور وہ باری باری دونوں کو سلام کرتا ہوا پیار لینے لگا دھانی دروازہ بند کرنے لگی تو چوکھٹ سے لگ کر کھڑی آبدار کو دیکھ کر چونگی یہ کون ہے ادہ اس نے مر کر سجاول سے پوچھا سجاول کو اچانک یاد آیا کہ وہ اسے بلکل فراموش کر چکا تھا کون ہے دانی اما سائن بھی آگے آئی بڑی پیاری سی کم عمر سی لڑکی اپنا بیک سنبھالے ان کے دروازے پہ گھڑی تھی سجی یہ ان کے چیرے پر بے یقینی دیکھ کر سجاول کی حمد جواب دے گئی بریکٹ یہ اس کا کردار نہ تھا کہ ماں باپ سے چھپ کے شادی کر لیتا بہت مشکل سے اس نے کہنا شروع کیا اما یہ شجاہ کی قزن ہے مطلب اس کے چاچا کی بیٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی جس سے شجاہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ پڑھتی تھی جب شجاہ اس لڑکی کو لے کے بھاگا یہ بچاری اس کے ساتھ تھی جسے مہک کے گھر والوں نے دیکھ لیا پس وہ تو بھاگ گئے مگر اس کے باپ نے ان کے گھر آ کر دھمکیاں دی جس لئے شجاہ نے اسے میرے ساتھ بیش دیا دا کہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو یہ محفوظ رہے اس کے اببہ کی اجازت سے لائے ہوں اما بس کچھ وقت آبدار اش اش کرو ٹھی کتنے آرام سے اپنا مرکزی کردار اس نے حضف کیا تھا اور وہ بیچاری اس نے خموش نگاہ اٹھا کے سجاول کو دیکھا جو ایک نظر دیکھ کر نگاہ چورا گیا پتہ نہیں لوگ اپنے اولاد کو اس مقام تک کیوں لے آتے ہیں کہ وہ گھر سے باغ جائے کیا تھا بیٹے کی پسند سمجھ کے قبول کر لیتے زندگی اس نے گزارنی تھی اس کی خوشی دیکھنی تھی مگر ہائیری دنیا اما سائن نے تحسب سے سر ہلایا چل بچے کوئی نہیں آجا اندر آ اپنائیں گھر سمجھ دھانی بہن کو اندر لے جا روٹی پانی دے اما کے بعد بابا سائن نے بھی اسے خوش آمدید کہا تو سجاول کے سر سے بوجھ سرکا تھنڈا سانس بڑھتا وہ اپر اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا دھانی اسے ایک کمرے میں لے آئی جو بہت کھلا کھلا تھا جس کا ایک دروازہ سہن سے جبکہ دوسرا پچھلی سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا کمرے میں ایک بہت بڑا پلنگ پڑھا تھا جس کے دونوں اطراف چھوٹی میزیں رکی تھی تمام میزوں پر خوبصورت میز پوش پچھے تھے گلابی مائل سفید بردے دو طرف کھلنے والی گھڑکیوں پر پڑے تھے صفائی اور نفاست نے آبی کے اصاب پر بہت اچھا اثر چھوڑا وہ اپنا بیک کھول کر دوسرے کپڑے نکالنے لگی دھانی اسے واش روم کا بتا کر خود باہر چلی گئی آبدار نہاتے ہوئے بھی سزاول کے والدین کی سوچ اور خیالات کی قائل ہو رہی تھی ایک نظریہ وہ تھا جو اس کا اپنا تھا کہ مہک نے اپنے ماں باپ کی عزت خراب کی اور ایک نظریہ ان لوگوں کا تھا کہ اولاد وہ اس مقام تک لانے والے بھی ماں باپ ہی تھے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا ایسا وسیع اس ذہن آبدار کو چونکا گیا تھا اور خود اس کے متعلق جو کہانی سجاول نے سنائی اس پر بھی انہوں نے کوئی سوال نہ کیا بلکہ اپنے بیٹے پر ایک پل کے لیے بھی شک نہ کیا یہ لوگ واقعی الگ تھے وہ فریشوں کے باہر آئی تو دستخون لگ چکا تھا دھانی کے ساتھ ایک اور لڑکی کچن سے چیزیں لا لا کے رکھ رہی تھی سلام عدی آبدار کو آتا دیکھ کر اس نے مسکرا کر سلام کیا آبی نے بھی دیمی مسکراہت سے جواب دیا نہایات جھیم کر مسکرا دی کتنی پیاری لڑکی ان کے مہمان بنی تھی آج آبچہ روٹی کھا بابا سائی نے اسے آتا دیکھا تو ہاتھ سے کھانے کی طرف اشارہ کر کے بلانے لگے وہ اردگرد دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی جب ہی صداول اندردہ کی لوا زنک کلر کے گول گلے کے کرتے پر سفید شلوار پہنے نہایا دھویا وہ خاصا بہتر لگ رہا تھا اور نکل سے اب تک آبی کی اس کے بارے میں رائے کچھ اچھی نہیں تھی وہ اسے ایک بد دماغ دہاتی ہی لگ رہا تھا اس وقت اس کے رنگت بکھیلی ہوئی تھی اور چہرے پر ابری ہوئی شیف بلی لگ رہی تھی اس کے آنکھیں ابری ہوئی اور بادامی رنگی تھی جن میں ایک خاص بینیازی کی جھلک تھی چہرہ چکور تھا ناک سیدھی کھڑی تھی اور اکسار چہرے کی ہٹی پر تنے ہوئے تھے ہونٹ یوں تو پتلے تھے مگر ان کی ظاہری لگیر بہت واضح تھی جیسے لڑکیاں لپ پینسل سے بنا لیتی ہیں یہ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت چیز تھی جو پہلی نظر میں توجہ کھینچ لیتی تھی اس کے لمبے بال اس وقت سمٹے ہوئے تھے اور چہرہ بلکل واضح تھا وہ ایک تفصیلی نظر ڈال کر ناشتے پر جھوک گئی بھوک بہت زوروں کی لگ رہی تھی خستہ پھراتھے مرگی کا شوربہ ملائی والی دہی انڈے اور گرمہ گرم چائے آبدار ان کی مہمان نوازی پر تاجب سی ہو گئی بیٹا ہاتھ کھول کر کھا لمبے سفر سے آئی ہے بھوک لگی ہوگی اما سائی کی جن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آئیں اور اس کے پاس بیٹھ گئیں آبدار ان کی اتنی شفقت پر پگھلنے لگی عرصہ ہوا اس ممتہ بھری لہچے کی چاشنی محسوس کیے میں رہ رہی ہوں آنٹی اس نے تکلفاً مسکرا کر جواب دیا سجاول این اس کے سامنے آکے بیٹھا تو نظر سی دھی اس کے سراپے سے علچ گئی گہرے نیلے رنگ کا شروار کمیش جس پر اونی رنگین دھاگوں کا کام ہوا تھا اس پر اپنی عادت کے مطابق ہم رنگ دپٹہ ماتھے تک جمائے وہ نگاہ نیچے کیے بیٹھی تھی ہاتھ چہرے پر نکاب نہیں تھا گلابی رنگ گسل کے بعد دمک رہی تھی اس کا چہرہ لمبا تھا اس کی ناک ستوان تھی اور ہونٹ بہت گلابی جلد صاف تھی آنکھیں بہت روشن اور شفاف تھی جن میں سیاہ پتلیاں ستارے کی طرح چمکتی تھی وہ مجموعی طور پر پرکشش تھی سجاول نے بہت آرام سے ناشتے کے ساتھ اس کا مکمل جائزہ لیا تھا اس بے باقی کی بڑی مضبوط دلیل وہ خود کو بار بار دے دیتا کہ وہ اس کے نکاح میں تھی کاغذی ہی سہی اسلام علیکم اوہ سجی آ گیا تو زور تار پور جوش آواز پر آبی نے ہڑ بڑا کر دپٹے کا کونہ چہرے کے آگے کیا آنے والا سامول تھا جو شاید زمینوں سے لوٹا تھا سجاول اس کے آواز سن کر یک لکت کھڑا ہوا اور بینچ کر اسے گلے لگا لیا ان دونوں بھائیوں میں عمر کا خاص فرق نہیں تھا جب ہی دوستی بھی تھی سجاول اس کا نام لیتا تھا مہمال لیا ہے ساتھ اس سے حال احوال لیتے سامول کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پہ پڑی ہاں وہ شجاہ کی بہن ہے اس نے مختصرا وہی کہانی اس کے گوشت گزار کی چل یہ نیکی کی دونے ادی آپ آرام سے رہو اپنا گھر سمجھو سامل کا رد عمر بیبا کی لوگوں جیسا ہی تھا ابھی سر ہلا کے رہ گئی آپ کے باپ کو اطلاع کرتی خیریت کی اس کے اس کے باپ کو اطلاع کرتی خیریت کی بابا سائن کے کہنے پر سجاول اور آبدار کی نظریں ملی جی بابا سائن بتا دیا تھا سجاول نے سنبھل کر جواب دیا ہاں اچھا کیا ہو سکے تو میری بات کروا دینا میں ان کو ڈھارز دوں گا جوان بچی کو بیج کر پریشان ہوں گے بابا سائن نے آبدار کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا ابھی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کتنے ذمہ دار لوگ ہیں جو اس کے باپ تک کی پریشانی کا دھیان رکھتے ہیں اببا نکل جس طرح آنن فانن اسے گھر سے نکالا تھا اس کا ذہن اب تک اس بات کو قبول نہیں کر سکا تاکہ محض ایک دن میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی اور کہاں سے کہاں آ گئی تھی اسے سجاول سمیت اس کی کسی بھی دوست سے کوئی ہمدردی نہیں تھی کہ اس کی اس حالت کے وہ سب سے مہدار تھے اس کی اچھی بلی زندگی کو منتشر کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے اور وہ محق نہ صرف اس کی وجہ سے وہ دربدر ہوئی تھی بلکہ اب اس کے باپ نے آبی کے اببہ کی زندگی بھی مشکل کر دی تھی اسے اببہ اور اپنے بہن بھائیوں کی بہت فکر دی جو وہاں اس کی وجہ سے مشکل میں آ گئے تھے اور وہ خود یہاں انجان لوگوں کے ویچ ایک جوٹی پہچان کے ساتھ رہ رہی تھی بے شک یہ سب لوگ بہت اچھے اور کشادہ ذہن تھے مگر سچ تو نہیں جانتے تھے نا اور وہ خود کب اس سچ کو یاد اپنا چاہتی تھی اسے تو بس اببہ کے اگلے قدم کا انتظار تھا جب وہ یہاں سے آزاد ہو جاتی اگلی صبح اببہ ناشتہ بنا رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی فری اور بلال کو سکول کے لئے اٹھانا تھا اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے تھے اببہ چائے کا چلہا ہلکا کرتے ہوئے باہر آ گئے آبدار کا کچھ پتہ چلا برابر والی رشیدہ آبا تھی وہ واحد لوگ تھے جو اببہ پر سوال اٹھانے کی وجہ مدد کر رہے تھے نہیں آبا اس کی ایک سہیلی بھی گائب ہے کل اسی کے والد آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس میں ریپورٹ کروائیں گے اببہ نے اتنا ہی بتایا جتنا انہوں نے سوچ رکھا تھا تلت میاں میں کہتی ہوں ادن کو بلالو اس کا میاں بھلا آدمی ہے تمہارا سہارا بن جائے گا اس عمر میں تم اکیلے کہاں بھاگ دور کروگے بھاگ دور کروگے اللہ بس آبی کی حفاظت فرمائے ہماری بچی محفوظ ہو رشیدہ آبا نے اپنے تھی مشورہ دیا تھا مگر اببہ کو اس سے ایک دوسرا راستہ مل گیا تھا جی آبا کرتا ہوں اسے فون اببہ سر ہلاتے اندر آگئے اببہ آبا آئیں فری آنکھیں ملتی اٹھ کر کھڑی ہوئی آ جائے گی بیٹا تم کسی سے اس کا ذکر مت کرنا وہ ٹھیک ہے کوئی کچھ بھی کہے تو آپ نہ دینا اببہ نے اسے ساتھ لگا کے سمجھایا جی اببہ فری سمجھتار تھی آگے سے سوال نہ کیا جاؤ بلال کو بھی اٹھاؤ اور سکول جانے کی تیاری کرو اب تم بڑی ہو اس کی جب تک آبی نہیں آتی تمہیں سب سنبھالنا ہے اببہ کے سمجھانے پر وہ سر ہلاتی ہو چلی گئی بچوں کو سکول چھوڑ کر اببہ گر نہیں گئے تھے دکان کھول نہیں سکتے تھے ورنہ لوگ انہیں پھر پریشان کرنے آ جاتے کچھ ضروری کام نبتا کر وہ اپنے محلے سے دور ایک پارک پہ آکے بیٹھ گئے اور اپنی جیب سے اپنا سیکنڈ ہینڈ بٹن والا چھوٹا سا موبائل نکالا جس سے وہ صرف ادن کو ہی فان کرتے تھے مگر آج انہیں کسی اور کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑ گئی تھی جیب سے ایک چھوٹا پرچہ نکالا جس پر سجاول کا نمبر درش تھا جو انہوں نے جاتے وقت سجاول سے لکھوا لیا تھا نکاح نامے پر اس کے گھر کا پتہ بھی درش تھا جو اندرون سندھ کے کسی گاؤں کا تھا انہیں یوں بھی اس پر بھروسہ ہو گیا تھا کہ اس نے یہ نکاح پوری امانداری سے کیا تھا چاہے آرزی طور پر ہی سہی اس کا نمبر ملا کر وہ ایک قدرے چھوٹا والی جگہ پر پیٹھ گئے اسلام علیکم مجھے سجاول سے بات کرنی ہے اس کے فون اٹھاتے ہی اببہ نے دھیروں دعائیں مانگتے ہوئے کہا جی فرمائیے سجاول کا رسمی لہجہ خاصا تہذیب یافتہ تھا تلت سبحانی بات کر رہا ہوں تم لوگ پہنچ گئے ساتھ کھیریت سے سجاول چونکا جی 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 پہنچ گئے وہاں سب ٹھیک ہے سجاول نے پہچان کا مرحلہ تیگ کرتے ہوئے جواب دیا فلحال تو خموشی ہے ابھی ٹھیک ہے کیا میری بات ہو سکتی ہے اببہ نے ٹھنڈا سانس پھرا وہ ٹھیک ہیں ابھی میری فاملی کے ساتھ ہیں سجاول نے اردگر دیکھتے ہوئے جواب دیا ہو سکے تو میری بات کروا دینا اور مجھ سے رابطے میں رہنا اببہ کا لہجہ بھرا گیا جی ضرور آپ بے فکر رہیے اللہ حافظ سجاول نے ان کا نم لہجہ محسوس کر کے تسلیدی اور فون رکھ دیا اببہ کی بیچینی کو کچھ دیر قرار ملا تھا آبدار ناشتہ کر کے سو گئی تھی سرے شام اس کی آنپ کھلی وہ بال سمیٹ تھی دوپٹہ اوڑ کر باہر آ گئی اگبی برامدے میں دھانی اور نایا بیٹھی چائے پی رہی تھی سالن دھوننے کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی ادی آپ اٹھ گئی آبی کو آتا دیکھ کر دھانی مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی آبی ججکتی ہوئی وہیں چلی آئی نید اچھی آئی ادی نایا ہتیلی کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر آبدار کو پور شوق نگاہوں سے دکھنے لگی آبدار نے مسکرہ کر اسے دیکھا بہت سکون والی نید آئی ادی آپ بیٹھو میں چائے لاتی ہوں آپ کے لئے دھانی اپنی کرسی اسے پیش کرتے ہوئے چلی گئی آبدار آبدار مشکور ہوتی بیٹھ گئی ادی آپ پڑھتی ہیں نایا کا سوال نامہ شروع ہو گیا تھا ہاں پڑھتی تھی اب سلانہ امتحان ہو گئے آبی نے ساتھ کی سے جواب دیا تم بڑھتی ہو اس نے نایا کا سرابہ جان چتے ہوئے پوچھا وہ بمشکل میٹرک کی طالبہ لگتی تھی گوری چٹی سبز آنکھوں مری نایا یہاں بالکل الگ چمک رہی تھی اب نہیں بڑھتی کچھ سال پہلے دھانی اور میں نے میٹرک کیا تھا بس پھر اس نے موں لٹکا کے جواب دیا اوہ پھر آگے کیوں نہیں پڑھا آبی کو ذلچسپی ہوئی ادی گاؤں میں لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھاتے نا پھر کھاندان میں شادی نہیں ہوتی اس نے آواز دھیمی کر کے کہا ایسا کیوں بھئی آبی چونکی کیونکہ ہماری لڑکی بھی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اسی لئے کسی بھی کسی کو بھی پڑھی ہوئی بیوی نہیں چاہیے ہوتی نایا کی بات پر آبی کے ذہن میں نجانے کیوں سداول کا چہرہ آ گیا اور نکاح کی بات پر اس کا رد عمل بھی یاد آیا ظاہر ہے اس اجڑ کو بھی پڑھی لکھی بیوی نہیں چاہیے ہوگی ادی آپ سجی کے ساتھ پڑھتی ہو نایا نے اسے خاموش بیٹا دیکھ کے پھر کہا تھا آبدار نے آنکھیں سگڑی نہیں نہیں میں تو کالیج میں پڑھتی تھی ان کا مجھے نہیں پتا اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ سداول کہیں پڑھتا بھی تھا یا بس لوگوں کی خفیہ شادیہ ہی کرواتا تھا لو ادی چائے پیو جب ہی دھانی لوچ آئی آبی نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا سبز رنگ کے کڑھائی والے سوٹ میں اس کی کھلتی ہوئی گندمی رنگت بڑی بھلی لگ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک مقصود بھولپن تھا جو اسے سادہ مزاج ظاہر کرتا تھا بلکل ایسا ہی چہرہ سامل کا بھی تھا ان دونوں کے خد و خال میں بھی بہت مماثلت تھی عرصہ رہنے کی وجہ سے وہ چلاک ہو گیا تھا آبی چائے پیتے ہوئے ان دونوں سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی نایہ دھانی کے چچا کی بیٹی تھی نایہ کی امی کا تعلق گلگت سے تھا جب ہی نایہ کے نین نقش ایسے تھے اس کے والدین کی بھی پسند کی شادی تھی جو بہسنو خوبی نب رہی تھی گلہ کنکھارنے کی آواز پر وہ تینوں چونکی سجاول سیڑھیوں پر کھڑا تھا آپ کے اببہ کا فون ہے بات کر لیں اس نے براہ راست آبدار کو مخاطب کیا اببہ آبی چائے کا کپ رکھتی تیر کسی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھانگی دھانی اور نایہ نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا سجاول سینے پر ہاتھ باندھے اسے اوپر آتا دیکھتا رہا سیڑھیوں کے اختتام پر چھوٹا سا ٹیرس تھا جس کے ساتھ سجاول کا کمرہ اور ایک بیٹک تھی آبی ٹیرس پر ڈک گئی ہوا کے ساتھ مل کر اس کی سانسیں مہکانے لگی وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس کھینچنے لگی کتنا سرکون تھا ان فضاؤں میں سجاول جو کمرے سے موبائل لینے گیا تھا اسے یوں مدھوشی سے کھڑا دیکھ کر دھیمہ سا مسکرایا شہری لوگوں کی یہ کیفیت ان گاؤں والوں کے لیے نہیں نہیں تھی وہ بدستور اسے دیکھتا ہوا دبے پاؤں اس کے روبرو آنکھیں کھڑا ہو گیا آبی نے آہستہ سے آنکھیں گولنی تو سجاول کو بڑی فرصت سے خود کو تکتے پایا ایک شریر لٹ ہوا کے ساتھ دوستی گانٹھے اس کے آنچن کی حدود سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی سجاول نے بہت گہری نظر سے اس لٹ کو اس لٹ کی بیبا کیا نوٹ کی فون نظریں اس کے چہرے پر سجائے سجاول نے فون اس کی طرف بڑھایا آبی نے بہت شدت سے اس کی گہری نظروں کو محسوس کیا تھا ہاتھ بے ساختہ دوپٹے کے کونے کو پکڑنے لگے میرے سامنے اس تکلف کی ضرورت نہیں نکاح میں ہیں آپ میرے ایک پل میں لہنچہ بدل کر اس نے نکاح پھیری چہرے پر بیزاریت اور گستہ چھلکتے لگا تھا آبی اس کے بدلے انداز پر علچ کیوں سے دیکھنے لگی یہاں نکاح کا کیا زگر اس کی زبان سے فسلا سجاول نے ابرو اچھکا کر اسے ترچھے نکاح سے دیکھا آپ کو یہاں نامعلوم مدت کے لیے رہنا ہے ہر وقت آپ ان جنجڑوں کو افورڈ نہیں کر سکتی اپنا گھر سمجھ کے رہ سکیں اسی لیے آپ کے ابا نے یہ نکاح کیا تھا اب سمجھ میں آیا انداز سمجھانے سے زیادہ تنزیہ تھا آبی کو برا محسوس ہوا اچانک امرڈنے والے آنسوں کو پیچھے دکیلنے کی خاطر اس نے نظروں کا زابیہ بدل کر دوبارہ کھیتوں کو دیکھا سجاول اس کی کیفیت سمجھ گیا یہ کول لوگ میں سب سے اوپر آپ کے ابا کا نمبر ہے آرام سے بات کر لیں اسے ہدایات دیتا ہوا وہ خود نیچے چلا گیا آبی نے اس کی چوڑی پوشت اور لہراتے بالوں کو ایک پل گھوم کے دیکھا اور پرسکون ہو کر ابا کا نمبر بلانے لگی ہیلو ابا لائن ملتے ہی اس نے بیچینی سے پکارا آبی کیسی ہو ابا بھی بیتاب ہوئے ٹھیک ہوں ابا جی یہاں سب بہت اچھے ہیں بہت کھلے دل کے جی بہت آرام سے ہوں آپ کیسے ہیں اور فری بلال میرا پوچھ رہے ہوں گے اس نے جو محسوس کیا وہ بتا دیا سب ٹھیک ہے فری کو میں نے سمجھا دیا ہے نہیں دکان کیسے کھولتا بس کل فری بلال کا آخری پرچہ ہو جائے پھر ادن سے بات کروں گا تم یہ بتاؤ سجاول نے تمہارا کیا تعرف کروایا اپنی فاملی سے ابا کو اس بات کی بہت فکر تھی جوابن آبی نے ساری کہانی ان کو سنا دی ٹھیک ہے بیٹا یہی بہتر ہے ظاہر ہے وہ گاؤں کے لوگ ہیں اچانک ایسی بات سنتے تو پریشان ہو جاتے مردوں کو بھی بہت سی باتوں کا دھیان رکھنا بڑتا ہے ابا کو سجاول کی کسی بات پر احتراز نہیں تھا آبی کو اس کا تازہ رویہ نہیں بولا تھا مو بنا کے خموش ہو گئی ٹھیک ہے آبی تم سے بات کر کے میں پور سکون ہو گیا میں نے سجاول سے کہا ہے کہ مجھ سے رابطے میں رہے کوئی اور بات ہو تو مجھے فان کرنا بیٹا اللہ حافظ ابا نے فان رکھا تو آبی کو خود پہ خود رونا آنے لگا کچھ پر خود کو سنبھالتی ہوئی وہ نیچے آئی سجاول بڑے کمرے میں سب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا آبی نے چھپ چاہ فان اس کی طرف پڑھا دیا بات ہو گئی اببو سے بچہ بابا سائی نے خوشدیلی سے بوچھا جی آبی کے جہرے پر اداسی کے سائے تھے سجاول کی پوری توجہ چائے پر تھی اور کوئی تکلیف یہاں بیٹا بابا سائی نے جیسے اس کا چیرہ پڑھ لیا آبی فوراں سملی نہیں انکل مجھے کوئی تکلیف نہیں اس نے مسکرہ کر تسلیق کرانی چاہیی پر بچہ مجھے تکلیف ہے یہ انکل و انکل ہم دہاتی لوگوں میں چلتا ہی نہیں آپ مجھے بابا سائی ہی بولو آبی نے نظر اٹھا کے ان کو دیکھا لمبے کرتے پر تہبند باندے سر پر سندھی توپی پہنے چیرے پر مخصوص سندھی انداز کی داری سجائے وہ بابا سائی تو لگتے تھے انکل نہیں اس کے چیرے پر مسکرہت پھیل گئی جی بہتر سجاول نے حیران ہو کر اس کی مسکرہت کو دیکھا جب ہی آبدار کی نظر بھی اس سے ملی تو مسکرہت پل میں سمٹ گئی تھی میں آتی ہوں بہانہ کر کے وہ فوراں وہاں سے ہٹ گئی کسی بہت اچھے گھر کی بچی لگتی ہے شجاہ تو ایسا نہیں تھا بابا سائی نے اپنی رائے دی سجاول بنا کوئی جواب دیا موبائل پر مصروف ہو گیا اس راہ سجاول کا سارا ددیال آبی سے ملنے آیا اس کے تین چچا اور ایک بھپو ان کے بچے آبی کو لگا پورا گاؤں انہی لوگوں پر مشتمل تھا سب کے سب خوش اخلاق اور مہمان نواز اتنی عزت اور پروٹوکول تو اسے پوری زندگی نہیں ملا تھا سب نے اسے اپنے گھر آنے کی تعاوت دی رات کے گانے کے بعد سارے بڑے باہر سہن میں بیٹے تھے تو سارے لڑکے اوپر چھت پہ جبکہ ساری لڑکیاں آبی کو گھیرے اقبی برامدے میں محفیل سجائے بیٹی تھی وہ فطرتن کم گو تھی مگر ان سب کے حسن اخلاق کے آگے مجبور ہو گئی تھی اپنی لگی بندی زندگی سے ہٹ کر یہ سرگرمیوں سے خوشی بھی دے رہی تھی اور حیرانی بھی ادی کیا شہر میں لوگ ساری رات چاکتے ہیں سورٹ جو سجاول کے دوسرے چچا کی بیٹی تھی آنکھوں میں شوق بھرے آبی سے پوچھنے لگی دانی کی دیکھا دیکھی وہ سب اسے ادی ہی کہہ رہی تھی آبی مسکر آ دی ان سب کو شہری زندگی کوئی سوہانہ خواب لگتی تھی تم لوگ کتنے وجہ سوتے ہو اس نے کچھ سوچ کے سوال کیا ہم تو ادی عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں سویرے اٹنا ہوتا ہے جواب ماروی کی طرف سے آیا جو سجاول کی پھوپی ذات تھی وہ سب کی سب آبی سے چھوٹی یا اس کی ہم عمر ہی تھی اس کے جواب پر آبی کو اس پہ ترس آیا پھر تو واقعی شہر میں سب پوری رات جاگتے ہیں اس نے اپنی بات کا مزہ لیا تو آپ لوگ سے ویرے نہیں اٹھتے نایا نے حیران ہو کے اسے دیکھا ایسا نہیں ہے صبح تو سب کو اٹنا ہوتا ہے مگر عادت ہو جاتی ہے اس روٹین کی وہ خود رات دیر تک پڑھتی تھی کبھی کورس کی یا کبھی شوقیاں کتابیں ادن کی موجود کی میں تو اسے رات کی خموشی میں عجیب عجیب فینٹسی سوچتی تھی مگر ادن کے جانے کے بعد یہ سب ختم ہو کر بس کتابیں پڑھنے تک محدود ہو گیا تھا ادی آپ کے گھر میں کون کون ہے اب وہ سب اس کا نئے سرے سے انٹریویو لینے لگی تھی عجب بات تھی کسی وائے اپنے اور سجاول کے نکاح کے اس نے یہاں ہر بات ہر ایک کو سچ ہی بتائی تھی یہ اتنے پیارے اور سادہ لوگ تھے کہ ان سے جھوٹ بولنے کا دلی نہیں کرتا تھا تم سب کو سونا نہیں ہے یہ شہری بیوی ہیں اتنی بگ بگ کی عادی نہیں ہے برا مان جائیں گی چلو باغو اپنے اپنے گھر وہ سب زور و شور سے باتوں میں مگن تھی جب سجاول نے سیوڑیوں سے جھاک کر ہانک لگائی گفتگو کا تسلسل ٹوٹا اور ایک پل کو خموشی چھائی سجاول کے اکھڑ انداز سے وہ سب گبراتی تھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی آبی کو اس پر شام سے گصہ تھا اور اب پھر اس کی مداخلت اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے شہری یا دہاتی ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کچھ دہاتی لوگ بھی بدمزاج ہوتے ہیں ٹکا کر جواب دیتی وہ سجاول کو چھوکا گئی وہ سب خواب زدہ ہو کر چور نظروں سے سجاول کو دیکھنے لگی بھلا ادہ سجاول کو کون ایسا جواب دے سکتا تھا خلاف عادت سجاول نیکندے اچھکائے اور واپس مڑ گیا تو یہ تیہم اس آبدار سبحانی کہ آپ گصہ ضبط کرنے والوں میں سے نہیں ہیں ایک بے اکتیار مسکراہت نے اس کے لبوں کو چھوکا وہ واقعی اس خیال سے آئے تھا کہ آبی مروتن ان سب کا برداشت نہ کر رہی ہو ادھر وہ سب آبی کے چواب پہ حیران تھی شہری لوگ واقعی بڑے نیڈر ہوتے ہیں گاؤں کے صبحیں بڑی سوہانی تھی جو نظاریں آبی نے دورانے سفر بس کی کھڑکی سے دیکھے تھے وہ اب نظروں کے بالکل سامنے آس پاس موجود تھے صبح صبح دیسی گی کی مہک سے اس کی آنکھ کھولی آٹھ وجہ کا وقت تھا اور اس کے برابر جگہ خالی تھی وہ دھانی کا روم شیئر کر رہی تھی حالانکہ کل وہ اس کی وجہ سے اپنے معمول سے ہٹ کر دیر تک سوئی تھی مگر پھر بھی صبح اپنے وقت پہ اٹھ گئی تھی آبی جلدی جلدی فریش ہو کے باہر آگئی کچن تک اس کے قدم خود بخود اٹھ گئے تھے ساف سترا وسی کچن بہت اور جدید سٹائل کا نیا بنا ہوا تھا گویا گاؤں میں بھی ہر سہولت موجود تھی دھانی بڑے سے لوہے کے طوے پر خستہ پراتھے سیک رہی تھی امہ پراتھے بیلنے کے ساتھ ساتھ گرمہ گرم بھونا ہوا ہری میٹش کیمہ پلیٹو میں نکال رہی تھی کچن کا ایک حصہ بائیں طرف سے وسی تھا جہاں چار کرسی والی ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی جس پر سجاول بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا آبی کو اس کی موجودگی کا علم ہوتا تب بھول کر بھی نہ بھٹکتی مگر اب وہ کافی زیادہ اندر آ چکی تھی اور دھانی اور امہ کی نظر اس پر پڑھ چکی تھی آؤ آؤ ادھی ناشتہ کرو دھانی کے بکار پر امہ سائی نے ایک خیر مقدمی مسکراہت اس کے طرف اچھا لی امہ اس کا ہاتھ پکڑ کر میز تک لے آئیں سجاول ہاتھ رو کے اسی قسمت متوجہ تھا آبی نے ایک پل اسے دیکھ کر نگاہ جکا لی وہ صاف سترہ شروار کمیس پہنے کہیں جانے کو تیار تھا آبی کرسی گسیٹ کے بیٹھ گئی امہ سائی نے کیمے کی پلیٹ اور گرم پراتھا اس کے آگے رکھا آبی ایک پل کو سوچ میں ڈوب گئی عرصہ ہوا ایسی عیاشیاں ان کے نصیب سے اٹھ چکی تھی اببہ کی دکان سے بمشکل دال روٹی چلتی تھی گوشتیاں تو مہینے میں ایک دو بار پکتا تھا یا بکرہ ایپ پر جب محلے سے کوئی بھیج دیتا وہ بھی شوربے والا سالن جو دو وقت پورا ہو سکے کیمہ کڑھائی کورما بریانی نہاری پائے اببہ کے کاروبار کے ساتھ ہی خواب ہوئے تھے فروٹ بھی کبھی کبھار ہی آتا ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کے بعد ان برے حالات نے بہرحال ان سب کا دماغ خراب نہیں کیا تھا اور یہ سب امی کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا وہ کہتی تھی کہ اللہ نے اچھا برا وقت سب کے نصیب میں لکھا ہے کسی کو خوشی پہلے ملتی ہے اور بعد میں گم کسی کو گم پہلے ملتا ہے بعد میں خوشی تو اللہ کی تقسیم پہ نرازت نہ ہونا اور نہ شکوا کرنا کہ جس نے برا وقت دکھایا اچھا بھی وہی دکھائے گا آبی نے امی کی باتیں یاد کر کے ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا وہ بے شک ایک گیر معمولی اور گیر متوقع صورتحال کا شکار تھی مگر کسی پریشانی یا تکلیف میں نہیں تھی اور یہ نیمتیں یہ بھی تو اللہ ہی کی دین تھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر نوالہ توڑا صداول اسے بہت دیر سے سوچ میں ڈوبا محسوس کر رہا تھا وہ ایک بار پھر ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی تھی اور کب تک مہمان بنے رہنے کا ارادہ ہے امہ سائی کے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ اس کی سم جھکا نوالہ مو تک لے جاتا آبی کا ہاتھ وہیں رکھ گیا نظر اٹھا کے اس اڑیل کو دیکھا گہری گہری آنکھیں اسے اندر تک پڑھ نہیں تھی مطلب وہ اپنی ہر سوت سے پیچھا چھوڑاتی اس کے طرف متوجہ ہوئی مطلب یہ لوگ آپ کو چند دن کا مہمان سمجھ کر ہاتھی رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ مہمان نہیں ہیں اسی لئے اب گھر والوں کی طرح رہنا شروع کریں کب تک میری امہ آپ کے آگے پیچھے پلیٹنے سجاتی رہیں گی اس نے صاف صاف اسے کام چور کہا تھا آبی کی آنکھیں بھر آئیں نوالہ واپس رکھ کر وہ کھڑی ہوئی کیا وہ بچہ ناشتہ کیوں نہیں کیا امہ سائی دوسرا پراتھا لے کر آئیں تو اسے ناشتہ چھوڑ کر جاتے دیکھا بزبوک نہیں ہے آنٹی اس نے بمشکی لہجے پر کابو پایا سجاول نے مسکرہ ہٹ چھپانے کے لئے چائے کا کب ہنٹوں سے لگا لیا سجی تو بول اسے کیا کوئی بات ہو گئی بیٹا گھر یاد آ رہا ہے امہ سائی پریشان سی ہو گئی سجاول نے اتنی نان سے کب رکھا اور اسے بے نیازی سے دیکھا کھا لیجیے ورنہ آپ کے اببہ کو لگے گا کہ ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا آبی کا دل کیا پلیٹ اٹھا کے اس کے سر پہ مار دے خود ہی اس کا کھانا حرام کر کے بیٹی رہتی ہوں تو زیادہ بھوک نہیں لگتی مجھے اتنے آرام کی عادت نہیں ہے وہ مسلسل خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ آنسوں اسے رسوا کرنے کو تیار کھڑے تھے کم از کم اس وقت سجاول کے سامنے وہ کمزور نہیں بڑھنا چاہتی تھی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی امہ سائی خموش سی ہو گئی ارے امہ سائی بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے شہر میں زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے اور وہاں یہ خالص گزائیں نہیں ملتی نہ نہ ہی شہری لوگ انہیں آسانی سے حضن کر پاتے ہیں آپ انہیں کوئی چھوٹا موٹا کام دے دیں پھر دیکھیں تینوں ٹائم بھوک لگے گی ان کو سجاول کا وہی انداز گفتگو تھا جس سے آبی بے آرام ہو جاتی تھی ایک ہتتک کا احساس اسے اچانک اجنبیت بخشنے لگا پاگل ہوا ہے تو نے ایسی بات سوچی بھی کیسے اب ہم اتنا گر گئے ہیں کہ مہمان سے کام کرائیں گے امہ سائی نے برہم ہو کر سجاول کو گرکا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آنٹی میں خود بھی یہی کہنے والی تھی پتہ نہیں کب تک بوجھ بنی رہوں گی آپ سب پر آپ مجھے گھر کے کام کرنے دیں آبی نے بلاکھر اپنے جذبات پہ کابو پا کر مضبوط لہجے میں کہہ جالا امہ سائی نے ایک نظر اس کا چہرہ جانچا پھر جیسے اسے ٹالنے کو بولی اچھا چل جب کی جب دیکھی جائے گی ابھی تو تو روٹی کھانا دی وہ اس کی پیٹ سہلانے لگی سجاول کو دیر ہو رہی تھی وہ اپنا موبائل اٹھاتا ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا آبی اس کے جاتے ہی پرسکون ہو گئی مگر یہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں بیٹھ کے نہیں کھائے گی ایک بار پھر دروازہ زور و شور سے بج اٹھا تھا اب با دو گھنٹے پہلے فری اور بلال کو رشیدہ آپا کے شوہر عثمان بھائی کے ہمراہ حیدر آباد جانے والی کوچھ میں بٹھا کر آئے تھے وہاں سے ادن کے شوہر ناصر نے ان کو اپنے گھر لے جانا تھا ادن کو بس یہی کہا تھا کہ بچوں کے سرانہ امتحان ہو گئے ہیں اور وہ اس کے پاس جانے کی ضد کر رہے ہیں آبی کی بابت اببہ نے اسے تا حال لا علم ہی رکھا تھا وہ اس کی زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اب وہ یہاں تنہا رہ کر حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے اب بھی کسی حساب کتاب میں مصروف تھے جب دروازہ بڑے بے ہنگم انداز میں دھرڑایا گیا اببہ دروت پاک کا ویٹ کرتے چوکھٹ تک آئے آپ میں کے اببو ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ان کے دروازے پر کھڑے تھے جی ہم آپ کو کیا لگا بیٹی کو فرار کر آکے سکون سے رہ لیں گے شرافت سے بتاؤ بڑے میاں کہا ہے تمہاری بیٹی اور بیٹا ان دونوں نے جس طرح بات شروع کی اببہ ایک پل کو لرس گئے تھے کہ کہیں انہیں آبی کے واقعی فرار ہونے کا علم تو نہیں ہو گیا مگر جلد انہوں نے خود پہ کابو پا لیا دیکھئے انسپیکٹر صاحب میں پہلی دن سے ان سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی جوان بیٹا نہیں اور میری بیٹی خود لا پتا ہے میں بہت پریشان ہوں مگر یہ مسلسل مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اببہ نے نہایت عدب اور آجی جی سے مدہ بیان کیا انسپیکٹر جعفر مہک کے اببو کا واقف کار تھا اور انہیں کی بتائی کہانی سن کے یہاں آیا تھا مگر اس سفید پوش شخص کا چہرہ اور اتوار اسے کوئی اور کہانی سنا رہے تھے محترم اگر آپ کی بیٹی بھی گائب ہے تو دو دن سے کس انتظار میں بیٹے ہیں ریپورٹ کیوں نہیں کروائی اس کا سوال حس پہ توقع تھا میں گریب آتمی ہوں تھانے کا چہری نہیں بگتا سکتا بیٹیوں کی گمشدگی کو زمانہ کس نظر سے دیکھتا ہے اور پولیس اس زمن میں کیسے عزتیں اچھالتی ہیں یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں بس اسی لئے خموش بیٹھ کر اپنے رب سے فریاد گناہ ہوں انسپیکٹر جعفر کو اببہ کی فصیح بیانی نے بڑا متاثر کیا ان کی شخصیت خاندانی وکار کو ظاہر کرتی تھی اسے ایک پل لگا ان کی بے گناہ ہی سمجھنے میں ٹھیک ہے بزرگوار میں آپ کی بات مان لیتا ہوں مگر انیس صاحب کا کہنا ہے کہ آخری بار ان کی بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ دیکھی گئی اور دونوں ساتھ ایک گاڑی میں کسی لڑکے کے ساتھ فرار ہوئی اس حوالے سے ہمیں تفتیش کرنی پڑے گی اور ظاہر ہے آپ کی بیٹی کے معلومات آپ سے ہی مل سکیں گی آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے تو لا دیں میری بیٹی پردہ کرتی ہے لہذا تصویر کوئی نہیں ہے باقی جو معلومات چاہیں لے لیں اور تسلیم نہ ہو تو اس کی کالی جا کے پتا کر لیں میں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کوئی جھول نہیں چھوڑا آخری جملہ اببہ نے براہ راست مہک کے اببو کو دیکھتے ہوئے بولا ایک پل کو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا چلو جعفر اب پکے ثبوت کے ساتھ ہی آئیں گے وہ ایک بار پھر موکی کھا کر گئے تھے اببہ نے اتمنان سے دروازہ بند کر دیا میں پوچھتی ہوں یہ کیا گورک دھندہ ہے پندرہ دن بعد شادی ہے اور لڑکی قائب ہو گئی علی کے گھر میں پچھلے تین دن سے یہی محول تھا گھر میں شادی کی تیاری مکمل تھی کارڈ بٹ رہے تھے اور یہاں دلہن قائب ہو گئی تھی مہک کے اببو نے یہاں بھی سارا ملبہ آبدار اور سجاول کے سر ڈال دیا تھا جو ان کی معصوم بیٹی کو بگا کے لے گئے تھے مگر ہر کوئی اتنا اندہ نہیں ہوتا جتنا وہ سمجھ رہے تھے علی کی امی جو مہک کی ممانی تھی انہیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی کہ مہک جتنی تیز لڑکی کہ کوئی بھی یوں گاڑی میں بٹھا کے لے گیا اور اس نے احتجاج تک نہ کیا وہ تو اکیلی کوچ میں سوار ہو کر اپنے دھدیال چلی جاتی تھی بزاروں میں گھنٹوں گھوم لیتی تھی پھر یہاں کیا ہوا تھا علی تم کہو وہ دوسری لڑکی کیسی تھی دن کے بعد جس طرح انیس پوپہ نے اسے تفتیش سے دور کیا تھا یہ بات اسے بری طرح کھٹک رہی تھی امی اس نے نکاب کیا ہوا تھا اور میں نے تو اس کی آواز تک نہیں سنی مہک نہیں کہا جو کچھ کہا اس نے بزاریت سے جواب دیا لو سن لو انیس صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی نے کہا یہ سب وہ دس بار کی بتائی بات دوبارہ دور آ رہی تھی علی کے ابو بھی سامنے خموش پیٹے تھے انہیں رشتہ داروں سے یہ بات چھپانے کی پکر نے ہلکان کر رکھا تھا میں تو صاف کہتی ہوں میاں بھاگ گئی تمہاری دلہن میں نے پہلے بھی تمہارے ابو سے کہا تھا کہ لڑکی خوش نہیں تھی منگنی پر بھی انہوں نے کسی سے جواب نہ پا کر پھر اپنی کہی مگر اس بار یہ بات علی کے دل کو لگ گئی رہ رہ کر اسے ہر وہ بات یاد آئی جو مہک اس رشتے سے لا تعلقی کو ظاہر کرتی تھی وہ موبائل ہونے کے باوجود کبھی علی سے فان پر بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی نہ کبھی آؤٹنگ پر گئی حالانکہ اکیلی وہ سارے جہان میں گھومتی تھی اس کی آمد پر ہمیشہ اس کے بہن فضا مہک کی گیر موجود کی کا بہانہ کر کے اسے ٹرکھا دیتی تھی اس نے ہمیشہ ان باتوں کو اس کی پتری ججک اور شرم پر محمول کیا اور کچھ محسوس نہ کیا مگر آج احساس ہو رہا تھا کہ یہ شرم نہیں لا تعلقی تھی اس کی سوچ کا دھارہ تبدیل ہو کر مہک کو ہی قصوروہ ٹھہرا رہا تھا اس دن فجر کے بعد اس کی آنکھ نہیں لگی تھی وہ آہستہ آہستہ اس گھر کے مگینوں کی روٹین کے مطابق دھلتی جا رہی تھی دانی فجر پڑھ کر حس پہ معمول سہن میں نکل آئی آبدار بھی اس کی تقلید میں وہی نکل آئی کیا کر رہی ہو دانی اس نے سہن میں بچے تخت پر ٹکتے ہوئے پوچھا ادی پودوں کو پانی دوں گی پھر ادہ سامول اور بابا سائن زمینوں پہ جانے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو ان کا ناشتہ بناوں گی وہ مگنسی کہنے لگی آبی خوص مصوم لڑکی سے انسی ہند ہوتی جاری تھی اچھا لاؤ پانی میں ڈال دوں گی تم ادہ سامول کا ناشتہ بنا دو اس نے سہولت سے کہتے ہوئے پائیف دھانی سے لے لیا نا نا ادی امہ سائن نراز ہوں گی وہ ہچکے چائے ادی ہوں نا میں تمہاری میں یہ بات نہیں مانوگی جاؤ شاباش امہ سائن کو میں بتا دوں گی اب ٹھیک ہے اس نے پیار سے اس کے گال کچھ ہوا تو دھانی کچھ گبراتی کچھ شرماتی چلی گئی آبی آبی نے مطمئن ہو کر خوب سیر ہو کر پودوں کو خوب سیر ہو کر پودوں کو پانی دیا اور خود بھی کچن میں چلی آئی تانی حسبے معمول پراتھوں کی تیہ لگا رہی تھی ایک طرف رات کا سالن گرم ہو رہا تھا آبی نے بین کہے پراتھے بیل نے شروع کر دی ادی بس چھپ مل کے کریں گے جلدی ہو جائے گا پھر تو مجھے اپنا گاؤں دکھانا اس نے دھانی کی ایک نہ سنی اور اسے باتوں میں لگا کے کام شروع کر دیا جب تک امہ سائن اپنے وظائف سے فارغ ہو کر آئیں وہ دونوں پورے گھر کا ناشتہ بنا کے فارغ ہو چکی تھی بلکہ آبی نے اپنا اور دھانی کا ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی آج جلدی اٹھ گئی بیٹا وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی امہ سائن ادی نے آج سارا کام میرے ساتھ کر آیا میں نے بہت منع بھی کیا پر دھانی نے فوراں مزاہت دی امہ سائن اب آپ اسے مر ڈانٹیے گا میرا اپنا دلتہ تھگ گئی بیٹھے بیٹھے وہاں میں اپنا پورا گھر سنبھالتی تھی اس نے بے تکلفی سے کہہ دیا امہ سائن پہلے اس کے امہ کہنے پر چونکیں پھر مسکران دی یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے بچے بلکل آرام سے رہو تم نے اپنا سمجھ کر دھانی کا ہاتھ بٹایا مجھے خوشی ہو انہوں نے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تم نے مجھے امہ سائن کہا مجھے بڑا اچھا لگا آپ بھی مجھے آبی کہیں مجھے اپنا بن لگے گا اس نے ان کے ہاتھ تھام کر دباؤ ڈالا امہ سائن نے ہال ہو گئیں جب ہی بابا سائن کی پکار پر وہ تینوں کام پر لگ گئیں اگلے دن اتوار تھا یوں تو یہاں کوئی بھی نوکری پیشہ نہ تھا مگر سوئے اتفاق آدھ سامول اور سجاول دونوں گھر پر تھے بابا سائن نے فجر کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ آج آبی کو گاؤں گمانے لے جانا ہے آبی سے زیادہ دھانی پرجوش تھی اس نے آن کی آن میں سب کو خبر کر دی جب تک وہ دونوں سامول اور سجاول کے ساتھ باہر نکل کر کھیتوں کی طرف پہنچیں پورا کافلہ ان کے ہمراہ ہو گیا تھا لڑکیوں کی دبی دبی ہسی سن کر سجاول پیچھے مڑا تو اس کی ساری کزنز کا ٹولہ دھانی اور آبدار کے ساتھ تھا تم لوگوں کو چین نہیں اس نے سر ہلا کر رکھ پھیرا ادہ آج تو نہ راتیں ادھی کیا سوچیں گی مار بھی دبے لہنچے میں منمن آئی تم اور تمہاری ریڈی میڈ ادھی سجاول نے جان بوچ کر با آواز بلند ہانک لگائی آبی نے پیر کے آگے آیا چھوٹا پتھر پنجے سے آگے ہٹ کیا اس کی شلوار انچی تھی پتھر سیدھا کھال پر ضرب لگاتا سائیڈ ہو گیا وہ بے ارادہ رکا تو پیچھے سے اپنی دھن میں آتی آبی سے سوڑ سے ٹکرایا اس کے چودہ طبق روشن ہو گئے وہ سب کے سب آگے پیچھے ٹکراتے رک گئے سج جی خیر تو ہے سامل سب سے آگے تھا ہاں ایسا لگا کسی نے موقع دیکھ کے وار کیا ہے اس نے یہاں وہاں نظر توڑاتے آخری الفاظ آبی کو دیکھتے ادا کیے کیا کہیں چوٹ لگ گئی ادا وہ سب پریشان ہو گئی سجاوال نظر بچا کر اس کا رخ اس کا سرک آنچل سے ڈھکا سر دیکھا پھرنے کا پھیڑ کر آگے چلنے لگا چوٹ لگے میرے دشمنوں کو مزے سے کہتا وہ ان سب سے پہلے باگ میں پہنچ گیا تھا سارے باگ میں کیلے اور امرود کی میڑی جولی محک پھیلی ہوئی تھی ایک جگہ چار پائیاں بچی تھی جن کے پاس ٹھنڈے پانی کا کولر رکھا تھا بس ساری لڑکیاں یہاں وہاں گھومنے لگیں ساول مالی کو دیکھنے اس کے جھوپڑے کی طرف نکل گیا آبی ایک طرف کھڑی دور تک پہلے باگ کا نظارہ کرنے لگی سداول چار پائی پہ بیٹھ کر کولر سے پانی نکالنے لگا امرود کھائیں گی سندھ کے امرودوں کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے یاد کریں گی واپس جا کے آخری جملہ جوش میں اس کے موں سے نکل گیا آبی جو اس کے پہلی بات پر سر اٹھا کر امرود کے درخت کو دیکھنے لگی تھی آخری بات پر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی سداول کو بھی لمحے میں احساس ہو چکا تھا اپنی بات کا ایک پل خود کو تکتی آبدار کو دیکھنے کے بعد وہ نظر پھیر کر کھڑا ہو گیا اللہ دیتا پل اتارو آ کر شہر سے مہمان آئے ہیں وہ خموش کھڑی آبدار کو چھوڑتا دوسری طرف نکل گیا اور میں کیوں اس طرح سوچ رہی ہوں ظاہر ہے ایک دن مجھے واپس چلے جانا ہے کیا سوچ رہا ہوگا وہ کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کی خواب دیکھنے لگی ہوں آبی خود کو گھرکتی اپنی کیفت پہ حیران ہوتی آگے بڑھ گئی مگر یہ سچ تھا کہ ایک نامعلوم اداسی نے اس کے دل کا ایک حصہ ویران کر دیا تھا پاک میں بیٹھ کر سب لڑکیوں کے ساتھ مسالہ لگے امروت کھاتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے اپنی ساپ کا کیفیت سے آزاد ہو گئی تھی دوپ ہلکی تھی اور گرمی بھی نسبتاً کم تھی وہ سب دوبارہ چل پڑے تھے اس بار ان کی منزل سزاول کے چچہ الہی بخش کی زمینیں دیں جن کا راستہ کھیتوں کی طرف سے ہو کے جاتا تھا کھیتوں سے ذرا پرے ایک چوڑی ندی تھی جو رفتار سے بہر رہی تھی ندی کے کنارے پہنچ کر سامول اور ساری لڑکیاں ایک ہی جست میں آگے پیچھے ندی پھلانگ گئیں ان میں سے کسی نے نہیں سوچا کہ آبی کے لیے یہ چھلانگ لگانا کتنا مشکل ہوگا وہ سب آگے بڑھ گئی تھی اور پوری طرح باتوں میں مگن تھی آبی کنارے کھڑی شش و پنچ کا شکار تھی سزاول پیچھے سے کسی سے فان پہ بات کرتا ہوا آرہا تھا اسے کھڑا دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا خود ندی پھلانگ کر اس کے طرف ہاتھ بڑھایا مگر آبی کو یہ اتنی سی ندی دریاء جیسی لگ رہی تھی وہ ہنوز مو بسورے کھڑی رہی سزاول نے گہرا سانس بڑا اور ندی کے بیچ اتر آیا میرا کندھ پکڑیں اور دوسری طرف پاؤں رکھیں میں گر جاؤں گی اس کا خوف اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان تک بھی آ گیا تھا میں کیوں کھڑا ہوں یہاں آجائیں شاوش ہمت کریں آبی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا اب پچھلا پیر اٹھائیں اور آگے بڑھیں اس کا لمس محسوس کرتے ہی سزاول کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ گئی تھی آبی نے جیسے ہی پیر آگے بڑھایا اس کا خوف دونہ ہو گیا اور وہ توازن کھو بیٹھی سزاول چوکنہ تھا سرت سے اسے باہوں میں بھر کر سنبھال لیا آبدار نے لاش اوری طور پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کی گرڈن کے گرد ہائل کر دیئے سزاول نے مضبوطی سے اسے سمیٹا ہوا تھا قربت کا ایک لمحہ ان دونوں کی دھڑکنوں کا انداز بدل گیا سزاول نے بڑی مشکل سے اس کی آنکھوں سے پیچھا چھوڑایا اور اسے ندی پار کرا دی جہاں تک سنبھال سکتا تھا سنبھال لیا آگے اپنے قدم جمانہ سیکھیں نظرین جھکا کر اپنے کپڑے نہیں چوڑتا ہوا وہ پھر وہی مگرور بے نیاز سے سزاول بن چکا تھا آبی اب تک اپنی نڑکنوں پر قابو نہیں پا سکی تھی اس پر اس کے الفاظ وہ خود کو رونے سے روگ نہیں پائی اور بینہ جواب دیا آگے چل پڑی وہ سب فاصلے پر رکے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے ادھی کیا ہوگا آپ کے کپڑے کیسے بھیگے تم لوگوں کو ہوش نہیں تھا کہ یہ کیسے ندی پار کریں گی پاؤں پسل گیا ان کا ندی میں سزاول نے بہت درشت نہجے میں ان سب کو لطاڑا ادھی ماف کرنا ہمیں دھیان نہیں رہا آؤ ادھی میں آپ کو دوسرے کپڑے نکال دوں سورت نے فوراں آگے بڑھ کر اس سے معذرت کی آج کی میزبان وہی تھی سورت نے اسے سفید اور گلابی رنگ کا کارٹن کا سندھی کھڑائی والا سوٹ نکال دیا تھا آبی نئے سرے سے ساف شتری ہو کر نکلی تو دھانی اس کے انتظار میں کمرے میں ہی بیٹی تھی وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئیں تو سورت اور اس کی امی سب کو ڈھنڈا شربت پیش کر رہی تھی سجاول سامنے ہی چچا الہی بخش کے ساتھ بیٹھا کسی بات پہ ہس رہا تھا آبی کو آتا دیکھا تو ہونٹ خود بہ خود سمٹ گئے تھے یہی حال آبی کا تھا بیتا لمحہ ایک تلصم تھا جو اپنا فزون ان پہ چھوڑ گیا تھا بیٹا کئی چھوڑ تو نہیں لگی تھی چچا الہی بخش نے آبی سے پوچھا اس نے نظر اٹھا کر سجاول کو دیکھا نہیں چچا بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں چل آ بیٹھ تھنڈا پانی پی چل آ بیٹھ تھنڈا پی چاچی نے لال شربت کا گلاس اسے تھما کر وہیں بٹھا دیا اور سجی اب ہو گئی تیری پڑھائی ختم یا ابھی پھر جائے گا چچا اب دوبارہ سجاول کی طرف متوجہ ہوئے نہیں چچا ایمفل تو ہو گیا مگر کاروبار وہیں ہے سجانہ تو پڑے گا پھر جوب بھی دوننی ہے سجاول سجاولت سے بتانے لگا ایمفل پر آبی کے کان کھڑے ہوئے حیرت سے سجاول کو دیکھنے لگی وہ اس کی حیرت کو انجوائے کرتا ہوں اور دبا کر مسکر آیا بابا ابھی تو تم آئے ہو ابھی پھر جا رہے ہو چچا پریشان ہو اٹھے نہیں چچا ابھی نہیں جا رہا ابھی تو نتیجہ آنے میں وقت لگے گا پھر نوکری کی درخواست دوں گا جد تک سامل کی شادی بھی نپڑ جائے گی ابھی یہی ہوں آپ سب کے ساتھ اس نے چچا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کے کہا ہائے ادہ کتنا مزا آئے گا میں تو کب سے تیاری کر رہی ہوں سورٹ نے تالی بجا کر کہا تو وہ سب ہسنے لگے آبی کو بھی دلچسپی ہونے لگی ادی آپ کو بتا ہے ادہ سامل کی تاریخ آ رہی ہے دو دن بعد دانی نے اس کے کان میں سرگوشی کی آبی مسکرہ دی پھر اسی معاملے پر تباتلہ خیال کرتے ہوئے وہ سب کھانے کے لئے اٹھ گئے آبی نے بھی سب کے ساتھ مل کر کھانا لگوایا آرچ چچی کے منع کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی کام کرتی ہی رہی اثر تک وہ لوگ واپس آگئے اس پار دانی اور باقی سب لڑکیوں نے آبی کو ندی پار کرائی مگر سجاول پھر بھی سب سے آخر میں ان سب کے پیچھے ہی آیا اس مشہور چوک کے دائیں طرف بنی بیکری کے باہر کھڑا وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا پانچ منٹ بعد ہی ایک وائٹ سیوک آ کر این اس کے سامنے رکھی وہ موبائل دیکھتا ہوا اس کی فرنٹ سیٹ پہ جا بیٹھا گاڑی لمحے کی بھی تاخیر کیے بینہ فراتے بڑھنے لگی امید ہے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا جعفر نے گلاسز اتارتے ہوئے علی کی سمت دیکھا جی نہیں کچھ خاص نہیں علی محتاط تھا مسٹر علی مجھے آپ سے ضروری بات معلومات چاہیے انیس صاحب کے علم میں نہیں کہ میں آپ سے مل رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کی اس کیس میں شمولیت کو برابر ٹال رہے ہیں اور یہ بات مجھے کھٹک رہی ہے جعفر سیدھے مدے پہ آیا علی استہزا یاہزا پہلے مجھے بھی یہ بات کھٹکتی تھی مگر اب مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ انیس بپا جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے جعفر نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات اور ایسا ہوتا تو وہ پولیس کو انبول کیوں کرتے جعفر اس سے اگلوانا جاتا تھا مہگ مجھ سے رشتے پہ خوش نہیں تھی اس کے ہر انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا میں ہی نہیں سمجھا کبھی مگر کل میں اس کی کالج گیا تھا وہاں ایک لڑکی نازیہ اس کی ہم جماعتی جس نے مجھے پہچان لیا اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس نے کئی بار مہگ کو ایک لڑکے کے ساتھ جاتے دیکھا ہے اور ایک بار اس نے ان دونوں کو کسی مول میں بھی ساتھ دیکھ لیا تھا نازیہ اور مہگ میں دوستی نہیں تھی لہٰذا مہگ نے اسے مختلف دھمکیاں دیں کہ وہ کسی کے سامنے یہ بات نہ کہے ورنہ وہ صاف مکر جائے گی اور سارا الزام نازیہ پہ رکھ دے گی علی گہرہ سانس پر کے خموش ہوا اور وہ دوسری لڑکی آبدار جعفر نے پھر پوچھا اسے مہگ نے استعمال کیا مجھے بے وقوف بنانے کے لیے اس کی طرف سے مجھے ہر ایک نے اچھی ہی ریپورٹ دی اس کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں وہ شریف لوگ مہگ اور اس کے عاشق کی خودگرزی کی بھینٹ چڑ گئے علی تلک ہونے لگا جعفر سر ہلا کے رہ گیا کچھ ایسا ہی اندازہ اس کا بھی تھا اور اب انی صاحب یہ سارا معاملہ آبدار کی فیملی کے سر منڈ کر اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں ایسا ہی ہے کیونکہ اگلے ہفتے مہگ اور میری شادی تھی ان کو ساری خاندان میں رسوہ ہونا پڑے گا مگر اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا شادی تو میری ان کی بیٹی سے ہی ہوگی بڑی نہ سہی چھوٹی سے ہی میرے ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگا کہ وہ خود کو بچانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جعفر کو اس کے ارادے سے اختلاف تھا مگر یہ اس کا کیس نہیں تھا جس چیز کی تفتیش اسے کرنی تھی وہ ہو چکی تھی علی کو ڈراب کر کے اس کا رخ آبدار کے گھر کی طرف تھا اممہ اب تو عدی کو بھی عدہ ساون کی شادی کی دعوت دے دیں عدی آپ شادی سے پہلے نہ جانا دانی دوپہر سے جو بات سوچ رہی تھی وہ گھر آتے ہی کہتی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے آبی ضرور جائے گی ہمارے ساتھ میں آج ہی بوا کو بلاتی ہوں آبی کے لیے شادی کے جوڑے لا دے اممہ سائن نے محبت سے اسے دیکھ کر کہا آبی گھبرا گئی مگر اممہ سائن ایسے اچھا نہیں لگتا اور ہو سکتا ہے تب تک میں چلی ہی جاؤں وہ خود نہیں جانتی تھی یہ بات اس نے کیوں کہی یوں بھی آج کا دن اسے خوش کم اداس زیادہ کر رہا تھا سیڑیاں چڑھتا سجاول اس کی بات پر ایک لمحے کو ٹہر گیا کیوں کہا اس نے ایسا اب میں تجھے جانے نہیں دوں گی ملا اپنے اببہ کو فون اور بات کرا اپنے بابا سائن سے وہ اجازت دے دیں تب تر رک جائے گی نا اممہ سائن کی محبت اسے بانتنے لگی تھی کیا کہتی کہ وہ تو اب شاید ساری عمر نہ جانا چاہے مگر ان کا بیٹا جو اسے اٹھتے بیٹھتے یاد دہانی کراتا تھا اس کا کیا سجاول اس کے جواب کی خاطر رکا رہا مگر وہ سوچ میں ڈوب چکی تھی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑ گیا اس نے ملا ارادہ تلک سبحانی کو کال کی اور بابا سائن کو لاکر فون دیا بابا سائن وہ بی بی کے اببہ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سائن آپ بابا سائن کا خوش پاش انداز اببہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا والیکم سلام جی اللہ کا کرم آپ کیسے ہیں بابا ہم تو ٹھیک ہیں آپ سنائے وہاں کیا حالات ہیں سجی بتا رہا تھا کہ اس لڑکی کے والد آپ کو پریشان کر رہے ہیں اببہ ایک پل کو خموش ہوئے سجاور جھوٹا نہیں تھا اس کے ماں باپ بھی وہی جانتے تھے جو سچ تھا فلحال امن ہے اور آگے بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا میری بیٹی بے قصور ہے اور میرا اللہ اس کی بے گناہی ثابت کرے گا اببہ پورے جذب سے بولے تھے انشاءاللہ اور آپ کی بیٹی اب ہماری بھی بیٹی ہے اس کی طرف سے بے فکر رہے وہ جب تک چاہے یہاں رہے اور آپ بھی سائن کبھی ہم کو مہمان نوازی کا موقع دو ہمارے بڑے بیٹے کی شادی ہے دو ہفتے میں بابا سائن کا انداز اور آبی کے لیے ان کی محبت اببہ کو اندر تک سرشار کر گئی انشاءاللہ ضرور اور آبی کا جس طرح آپ سب خیال رکھتے ہیں اور آبی کا جس طرح آپ سب لوگ خیال رکھ رہے ہیں میں ساری عمر بدلہ نہیں چکا سکتا مجھے اتمنان ہے کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے آپ نے سجی پر اعتبار کیا یہی ہماری آزمائش تھی اور ہم اپنے بیٹے کا سر نیچا نہیں کر سکتے آپ آرام سے رہو اور اپنے بچوں کا خیال رکھو پھر بات ہوگی اللہ حافظ بابا سائن نے ان کی تسلی کروا کر فون بند کر دیا چلو یہ اچھا ہو گیا امہ سائن خوش ہو گئی جب ہی دھانی اور آبی اندر آئیں لے بچہ ترے اببہ سے بھی بات ہو گئی آج اتمنان میں ہیں وہ تو بھی آرام سے رہ اور سامل کی شادی کی تیاری کر بابا سائن نے اسے پاس پلا کر تھپکا تو وہ پاس کھڑے سجاول کو دیکھتے لگی وہ دانی ستا نظر چھرا گیا ہائی عدی اب آپ ہمارے ساتھ شادی میں چلو گی دانی خوش ہوتی اس کے گلے میں جھول گئی آبی مسنوی سا مسکرہ دی سجاول اپنے موبائل پر جھکتا کمرے سے نکل گیا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے ایمفل کیا ہے آبی نے اسے ٹیرس پر اس کی آواز پر ایک نظر اسے دیکھا شام کے ڈھلتے سائیوں میں وہ سفید گلابی آنچل اڑھے گبرائی ہوئی سی توجہ کھینچ رہی تھی آج چہرے پر ہمیشہ جیسا گصہ اور کھچاؤ نہیں تھا ورنہ آپ نے تو مجھے میڈل پاس چوکی دار ڈیکلیئر کر دیا تھا اس کے تنس پر آبی نے پہلو بدلا خیر ایسا بھی نہیں اب خیر جو بھی ہے یہ کچھ پیسے رکھیں سامل کی شادی کیلئے جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ منگوا لیجئے گا کل لڑکیاں بزار جائیں گی تو مگر میں آپ سے پیسے کیوں لوں آبی نے اس کی بات کار دی کیونکہ آپ کا نان نفقہ میرے ذمہ ہے آرسی ہی سہی آخری جملہ زیرے لپ کہا مگر آبی سن چکی تھی اپنی بدلتی کیفیت پر خود کو ضبط کرتی وہ واپس پلٹنے لگی مس آبدار سبحانی یہ پیسے لیتی جائیے اتمنان رکھئے یہ میری حق حلال کی کمائی ہے اور آپ کے لیے بلکل جائز ہے آبدار اسے کوئی جواب دینا چاہتی تھی مگر اس نے اتنا موقع ہی نہیں دیا اگلے ہی لمحے اس کی ہتھیری پکڑ کر نوٹ دباتا وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا آبی اس ہوا کے جھونکے سے اُلچتی رہ گئی دو آنسوں بہت شدت سے اس کی آنکھوں سے بہے کیوں ایسا کیوں نہیں ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پشت پر دروازہ بند کر کے وہ بیٹ پر ڈھائ گیا تھا دو نرم شاک جیسی باہیں اپو اپ اس کی گردن میں ہائی لو گئیں تو پہر سے باغ رہا تھا وہ اس سے اور وہ پھر چلی آئی تھی اسے آزمانے میں خانی نہیں ہوں اس کے اببہ نے مجھے اس کا محافظ بنا کے بھیجا ہے میں اسے سوچ بھی نہیں سکتا پھر کیوں کیوں میرا دل اس کی آٹوں پر بننے لگا ہے کیوں وہ میرے حواسوں پر چھانے لگی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ دونوں ہاتھوں سے بال جکڑے بے بس سا ہو گیا تھا خود کو بڑے دھڑھلے سے اسے نظر بھر کر دیکھ لینے کی اتھارٹی دینے والا سجاول سجاول بخت آج اسے ایک نظر دیکھنے سے ڈڑنے لگا تھا یہ کب ہوا تھا کیوں ہوا تھا اسے خبر نہیں ہو سکی تھی اس کے اندر کا دہاتی مرد اس شہری لڑکی پر اپنا جائز حق بھی جتانے سے ڈرتا تھا بات صرف اس کے اببہ کے اعتماد کی نہیں تھی بات آبدار کے دل کا حال جاننے کی بھی تھی وہ اب تک اندازہ نہیں لگا پائے تھا کہ وہ اس کے بارے میں کس انداز سے سوچتی تھی وہ بارہا اسے جان بوجھ کر اس رشتے کے آرزی ہونے کا احساس دلاتا تھا تھا کہ جان سکے کہ اس رشتے میں اس کے احساسات کس حد تک شامل ہوئے ہیں وہ اس سے بے نیازی نہ بردتا تو کیا کرتا وہ اسے اپنے رنگ میں رنگتی اچھی لگنے لگی تھی گاؤں کی الہر مٹیاروں کی درہاں سر پہ جمع آنچل کو آنچل کا کونہ تھیلی میں دبائے وہ اسے اسی محول کا حصہ لگتی اس کا دل بغاوت پر اتر آتا وہ اب تک خود کو بتا نہیں پایا تھا کہ در حقیقت اسے آبی سے محبت قب ہوئی تھی جب پہلی بار اس کے سرکتے آنچل سے اس کے رخ کا دیدار کیا تھا یا جب وہ صبح کی پہلی کرن جیسی اجلی اجلی اس کے پہلوں میں بیٹی تھی یا آج جب وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سہارے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی اس کے دل میں سلکتی اس میٹھی میٹھی کسک کو آج اس کے قرب نے تہکا کے بھڑکتے علاؤں میں تبدیل کر دیا تھا جب ہی اس کے جانے کی بات سن کر اس نے بے ارادہ اس کے اببہ کا نمبر ملا دیا تھا تاکہ بابا سائیں کے ذریعے اسے کچھ وقت اور اپنے پاس روک لے اس کا دل بچ کیا تھا اس کے جدائی کو سوچ کر مگر وہ اس تھوڑے سے وقت کو بھرپور جینا چاہتا تھا آگے قسمت میں جو لکھا ہو وہ اس کا نصیب تھا سجی کیا تو اندر ہے نیچے آجا بابا سائیں بلا رہے ہیں سامل کی آواز اور دروازے پر دستک سے اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہر تاثر کو زائل کرتا اٹھ گیا تھا کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں انسپیکٹر جعفر ایک بار پھر ان کی دہلیس پہ گھڑا تھا اببا نے گہرا سانس بھر کے اسے راستہ دیا بیٹھئے اببا نے انسپیکٹر جعفر کو بیٹک میں موجود واحد کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا شکریہ جعفر اردگرد کا جائزہ لیتا ہوا پیٹھ گیا ایرانی کالین اور اس پر سفید کرتا شلوار میں ملبوس بیٹھا یہ باوقار سا بڑھا شخص جس کی نشست و برخواست کچھ اور کہتی تھی مگر اس کے ظاہری حالات کچھ اور ہی کہانی سناتے تھے اس لمحے بھی وہ اپنے چہرے پر پھیلے اس طرح پر کابو پاتے جعفر کی جانب سے پہل کے منتظر تھے ان کی گندمی رنگت میں سوچ کے زیر اثر سرکھی گل رہی تھی اپنی سیاہ سفید داڑھی پر بار بار ہاتھ پھیڑتے وہ جعفر کو بیچین محسوس ہوئے کہ میں بہت خموشی ہے جی وہ دونوں چھوٹے بچے گھر پر نہیں آپ سنا یہ کس سلسلے میں آمد ہوئی اببہ نے مختصرا کہہ کر براہ راست اس کے چہرے کو ٹٹولا میں نے آپ کی بیٹی کے معلومات لیں اور انیس صاحب کی بیٹی کی بھی اور دونوں لڑکیوں کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آئیں جعفر عادتاً رکا اور اببہ کے تاثرات جانچے وہاں ہنوز سکون تھا آپ کی بیٹی کا ریکارڈ اچھا ہے اس کا اس کیس میں کوئی کردار نہیں نکلا بلکہ انیس صاحب کی بیٹی اپنی مرضی سے بھاگی ہے اس کے اپنے منگیتر نے اور کلاس فیلوز نے اس کے خلاف گواہی دی ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ انیس صاحب اس حقیقت سے واقف ہیں پھر بھی کیس کرنے چلے آئے جعفر کہہ کر خاموش ہوا تو اببہ نے چہرے پر ہاتھ پھیڑ کر زیرے لب اللہ کا شکر ادا کیا تو کیا اب میری بیٹی کا نام اس کیس سے نکال دیا جائے گا اببہ نے فوراں پوچھا کیس تو کوئی بنا ہی نہیں نہ ہی ایف آئی آر کٹی انیس صاحب آف تی ریکارڈ تفتیش کروا رہے تھے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ انہی کی بدنامی ہونی ہے اس ہفتے شادی ہیں ان کی اسی بیٹی کی جعفر کے انکشاف پر اببہ کا مو کھل گیا ان کو رات دھمکا کر ان کے خوف سے اب تک کھیلا جا رہا تھا میں آپ کو بس یہ کہنے آیا ہوں کہ اس کیس سے تو آپ بریو زیمہ ہیں مگر بہرحال آپ کی بیٹی گائی تو ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو میں کوئی مدد اس حوالے سے کر سکتا ہوں جعفر نے آجزانہ کہا اببہ کے چہرے کا رنگ بدلا نہیں آپ نے یہی بہت بڑا احسان کیا مجھ پر باقی میرا اللہ وارث ہے میں یہ شہر چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ احجہ کا رہنا اب میرے لئے ممکن نہیں رہا اببہ کی آنکھوں میں نمی چمکی مجھے اجازت دیجئے ماجرہ جو بھی تکلیف آپ کو ہی میری دعا ہے آپ کی بیٹی جلد واپس آ جائے ہم کوشش کریں گے انیس صاحب کی بیٹی کا کوئی سراغ ملے تو اس کے ذریعے آپ کی بیٹی تک بھی پہنچ سکیں جعفر بہت زیادہ آجزی کا مظاہرہ کر رہا تھا اببہ کو خامہ خان کی شرمندگی ہونے لگی بس آپ نے جو کیا وہی بہت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ان کے چیرے پر پھیلا سکون جعفر کو محسوس تو ہوا مگر وہ اب بس اس منظر سے نکل جانا چاہتا تھا اسے انیس صاحب کی بھی خبر لینی تھی جنہوں نے تعلق داری کا گلت استعمال کرتے ہوئے اس کا خوب وقت برباد کیا تھا اس کے چوکھٹ عبور کرتے ہی اببہ نے دروازہ بند کیا اور وہیں ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے ان کی نظر اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور دل سجداریس آج سامل کی تاریخ جا رہی تھی سامل کی شادی امہ سائی کی بھانجی مینا سے ہو رہی تھی بچپن کی منگ تھی دونوں خاندانوں میں عرصے بعد کوئی خوشی آئی تھی خوب احتمام اور دھوم دھام سے ہر تقریب بنانے کا ارادہ تھا امہ سائی نے آج کے دن کے لیے آبی کو ایک خوبصورت بھورے رنگ کا کمیس پجامہ لاکے دیا تھا جس پہ سنہری ذری کا کام تھا بھورے آنچل کی چاروں کناروں پر بھی سنہری کڑھائی تھی آبی کو وہ جوڑا بہت پسند آیا تھا دانی نے اسے ماچنگ خصے اور جھمکیاں بھی انکال دی تھی شام سے ذرا پہلے وہ سب جانے کے لیے تیار تھے سجاول آف وائٹ بند گلے کے کرتہ پجامے پر بھورے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے نکھرا نکھرا سا نیچے اترا تو وہ لڑکیوں کی جھرمٹ میں بیچوں بیچ بیٹھی اس چمن کا اکلوتا گلاب لگ رہی تھی وہ سب دیسی رنگوں والے روایتی کپڑے پہنے ہوئے تھی جو ان کی تہذیب کا خاصہ تھے ایسے میں آبی کا منفرد لگنا لازم تھا تیزی سے سیونیاں اترتا سجاول آخری سیونی تک اپنی رفتار کھو چکا تھا باریک کپڑے کے آنچل سے اس کے لمبے بالوں کی کمر تک آتی چوٹی جھاک رہی تھی دو لٹیں چہرے کے دونوں اطراف آہاتہ کیے ہوئے تھیں گورے رنگ پر براؤن گولڈن کے مکس شیڈ کی لپسٹک بہت ابر رہی تھی آنکھیں قادل کی ہلکی سے لکیر سے بھی خوب واضیہ ہو گئی تھی ان چند دنوں کی بے فکری اور اچھی خوراک نے اس کی صحت پر خاطر خواہ اثر چھوڑا تھا وہ نکھرتی جا رہی تھی اور سجاول کے لیے مشکلیں بڑھا رہی تھی اچھا کر بھی وہاں سے ہٹنی پا رہا تھا بلا وجہ موبائل سے چھیڑ چھاڑ کے بہانی وہیں ٹکا رہا جب ہی آبی کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی آف وائلٹ مناسب فٹنگ کا جدید انداز سے سیلا کرتا پجاما اور تنگ سی ویسٹ کوٹ پہرو میں خوبصورت کولا پوری پہنے وہ مصروف سا موبائل پر جھکا ہوا تھا آج بالوں کی کچھ تراش خراش بھی کی گئی تھی اس لئے چہرے کے آگے آنے کی بجائے پیشانی تک آ کر رک گئے تھے گردن البتہ اب بھی دھکی ہوئی تھی مگر اس کے لمبے قد اور مضبوط چوڑی جسامت کی وجہ سے وہ اس کی شخصیت پر بھلے ہی معلوم ہوتے تھے آبی کا دل کیا کہ وہ بے نیاز سا شخص بھی ایک بار نظر بھر کے اسے دیکھ لیتا نہ جانے کیوں سب کی طریفیں وصولنے کے بعد بھی اس ایک نظر کی کمی اپنی جگہ تھی وہ دھڑکنے روکے اس کی نگاہ اٹھنے کی منتظر بیٹھی رہی اور جب ہی کب سے خود کو روکتا سجاول کا دل اس کے اختیار سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا اور نظر کا پیام پاتے ہی پھر اس محروو کے نقش نقش سے لپٹ گیا ایک پل کی بات تھی اور آبی کی نظروں نے سجاول کی نظروں سے اٹھتی لپک کو جا لیا تھا ایک معصوم میٹھا سا انکشاف دونوں کے قلب پر وارد ہوا اور پھر اٹھ گٹ پھیلے شو اور ہنگامے نے دونوں کو بار دیا آبی کی دھڑکنیں بے ترتی تھیں تو سجاول کا پورا وجود بے یقینی اور حیرانی کی ذت میں تھا کیا جو میں نے محسوس کیا وہ سچ ہے وہ اپنے آپ سے سوال جواب کرنے لگا تو کب ان زنانہ ظلفوں سے پیچھا چھڑائے گا سجی امہ سائن کی جنجلائی ہوئی پکار پر وہ پوری جان سے متوجہ ہوا ساری لڑکیوں کا مشترکہ کہکہاں گنجا اور سجاول آبی کے سامنے اس عزت افضائی پر بری طرح شرمندہ ہوا جب کوئی زنانی مل جائے گی تو یہ زنانہ ظلفیں آپ ہی آپ چھٹ جائیں گی امہ اپنی زندی ٹوپی سر پہ جماعتہ ساول اسے آنکھ مار کے ہزا سجاول نے اسے گھرا امہ سائن مہمان ہے گھر میں دیکھ تو لیں اس نے دبی آواز میں ماں کو اشارہ کیا ہاں تیرے لیے ہوگی مہمان ہمارے لیے تو ہماری ہی بچی جیسی ہے امہ سائن نے بات ہی قتم کر دی سجاول پچھلے برامدے سے گزر کر باہر نکل گیا آبی کا سامنا کرتے شرم ہاری تھی آبی اسے پہلی بار نظریں چراتا دیکھ کر مسکراتی وہ اثر اور مغرب کے درمیانے وقت میں وہاں پہنچ گئے تھے یہ امہ سائن کا مہکہ تھا سجاول کا ننیال مینہ خالہ وسائی کی بیٹی تھی جو امہ کی چھوٹی بہن تھی حیثیت میں وہ امہ سائن سے تھوڑی کم ہی تھی مگر دل کی دھنی تھی خالہ وسائی کے گھر اس وقت سجاول کے دو مامو اور تین خالہوں کا پورا خاندان جمع تھا آبی کے بارے میں یہاں بھی سب کو خبر تھی سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا آبی کو اس بلکل الگ تہذیب کے لوگوں کا رہن سہن اور رسمیں بڑا متاثر کر رہی تھی اور وہ یہاں خوب لطفندوز ہو رہی تھی تانی نے اسے ہر جگہ ساتھ لگا رکھا تھا یہ ہے کیا وہ شہری لڑکی عمر جو سجاول کا مامو ذات تھا اور سجاول کی طرح شہر میں پڑھ کر نوکری کرتا تھا اس وقت ساول کی شادی کے لیے خاص طور پر گاؤں آیا ہوا تھا وہ خاص سا خوش شکل نوجوان تھا اور شہری رنگ میں پوری طرح ڈھل چکا تھا گر کے اوپری حصے پر کھلی چھت جیسی جگہ تھی جہاں اس وقت وہ سب کھڑے تھے وہاں سے نیچے سہن میں بیٹی ہوئی سب لڑکیاں بہ آسانی دکھائی دے رہی تھی اس کے استفسار پر ساتھ کھڑے سجاول کا سارا دھیان آنکھوں میں سیمچایا تھا سامنے ہی تو نظر آ رہی تھی وہ ایک ناغوار نگاہ عمر پہ ڈالی جس کے ہر انداز سے وہ واقع تھا ہاں یہی ہیں مختصر جواب دیکھ کر وہ لب بھیج گیا بہت کبصورت ہے کہاں رہتی ہے عمر کی زبان اب رکنے والی نہیں تھی ہم مہمانوں پر بری نظر نہیں ڈالتے عمر عمر بخت بھول گئے ہو اپنی تہذیب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلک ہو گیا بس نہ چلتا تھا آبی کو وہاں سے گائب کر دے ارے یار تو نراز کی ہو رہا ہے ایسی بوسرا ہوں اچھی لگ رہی ہے شریف سی تھوڑی جان پہچان بڑھاؤں گا مناسب لگی تو امہ سائن کو پیغام لے کے بھیج دوں گا بس اب شادی کا دماغ بن رہا ہے اپنا بھی عمر کی نظریں بدستور آبی کا آہاتہ کیے ہوئے تھی سجاول کی برداش جواب دے گئی تھی وہ تمہاری ٹائپ کی نہیں ہے اور ان کے اببہ نے مجھ پہ بھروسہ کر کے ان کو یہاں بھیجا ہے ویسے بھی وہ یہاں کچھ ہی وقت کی مہمان ہے وہ بہت ضبط کے ساتھ بولا تھا تاکہ کوئی تماشا نہ بنے ورنہ دل تو کر رہا تھا اس کا موہ توڑ کے رکھ دے جو اس کی آبدار پر میلی نکاح ڈال رہا تھا تجھے کیسے پتا وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے تیری جان پہچان ہے اس سے عمر کی نئی ہی تفتیش شروع ہو چکی تھی عمر بخت اپنی گندی نظر یہاں سے ہٹا لو وہ میرے لئے بہت محترم ہے اور یہ میں تمہیں آخری پار سمجھا رہا ہوں مہمانوں کی خاطرداری اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور یہ تمہارے بھی خون میں شامل ہے سجاول کی بدلتی رنگت اور سرک آنکھیں عمر کو ایک پل کے لئے ٹھٹکا گئی وہ اس وقت تو خموش ہو گیا مگر ذہن سے یہ بات نہ نکال سکا عابی کھانا کھانے کے بعد پانی بینے بورچی کھانے میں آئی تھی جہاں سجاول پہلے ہی کولر کے آگے کھڑا تھا عابی کو فطری ہیانے آ لیا ایک بے ساختہ مسکرہت اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی مگر سجاول کا ذہن مسلسل عمر کی باتوں میں الجھا ہوا تھا عابی کو آدھا دیکھ کر اس کی پیشانی شکن الود ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ قریب آتی وہ سرک چہرے کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا عابی جو شام سے اس کے نظروں کا مفہوم سمجھ کر ایک سرخوشی کی کیفیت میں تھی اس وقت اس کے یوں پہلے جیسے بے نیاز بن کر گزر جانے پر دل محسوس کے رہ گئی وہ رات سجاول پہ بہت بھاری تھی پہلی بار عابی سے اپنے رشتے کی حقیقت میں سر اٹھایا تھا پہلی بار اس پہ اٹھنے والی گیر کی نظر نے اس کی گیرت کو ڈنک مارا تھا پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ اس رشتے کو دنیا سے چھپا کر اس نے اپنا کتنا نقصان کیا تھا اور پہلی بار احساس ہوا تھا کہ عابی کو اس رشتے سے ازاد کرنا اور کسی اور کا ہوتا دیکھنا اس کے لئے ناممکن تھا ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی صبح اس کی آنکھ فون کی گھنٹی سے کھلی تھی آٹھ بجے کا وقت تھا تلت سبحانی کی کال تھی سجاول اٹھ کے بیٹھ گیا اسلام علیکم رجانے کیوں اس وقت ان کا فون آنا سجاول کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا والیکم سلام کیسے ہو اببہ نے پہلی بار بہت نرمی اور اپنایت سے اس سے پوچھا تھا جی میں ٹھیک ہوں آپ کی طرف سب کھیریت ہے اس نے بالوں میں ہاتھ پھر کر کمر بیٹھ کے سرانے سے ٹکا دی الحمدلہ سب کھیریت ہے ایک خوشی کی خبر ہے مہک کے فرار کے معاملے میں پولیس نے آبی کو بے قصور قرار دیا ہے دے دیا ہے اور اس پر کوئی کیس نہیں بنا بلکہ سیرے سے ایف آئی آر ہی نہیں کٹی میری آبی سرکھرو ہوئی اللہ کا شکر اببہ کے لہنچے میں ایک محسوس گن بشاشت تھی ادھر سجاول کا دل ڈوب کے اگرا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے مبارک کو آپ کو اببہ کو اس کا سست اور دیمہ لہنچہ بہت محسوس ہوا آپ دار ہے وہاں انہوں نے بات بت لی جی نیچے ہوں گی رکھیں ایک منٹ وہ بے ساختہ اٹھتا ہوا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا آبی اور دھانی سہن میں بیٹے ہوئے کل کی تقریب پر تبادلہ خیال کر رہی تھی سجاول کو یوں بینا کمیس کے نیند سے اٹھ کر آتا دیکھ کر دونوں کھموش ہو گئیں ادھا کیا ہوا دھانی گبرا کی کھڑی ہوئی سجاول کا دھیان صرف آبی کی طرف تھا اور وہ براہ راست اسے ہی دیکھ رہا تھا آپ کے اببہ کا فون ہے موبائل آبی کو تمہا کر وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا آبی کو اس کا دھوان ہوتا چیرہ الجھا گیا واپس سیڑیاں چھوٹتے سجاول کو دیکھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا ہیلو اسلام علیکم اببہ آگے سے جو اببہ نے بتایا وہ آبی کو سجاول کی کیفیت سمجھانے کے لیے کافی تھا تمہیں خوشی نہیں ہوئی آبی اببہ کو اس کی خموشی بہت محسوس ہوئی تھی نہیں نہیں اببہ میں بہت خوش ہوں آپ کہیں کیا کہہ رہے تھے اس نے فوراں خود کو سنبھالا میں کہہ رہا تھا کہ میں نے دکان بھیجتی ہے اور گھر کھالی کر دوں گا ایک دو دن میں پھر ادن کے پاس ہیدراباد چلا جاؤں گا وہیں کوئی کام دیکھ لوں گا یہاں رہنا تو اب ممکن نہیں رہا اور تمہیں بھی یہاں واپس نہیں بلا سکتا بس کچھ وقت اور بیٹا پھر تمہم سب کے ساتھ ہوگی اببہ اپنی کہہ جا رہے تھے اور آبی سے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اس نے دھانی کو پانی لانے کا اشارہ کیا اور خود جلدی سے آنکھ میں بھر جانے والے پانی کو صاف کرنے لگی ٹھیک ہے اببہ جیسے اور جب آپ کو سہولت ہو جی بہتر اللہ حافظ وہ برابر اببہ کی باتوں کے جواب دیتی رہی اببہ کے فون رکھتے ہی اس نے گہرا سانس بڑھ کے خود کو رونے سے روکا اور فون کو مضبوطی سطح میں اوپر چلی آئی سجاول کی کمرے کا دروازہ بند تھا چند لمحے ٹہر کر اس نے دروازے پر دستک دی آجاؤ سجاول کی تو یوں بھی نیند اٹھ چکی تھی دھانی کا گمان کرتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے ہی آواز لگا دی آبی نے دروازہ آہستہ سے دھکیلا تو وہ بایا بازو آنکھوں پر رکھے نیند دراز تھا آبی پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی پیچ کلر کے کارپٹ پر سادہ بناوٹ پلا فرنیچر تھا کمرے کے وسط میں بیٹ پڑا تھا دروازے والی دیوار کے ساتھ بڑا سب اکشاف تھا جس میں بے شمار کتابیں تھیں بیٹ کے دونوں طرف چھوٹی میزیں تھی دائیں طرف علماری تھی جس کے کارنر پر لمبا سا خوبصورت لیمپ رکھا ہوا تھا دروازے کھڑکیوں پر شفون کے پیچ کلر کے پردے پڑے تھے اس کمرے کی سجاوٹ ہر گز دہاتی نہیں تھی ائر فریشنر کی مہک سے کمرہ موتر تھا سجاوٹ نے کسی احساس کے تحت آنکھوں پر سے بازو ہچایا تو آبدار کو خموش کھڑے اپنے کمرے کا جائزہ لیتے پایا آپ وہ حیران ہوتا اٹھ کے بیٹھ گیا آبی نے چونک کر اسے مت بچہ دیکھا تو خموشی سے فون اس کی طرف بڑھا دیا مبارک ہو آپ کو وہ بینہ کچھ کہے پلٹی تو سجاوٹ کے دل سے دھوا اٹھا آپ کو بھی اس کے مبارک بعد آبی کو تیر کی طرح چوبی سو اس کے الفاظ اسے لٹا کر دہلیس پار کر گئی سجاوٹ اندر کے شور سے گبراتا اٹھ کر واشروم میں بند ہو گیا آپ نے مجھ سے غلط بیانی کی انیس صاحب جعفر ان کے سامنے بیٹھا ان سے سوال کر رہا تھا میں نے کیا غلط بیانی کی انیس صاحب کا رنگ بدلا یہی کہ آپ کی بیٹی اگواہ ہوئی ہے تفتیش کے دوران یہ بات پتہ چلی آپ کی بیٹی خود گھر سے گئی ہے اپنی مرضی سے جعفر کا تیز لہجہ سن کر فیضہ ڈرائنگ روم کی دیوار کے ساتھ آگی کھڑی ہو گئی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا مگر میری بیٹی کہاں ہے یہ مجھے واقعی نہیں معلوم دیکھیں ایسے معاملات میں گھر کا کوئی فرد ضرور ملفز ہوتا ہے لہٰذا آپ بھی گھر سے شروعات کریں بیٹی تک بھی پہنچ جائیں گے جعفر ان کو اشارہ دے کے چلا گیا تھا مگر انیس صاحب کو لمحے سے بھی کم وقت لگا تھا اس پہدی تک پہنچنے میں فیضہ جعفر کے نکلتے ہی بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی فیضہ انیس صاحب لاؤنچ میں کھڑے چیک رہے تھے دو منٹ بعد فیضہ سامنے تھی اس کی گبرات صاف بتا رہی تھی کہ وہ مہک کے فرار سے لاعلم نہیں تھی مہک کہاں ہے جھوٹ مت بولنا مہک کی امی خالدہ بیگم نے ہمیشہ کتنا بیٹیوں کے آگے پردہ ڈالا اسے نہیں پتا تو تمہیں ضرور پتا ہوگا خالدہ بیگم آخر وہ ہر جگہ تمہاری ہی اجازت سے جاتی تھی جب جب وہ دیر سے گھر آتی تھی تم اس سے پہلے ہی ہر سوال کا جواب دینے کھڑی ہو جاتی تھی تم جیسے ہی مائیں ہوتی ہیں جن کی بیٹیاں گھروں سے باگ جاتی ہیں انہوں نے روایتی مردوں نے کا پورا پورا ثبوت دیتے ہوئے سارا الزام بیوی کے سر رکھا اور کنارے کھڑے ہو گئے اس بیچ میں یہ بلکل بھول گئے کہ ان کی بیٹی نے بھاگنے سے پہلے خود انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا وقاعدہ ان کی منت نے کی تھی کہ وہ اس کی شادی اس کی پسند سے کر دیں مگر تب انہیں لگتا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے اب جب بیٹی مایوس ہو کے گھر سے بھاگ گئی تھی تو انہیں سچ مچ پتہ چل رہا تھا کہ لوگوں کو مو دکھانا کیا ہوتا ہے میں اپنی گلٹی مانتی ہوں مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ میرے اعتبار کا اتنا نجائز فائدہ اٹھا لے گی خالدہ بیگم خود اس دن سے مو چھپائے پیر رہی تھی میں کسی مسلسل تانے مل رہے تھے علی کی امی کی بدولت وہ ہر جگہ گھر بیٹھے زلیل ہو رہی تھی اور بچاہر ایک ان کی خراب تربیت اور بے جالات پیار کو قرار دے رہا تھا شام کو بہت سوچ بیچار کے بعد انہوں نے علی کے گھر فارم کیا تھا مہہ کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے بھائی صاحب میں یہ شادی ملتبی کر رہا ہوں اور آپ سے بہت شرمندہ ہوں ان کے لحظے کا گرور آج مفقود تھا جعفر کی باتوں نے انہیں واقعی جرا دیا تھا تو بہتر تھا تھوڑا جھک کر ہی سہیں عزت بچا لی جاتی بات تمہاری ٹھیک ہے مگر شادی ملتبی کرنا لوگوں کے تجسس اور ہوا دینے والی بات ہے بہتر ہے کہ علی کی شادی فیضہ سے کر دو دونوں خاندانوں کی عزت اسی میں ہے علی کی بھی یہی مرضی ہے اپنی بات کہہ کر وہ فون رکھ چکے تھے انیس صاحب اعتراض کی پوزیشن میں نہیں تھے یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے اسی طور پر تمہاری شادی علی سے ہو رہی ہے بہن کو بگانے میں تم پیش پیش تھی اس کی سزا بکتو اب انیس صاحب پھر فیضہ کو لائن حاضر کیے اس کے حواسوں پر بوم گرا رہے تھے مگر میرا کیا قصور ہے ابو مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں بھی ہوتا تب بھی اسے بھاگ جانا تھا کیونکہ آپ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر رہے تھے فیضہ کون سا ان سے دبتی تھی ایسی تو کوئی تربیت ہی ان بہنوں کو نہیں ملی تھی اس کی بتمیزی انیس صاحب کو چابو کی طرح لگی اب تمہارا نکاح اتوار کو نہیں آج ہی ہوگا تمہیں بھی بھاگنا ہے تو آج ہی بھاگ جاؤ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گئے یہ زلط ان کا نصیب ٹھہری تھی سو ان کو برداشت کر نہیں تھی ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو فیضہ کی ساری ہر دھرمی بہا لے گئے وہ خاموش ہو کر باپ کو کمزور پڑتا دیکھتی رہی ابو مجھے معاف کر دیں مہک کی بات انہیں میرا دماغ خراب کر دیا تا میں کہیں نہیں بھاگوں گی ابو میں آپ کے مرضی سے علی سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں پلیز آپ روئے نہیں وہ ان کے گیٹ بازو لپیٹتی وہیں بیٹھ گئی خالدہ بیگم آنسو بہاتے ہوئے انہیں ٹوٹتا ہوا دیکھتی نہیں انیس صاحب کے رونے میں اور شدت آگی تھی مگر دل کو سکون حاصل ہوا تھا بھوا آئی بیٹی تھی گاؤ میں کپڑوں کا سب سے اچھا کاروبار انہی کا تھا ساول کی شادی کے لئے دلہن سمیت سب کے کپڑے بھوا ہی نے تیار کروائے تھے آج امہ سائی نے انہیں آبی کے کپڑوں کے لئے بلائے تھا بہت احتیاط اور چھانٹ پھٹک کے بعد بھوا شہری لوگوں کی پسند کے مطابق کپڑے لائیں تھی مگر آبی ان کے ہاتھ نہ آ رہی تھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتی سچ یہ تھا کہ اس کا دل ہر شہ سے اچھاٹ ہو گیا تھا اببہ نے واپسی کی خبر کیا سنائی اس کے دل کا سکون چھین لیا تھا اس پر سجاول کی لا تعلقی اسے ہر وقت رونا آتا رہتا خود کو مصروف رکھتی یا کمرے میں بند ہو جاتی اب بھی امہ سائی کے بلائے پر آت ہو گئی تھی مگر کچھ بھی پسند کیے بغیر سردرد کا بہانہ کر کے واپس چلی گئی تھی سجاول سارا دن باہر گزار کر ابھی لوٹا تھا سہن میں بوا کی دکان لگے دیکھ کر سلام کی گرز سے وہیں چلا آیا اسلام علیکم بوا کیا سارا بزار یہیں لگوا لیا امہ نے وہ مسکراتے ہوئے وہیں ٹک گیا والیکم سلام بیٹا پس یہ تمہاری امہ نے وہ مہمان لڑکی کے کپڑے مگوائی تھی مگر اسے شاید کچھ پسند ہی نہیں آرہا بوا بیزار سی تھی آبی کے ذکر پر سجاول کے ہونٹ پیچے ایسی بات نہیں ہے بوا اس کی طبیعت نہیں ہے ورنہ پہنے بھی تو فوراں پسند کر لیا تھا اس نے امہ نے جھٹ اس کے طرف داری کی کیا ہوا بی بی کی طبیعت کو سجاول پوچھے بغیر نہ رہ سکا پتہ نہیں بیٹا بیزار سی ہے شاید گھر یاد آرہا ہے تو ہی پسند کر لے ہمیں اندازہ نہیں شہر والوں کی پسند کا امہ نے اس کے سر کام منٹ دیا سجاول نے پہلو بدلا مگر زبان سے کچھ نہ بولا تھوڑی سوچ بیچار کے بعد اس نے کچھ کپڑے الگ کر کے بوا کو تما دیئے اس کے پیسے میں دوں گا امہ امہ بوا کو ادائی کے لئے پیسے نکالنے لگی تو اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا مگر وہ ہماری مہمان ہے وہ سب سے پہلے میری جمع داری ہے امہ آپ لوگ تو کری رہے ہیں کچھ مجھے بھی فرض نبھانے دیں زوبائنی جملوں میں اپنے دل کی بات سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا سیڑیاں چڑھ کر اپنے کمرے تک جاتے یہ احساس ایک خوشی میں بدل چکا تھا کہ آج اس نے اپنی کمائی سے اپنی پسند سے آبی کے لئے کچھ کریدا تھا اببہ آپ کی کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے اب بتا رہے ہیں جب اتنا کچھ کر چکے ہیں ادنسر پکڑے بیٹی تھی حیرت اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں ابر رہی تھی اببہ آج ہی اس کے پاس پہنچے تھے پشلے ماہ ہی اس نے سسرال والوں سے اپنا گھر الگ کیا تھا اببہ کو تنہا آتا دیکھ کر وہ زیادہ دیر سبر نہیں کر سکی تھی اور اب وقت آ گیا تھا کہ اببہ اسے ہر بات سے آگاہ کر دیتے اس کی حالت دیکھ کر اببہ کو یقین ہو گیا تھا کہ فری نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا میں اتنی گہتی آپ سب کے لئے کہ یہ ہاتھ بھر کی فری اور بلال بھی مجھ سے باتیں چھپانے لگے ادن کا دکھ کم نہ ہو رہا تھا ادن سمجھداری سے کام لو بیٹا تم شادی شدہ ہو شہر سسرال والی ہو تمہاری بہن کی ایک دن سے بھی کم وقت کی گمشدگی کو محلے والوں نے فرار کا نام دے دیا تو سوچو تم جو اتنی دور بیٹی تھی وہ کیا وضاحت دیتی یہاں سب کو اور کون یقین کرتا آبی کی پارسائی کا تمہیں اندازہ بھی نہیں میں کس قیامت سے گزرا ہوں ان دنوں برسوں سے ساتھ رہنے والی لوگ بھی گز بھر لمبی زبانیں نکالے زہر اگل رہے تھے اببہ کی آواز بھرا گئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے واقعی اندازہ نہیں کہ آپ پر کیا گزری ہوگی آبی کیسی ہے ادن نے سانس بھر کر چیرے پہ ہاتھ پھیرا آبی اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے اور محفوظ ہے وہ لوگ بڑے اچھے ہیں آبی کے ذکر پر اببہ کی بانچیں کھل گئیں اور وہ لڑکا ادن کو اچانک خیال آیا کون سا جاول اب تک کوئی شکایت کی تو نہیں اس کی آبی نے مگر میں یہ بات بھول نہیں پاتا کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی پر مصیبت آئی اببہ کلہچہ ایک دم بدلا اب آگے کیا کریں گے اببہ ادن فکر مندی سے بولی بس بیٹا بچا کچھا لے آیا ہوں ناصر میاں سے کہوں گا کہیں جگہ دیکھتے ہیں تو وہیں دکان ڈال دوں گا یہاں بھی پھر کوئی چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کے آبی کو واپس بلا لوں گا اببہ نے گہرا سانس بڑھ کے کہا واپس کیسے لائیں گے اببہ طلاق دلوائیں گے آبی کو ادن کو بہت اچانک احساس ہوا تھا اببہ طلاق کے لفظ پر خالی و ذہنی سے اسے دیکھنے لگے طلاق ان کے لب سرسر آئے کیا آپ نے نکاح کرتے وقت اس بات کو نہیں سوچا تھا اببہ ادن نے حیرت سے ان کو دیکھا مگر میں نے آبی کو صرف تحفظ دینے کے لئے نکاح کیا تھا ادن اور کوئی بھی اس نکاح کے بارے میں نہیں جانتا اببہ کو جیسے خود اپنے الفاظ پر یقین نہیں تھا تو تحفظ تو اسے حاصل ہو گیا نا اببہ آپ کہتے ہیں وہ خوش اور مطمئن ہیں اور کیا تحفظ دیں گے آپ اسے ادن دوسرے انداز سے سوچ رہی تھی مگر وہ اسی لڑکے کی بے وکوفی کی وجہ سے مشکل میں پھسی ایسا نہ ہوتا تو ہم یوں دربدر نہ ہوئے ہوتے میں کیسے اعتبار کروں اس پہ اببہ بڑھا گئے ادن مسکڑائی آپ اس پہ اعتبار کر چکے ہیں اببہ اگر مشکل میں اس نے پھسایا تھا تو مشکل ذمہ داری بی اسی نے اٹھائی تو مشکل وقت میں ذمہ داری بھی اسی نے اٹھائی وہ اگر قابل اعتبار نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی تو کبھی آپ کی بات نہ مانتا اور پھر آپ نے بھی تو کچھ سوچ کر اسے اپنی بیٹی تھما دی ادن ان کو آئینہ دکھا رہی تھی وہ اس کی سزا تھی اببہ سختی سے بولے اور اس نے وہ سزا قبول کر رہی بڑا کچھا مجرم تھا اببہ ادن دو بدو بولی اور خود ہی ہستی مان لے اببہ یہ فیصلہ اللہ نے کروایا آپ سے آسمانوں میں لکھا تھا آبی کی شادی ایسے ہی ہونی تھی شاید یہ کوئی آسان بات نہیں ادن ان سب میں آبی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اس کی مرضی سب سے اہم ہے دوسری طرف سجاول کی فاملی اس حقیقت سے واقف نہیں وہ اس معاملے پہ کیا رد عمل دیتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا اور خود سجاول کیا وہ بھی ایسا چاہے گا اببہ نے جیسے ہار مان کر دوسرے پہلوں پہ گھوڑ کیا ہاں یہ سب باتیں اہم ہیں میری مانے تو ایک بار ان کے گاؤں ضرور جائیں پھر کوئی فیصلہ کیجئے گا ادن نے مشورہ دیا اب تم ناصر میاں سے کیا کہو گی اببہ کو خیال آیا کہنا تو پڑے گا اببہ اب جو ہو چکا اسے بدل تو نہیں سکتے آج نہیں مانیں گے تو کل مان جائیں گے یوں بھی اب آبی کی شادی ہو چکی تو زیادہ باتیں بنانے کا موقع نہیں ملے گا کسی کو بھی آپ پریشان مت ہو میں سنبھال لوں گی ادن پر اعتماد ادن پر اعتماد تھی تو اببہ بھی مطمئن ہو کر آگے کل آئے ہاں عمل تیہ کرنے لگے ساول کی برات سے ایک دن پہلے گھر میں ڈھول کی تھی سارے مہمان ان کے گھر آ گئے تھے گھر کے باہر دیکھیں چڑ گئی تھی چڑ گئی تھی چاروں اتراف چھوٹے چھوٹے برکی کم کموں سے سزاوٹ کی گئی تھی جو رات ہوتے ہی روشن ہو کر ستاروں کی سرچ جکمگا اٹھے تھے فضا میں کھانوں اور پھولوں کی ملی جلی مہک رچ پس گئی تھی سجاول سب کاموں کی نگرانی کرتا پیر راتا ساول کو آدھ سے خصوصی ریایت دے دی گئی تھی آبی اپنی سابقہ کیفیات سے پیچھا چڑھائے سب لڑکیوں کے ساتھ کام میں مصروف تھی مغرب کی نماز کے بعد سب لڑکیاں تیار ہونے لگیں آبی نے آج کے لیے امہ سائن کا دیا ہوا حلکے اور گہرے نیلے رنگ کا فروگ پجاما منتخب کیا تھا جس پر سلور کڑھائی کی گئی تھی آبی کو ان کے دیئے سب ہی جوڑے بہت پسند آئے تھے اس کے کپڑے وہاں موجود سب لڑکیوں کے روایتی کپڑوں سے الگ تھے وہ لباس تبدیل کیے سنگار میں اس کے آگے گھڑی بال بنا رہی تھی جب دستک دے کر نایا اندر آئی ادی آپ کو ادہ سزاول بلا رہے ہیں آپ کے گھر سے فون ہے وہ پیغام دے کے پلٹ گئی بال بناتے آبی کے ہاتھ ہوا میں ہی مولک ہو گئے اسے آج کل اببہ کے فون سے خوشی کے بجائے اداسی ہوتی تھی تھنڈا سانس بھر کر قدموں سے سیڑھیاں جڑتی اوپر آ گئی سزاول منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب وہ آتی دکھائی تھی اس کی پسند کے لبادے میں سادہ چہرے اور اداس گمسم انداز لیے وہ سزاول کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی لیکن سزاول کو آج وہ پہلے سے بڑھ کر پیاری لگ رہی تھی طبیعت کیسی ہے آپ کی امہ سائی بتا رہی تھی کہ دل نہیں لگ رہا آپ کا یہاں پتہ نہیں کیوں وہ اس سے کبھی وہ نہیں کہہ پاتا تھا جو محسوس کرتا تھا آبدار نے ایک گہری شکوہ گنر نگاہ سے اسے نوازا سزاول ان نظروں کی کاٹ سے ہی گھائل ہو گیا بہت ضبط کر کے نگاہ پھیری کیوں بلائے تھا مجھے نراض لہجہ رٹھا انداز سزاول نے مسکراہت دبائی آپ کی بہن ہے کوئی ادن ان کا فان تھا یہ اوپر والا نمبر ہے کال ملانے وہ فان اسے تھما کر خود کمرے میں چلا گیا آبی ادن کے نام پر ٹھٹک گئی یعنی اببہ وہاں پہنچ گئے اس نے اپنی دم توڑتی کیفیت سے کبرا کر کال ملا دی ہیلو آبی دوسری بیل پر ادن کی ہیلو آبی دوسری بیل پر ادن کی تڑپتی آواز آبی کو سب بھلا گئی کیسی ہو تم آبی کے آنسو خود بہ خود بہنے لگے ادن اس کی سسکیاں سن کر خود بھی نم آواز سے بولی میں ٹھیک ہوں اببہ پہنچ کے تمہارے پاس آبی نے لہجے پر کابو پایا جواباً ادن اسے سب بتانے لگی ہوا تیز تھی آبی بار بار ہاتھ سے آنچل سنبھالتی مگر ریشمی کپڑا پھر سر سے پسل جاتا اس کے بال کلے ہوئے تھے جو ہوا سے مزید بکھر گئے تھے وہ خود کو تنہا سمجھ کر بے فکری سے بات کرنے لگی سجاول نام ہے نا تمہارے شوہر کا ادن نے اچانک پوچھ لیا آبی کے دل نے بہت زور سے دھڑک کر جواب دیا ہاں اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ آبی تم خوش تو ہو ادن جب پوچھ رہی تھی اس سے آبی کی ہتیلیاں بھیگنے لگیں این اسی وقت عمر بخت نے اوپر کا رخ کیا اور چھت پر ٹہلتی آبدار اسے کوئی آسمانی پری ملوم ہوئی آبی کا رخ اس کی سمت نہیں تھا مگر کمرے سے نکلتے سجاول نے عمر کو آبی کو تکتے دیکھ لیا تھا وہ تیج کسی تیزی سے آگے آیا خیریت عمر بخت کوئی کام تھا عمر اس کے یوں اچانک راستے میں کھڑے ہو جانے پر چونکا تیرے پاس ہی آرہا تھا مگر یہاں آ کر دیکھا کہ آسمان سے ہوریں اتر رہی ہیں آج بات کرلوں اکیلی بھی ہے عمر نے اسے آنکھ ماری سجاول کا فشار خون خطرناک خدوں کو چھونے لگا تم باز نہیں آوگے تمہیں کہا تھا آبی سے دور رہنا آبی بے اختیاری میں اس کے موں سے آبی نکل گیا تھا مگر عمر نے بات اچھک لی تھی سجاول تھنڈا پڑا اور بات تو یہ بھی ہے کہ یہ یہاں اکیلی تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے عمر نے اب گوھر کیا تھا کہ ان دونوں کی سیوا یہاں کوئی اور نہیں تھا آبی کچھ کہو سب ٹھیک ہے وہاں عدن اس کی خموشی پر پھر بولی تھی مگر آبدار کا سارا دھیان سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سجاول اور عمر پر چلا گیا تھا عدن میں پھر فون کروں گی کوئی آ رہا ہے اس نے جلدی سے فون رکھا وہ یہاں فون پر بات کر رہی ہیں سجاول کو سخت ناغوار گزراتا ہے اسے وضاحت دینا کیوں نیچے سیگنلز نہیں آتے گیا کوئی اور بہانہ گھڑو سجاول بخت اس کی مزاق اڑاتی ہے سی سجاول کو آپے سے باہر کر گئی میں تمہیں کوئی بھی وضاحت دینے کا پابند نہیں ہوں جو سمجھنا ہے سمجھ لو اور دفع ہو جو یہاں سے اس کی آواز میں گھراہت تھی آبی کو خوف آنے لگا اس کا جواب میں تمہیں ضرور دوں گا سجاول بخت یہ بات اب ایسے ختم نہیں ہوگی عمر اسے دھمکاتا ہوا وہاں سے چلا گیا سجاول دیوار پر مکہ مار کر پلٹا تو اس نظر سی دھی آبدار پر پڑی بکھری ظلفوں اور خوب زدہ چہرے کے ساتھ وہ اسے قابل رحم لگی کچھ نہیں ہوگا گبرائی نہیں آت میں سنبھال لوں گا اس کے قریب آ کر گویا ہوا آبی یک ٹک اسے دیکھے گئی سجاول کو اس کا روپ پریشان کرنے لگا بات کرتے وقت اٹھ گٹھ دیکھ لیتے ہیں اس نے نظر چڑھا کر اپنی کیفیت چھپانی چاہیی مگر پھر ہر مسئلہ پلائے تاگ رکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر آبی کے بار پیچھے کیے اور اس کا آنچل سر پہ اڑھا کر اس کا گونا چہرے کے آگے کیا اور اس چیز کی اجازت میں نے صرف اپنے لیے دی تھی آپ کو سب کے لیے نہیں آبی کی ساری جان اس کے ہاتھوں میں سمٹائی تھی وہ بے جان مورد بنی اس کے آگے کھڑی کھڑی رہ گئی سجاول اس کی کیفیت سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا اسی میں ان دونوں کی بھلائی تھی جائیں اب نیچے سب ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ کو اس کے سامنے سے ہٹ کر اسے راستہ دیتا ہوا وہ سامنے کھیتوں کی طرف والی منڈیر پر جھو گیا آبی کا تلسم ٹوٹا اور وہ گرتی پڑتی وہاں سے گائب ہو گئی سجاول دیر تک اپنی کیفیات سے علشتا رہا اس رات دیر تک گھر میں خوب ہنگامہ ہوا اور دھولک کی تال پر لوگ گیت گاتے ہوئے وہ سب مست تھے سجاول اور سامنے نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر روایتی رقص پیش کیا آبی کو گانے بجانے سے کوئی شگف نہیں تھا مگر ان سب کے ساتھ ان کی خوشی کی خاطر وہ چہرے پر مسکرہت سجائے بیٹھی رہی سجاول اس سے انجان بنا دانیستہ بچتا رہا عمر کوئی بہانہ کر کے گائب ہو گیا تھا اور یہی پاس سجاول کو کھٹک رہی تھی اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا یعنی وہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی تماشا کرنا چاہتا تھا سجاول اس رات انہی سوچوں کے ساتھ سویا تھا صبح سب کی آنکھ سجاول کی چکھو پکار سے کھلی تھی کس نے کیا یہ بولو ورنہ سب کو گولی مار دوں گا وہ سہن کے بیچوں بیچ کھڑا چیک رہا تھا اما سائن بابا سائن اپنے کمرے سے نکلے آبی اور دھانی بھی آنکھیں ملتی ہوئی آئیں تھی سامل پہلے ہی ایک طرف چپ بیٹا تھا مگر اس کے چیرے پر انتہائی ضبط کی کیفیت تھی ارے سجی یہ کیا یہ تو اوہ اللہ سائن کھہ رو اما اور پھر بابا سائن کے حیران بے رکھ جملے اور پھر سب کے مشترکہ کہہ گئے سجاول سب کے بیچ مزاگ بن کے کھڑا رہ گیا دراصل جب صبح وہ نیند میں اٹھ کر واش روم گیا تو یوں ہی نظر شیشے میں اپنے اکس پہ پڑ گئی اور وہیں اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی کسی دشمن نے اس کے بہت پیار سے پالے گئے لمبے لمبے بالوں کا صفایہ کر دیا تھا ایک عرصے کے بعد خود کو یوں بوائی کٹ میں دیکھنا اسے شدید شرمندہ کر رہا تھا اور یہاں لوگوں کے ابلتے کہکہے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور ان میں سب سے نمائیہ ہسی آبدار کی تھی آنکھیں بند کیے چہرہ اونچا کیے کھل کھلا کر کہکہے لگاتی ہوئی وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ آج کتنے عرصے بعد یوں بے فکری سے ہسی تھی سجاول اپنے دکھ سے صرف نظر اس کی ہسی میں کھو گیا تھا سجی یہ تو بہت برا ہوا اب تو باہر کیسے نکلے گا سامل پیٹ پکڑے دھوڑا ہو رہا تھا سامل کے بچے یہ تو ہی ہے مجھے پتا ہے سجاول نے اسے گردن سے پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا امہ سائن خود اپنی حسید چھپاتی ہوئی دونوں کا بیچ بچاؤ کراتی رہی سامل ہائے ہائے کرتا برا پر ہستا رہا وہ صبح اس گھر میں کہکہوں کے ساتھ اتری تھی سجاول بالوں کی سیٹنگ کرا کر لوٹا تو ہاتھ میں ایک نیا موبائل تھا جو اس نے موقع دیکھتے ہی آبی کے روبرو کر دیا اس کی کیا ضرورت تھی مجھے عادت نہیں ہے اور یوز کرنا بھی نہیں آتا وہ شرمندہ سے کہنے لگی سجاول اس کے ساتھ کی دیکھتا رہ گیا آج کے دور میں کون سی رڑکی تھی جسے موبائل چلانا نہیں آتا تھا آپ کو ضرورت ہے اس کی کل رات کے بعد تو بہت زیادہ آپ کے اببہ اور بہن کا نمبر سیف کر دیا ہے اس میں اور اپنا بھی اس نے پیکنگ کھول کر وہ خوبصورت ٹچ سکرین والا سلور فون اس کے آگے کیا جسے آبی نے ججکتے ہوئے تھام لیا مجھے یوز کرنا نہیں آتا اس نے پھر کمزور آواز سے من منا کے کہا سجاول کو اس کی ججک پر ٹوٹ کر پیار آیا مجھ سے پوچھ لیجئے گا جو بھی سمجھ میں نہ آئے ویسے آپ پڑی لکھی ہیں جلد سیکھ جائیں گی اس کے جھکے سر پر گہری نگاہ ڈال کر اس نے کہا شکریہ آبی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا خدر کے کرتے شلوار میں اپنے نئے ہیر سٹائل میں وہ خوب جچ رہا تھا بالوں کی تراش خراش کے بعد اس کے چہرے اور شخصیت کا روح ہی بدل گیا تھا وہ بنا پلک جب قائب سے دیکھے گئی کسی بھی پڑے لکھے شہری لڑکے سے زیادہ جازبے نظر لگ رہا تھا وہ سجاول کو اس کی بے خودی بے خود کرنے لگی تھی اس لڑکی سے اس کی محبت بہت پرسکون مگر سکھ ندی جیسی تھی جس کا ذائقہ بہت میٹھا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے ملی ہی محرم کے روپ میں تھی وہ چاہے اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی مگر اس کے آس پاس رہتی تھی سجاول سلکتا تھا لیکن بڑھکتا نہیں تھا اور اب جو ازن جدائی ان دونوں کو ازن جدائی ان دونوں کو ملا تھا اس کا اثر وہ ہر وقت آبی کے چہرے پر دیکھتا تھا ازن جدائی وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی یہ اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا وہ سجاول کو دیکھتی تو نظروں میں سوال ہوتا تھا مگر یہ سب سجاول کے لیے اتنا آسان نہیں تھا یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے ماں باپ ہر بات سے انجان تھے کچھ اور کہنا ہے آپ کو گہرا سانس پر کے اس نے اس روح باندھ رینے والی لڑکی کے سہر سے خود کو ازاد کر آیا آبی چونکی کیا میں اب تک اسے دیکھ رہی تھی اوف اس نے پلکوں کی چلمن گرائی نہیں بس شکریہ وہ لب بھیجتی ہوئی وہاں سے چلی گئی سجاول پھر اس کی پشت کو تکتا رہ گیا فون کلر کے لہنگے پر زمردی رنگ کا آنچل اڑھے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ ایک پل کو اما سائیں اس کے روپ سے مروپ سی ہو گئی کاش یہ چاند میرے آنگن میں اتر جائے ان کے دل نے چپکے سے خواہش کی اور وہ آمین کہتی مسکران دی دھانی اسی طرز کا مختلف رنگ کا لہنگا پہنے اپنی سہیلیوں اور کزنز کے ساتھ اٹھلاتی پھیڑ رہی تھی آبی نے ادھ کلے بالوں کو پشت پر سمیٹا اور آنچل سر پہ جمع لیا یہ اجازت میں نے صرف اپنے لیے دی تھی سب کے لیے نہیں سجاول کی ہدایت اسے اچھی طرح یاد تھی لبوں پر شرمیلی مسکرات کھیلنے لگی وہ سب جانے کے لیے تیار تھے سجاول سانول کو لیے نیچے اترا روایتی سندھی انداز سے دلہا بنا سانول بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا اما سائی نے اس کی نظر اتاری ساتھ سجاول پر بھی پھوپ مالی یہی عمل آبی نے بھی چپ کے سے دورایا بادامی رنگی شیروانی پہنے اپنے چھوٹے بانوں کے ساتھ تازہ شیپ کیے وہ کوئی مگرور سا شہری بابو لگ رہا تھا سجی تو ہے کیا تو ہے کیا سچا الہی بکش نے حیرت سے ٹوکا اس کے بالوں کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ سارا ہی دن جاری رہی تھی مگر اب وہ مسکرہ کر لطف لے رہا تھا آبی کی نظروں میں پسندید کی دیکھ کر اپنے پلے پلائے بالوں کی قربانی کا دکھ جاتا رہا تھا سجی تو نے گاڑی منگوالی شہر سے بابا سائن اپنی عجرق کندوں پہ برابر کرتے ہوئے باہر نکلے جی بابا سائن بس چلیں سب تیار ہے اس نے معدب ہو کر جواب دیا گھر کے باہر ایک کوسٹر کھڑی تھی جس میں سارے براتیوں کو بیٹھنا تھا دو پرادو دلہا اور قریبی لوگوں کے لئے تھی ایک کو سجاول ڈرائیو کر رہا تھا جس میں سامل امہ اور دھانی نے بیٹھنا تھا دوسری کے لئے ڈرائیور تھا جس میں بابا سائن اور سجاول کے چچاؤں نے بیٹھنا تھا یہ خصوصی انتظام صرف شادی کے لئے ہی بابا سائن نے کروایا تھا امہ سائن نے آبی کہا تھام کر اسے اپنے ساتھ دلہے کی گاڑی میں بٹھایا تو اس کا دل بھر آیا امہ سائن میں وہاں سب کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی آپ لوگ آرام سے جائیں اس سے ٹھیک طرح بولنا بھی نہیں چاہ رہا تھا حلق تک آنسوں کے گولے اٹک گئے تھے تو اب تک ہمیں اپنا نہیں سمجھتی مگر ہمارے لئے تو اب ہماری اپنی بیٹی ہے امہ سائن نے اس کا سر اپنے کندے سے لگایا تو اس سے آنسوں روپنا مشکل ہو گئے تھے سجاول والٹ ڈھوننے کے بہانے اسے سب جگہ گھوج آیا تھا وہ خود یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کاری میں جائے اور اب اسے یہاں امہ سائن کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا پرائیونگ سیر پہ بیٹھ کر اپنے بلکل پیچھے بیٹھی ہوئی آبی پر شیشہ مرکوز کرتے ہوئے اس کا دل الگ ہی لے پر دڑک اٹھا تھا آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی چہرے سے آنسل سرکائے آنسوں صاف کرتی ہوئی وہ سجاول کو پھر بھٹکانے لگی جب ہی آبی کی نظر شیشے میں اسے تکتی ہوئی دو بادامی آنکھوں پہ پڑی سجاول کی آنکھیں بات کر رہی تھی اور آبی کی آنکھوں میں ایک پسپائی تھی فتح ہو جانے والی تھکن تھی سجاول کو ایک بار پھیڑنے کا پھیڑنی پڑی پرات کا شاندار استقبال ہوا عمر بخت لڑکی والوں کے طرف سے شریک ہوا تھا سجاول سے سامنا خوشکوار ہرگز نہیں تھا دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے گزر گئے تھے تم ہو آبدار جو شہر سے آئی ہو دلہن کے میک اپ اور کپڑوں پر تفسرہ کر رہی تھی جب اچانک ایک خاتون نے آ کر اسے بازو سے تھام کر متوجہ کیا سلام مامی وہ عمر بخت کی والدہ تھی تانی کی بڑی ممانی جو اسے جانچ رہی تھی آبی کو ان کے انداز سے جنجلاہٹ ہونے لگی لگتا ہے کافی گھل مل گئی ہو یہاں انہوں نے پھر مسکرا کر اسے کھوجا جی آبی نے جھیمتے ہوئے دھانی کو دیکھا میرا بیٹا بھی شہر میں رہتا ہے اس کا اپنا گھر ہے وہاں وہ پتہ نہیں کیوں اسے یہ سب بتا رہی تھی آبی مسکرا کر سر ہی لاتی رہی دور کھڑا عمر بخت یہ ساری کروائی دیکھ رہا تھا اب تو اسے سجاول سے زد سی ہو گئی تھی اس کا اس لڑکی کے لئے حد سے زیادہ حساس ہونا اسے حضم نہیں ہو رہا تھا گھر میں کون کون ہے تمہارے اپنا پورا حدود دربہ بتا کر اب وہ اس کا انٹریویو لینے لگی تھی آبی کو کوفت ہونے لگی تھی نظر ارد گرد ڈوڑا کر اس نے دھانی کو ٹھوکا دیا ادی امہ سائی بلا رہی ہیں ہم آتے ہیں مامی دھانی اس کا اشارہ سمجھ کر اس لمحے میں وہاں سے کھینچ کے لے گئی توبہ کون تھی یہ کتنا گھوری تھی مجھے جیسے نظروں سے ہی کھا جائیں گی وہ دونوں ہستے ہوئے دوسری طرف آ گئیں جہاں بھاگ گئی امہ سائی سے داول کے ساتھ کھڑی کچھ سامان رکھواری تھی کہاں سے بھاگ کیا رہی ہو تم دونوں امہ سائی نے انہیں حیرت سے گورا بڑی مامی سے جان چھڑا کے آئے ہیں ادی کے پیچھے پڑ گئی تھی بلا وجہ میں یہ ہوں میرا بیٹا یہ ہے کتنا گرور ہے ان کو ادہ عمر کی نوکری کا امہ دھانی کو وہ یقینات پسند نہیں تھی ورنہ وہ کبھی کسی کے لئے ایسے بات نہیں کرتی تھی سجاول کے کان کھڑے ہو گئے تھے عمر کی ماں کا آبی کو روکنا کوئی اچھی خبر نہیں تھی جگہ مگر وہ ادی کو یہ سب کیوں بتا رہی تھی خاص کر ادہ عمر کی باتیں دھانی کی بات پر سجاول اور آبدار کی نظریں ملیں وہیں امہ بھی ایک پل کو چپسی ہو گئیں چل ہوگی کوئی بات تو زیادہ دماغ نہ چلا اور یہ ٹوکرے اٹھوا میرے ساتھ ان کا انداز ساف ٹالنے والا تھا سجاول کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچ گیا تھا آبی اس کے سرک ہوتی آنکھوں سے خائف ہونے لگی میں چلتا ہوں امہ کوئی اور کام ہو تو بتا دیجئے گا ایک بھرپور نظر آبی پر ڈالتا ہوا وہ دوسری سمت چلا گیا آبی کا دل ایک بار پھر اداس ہو گیا رخصتی ساتھ کھیریت ہو گئی تھی سب کی کمروں میں جانے کے بعد سارا گھر سے ناٹے میں ڈوب گیا تھا مگر سجاول آج پھر بے چین بیٹھا اپنی منتشر سوچوں سے الچ رہا تھا اسے بہت کچھ گلت ہونے کا بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا دل شدید بقابت پر اترا ہوا تھا اور اس کی اور اس کی پڑھائی ہر مسلحت کی پٹی کو پھار پھینکنے کے دھر پہ تھا آج اپنی کیفیت سے مجبور ہو کر اس نے عرصے بعد سگرٹ مو کو لگائی تھی تھنڈی ہوا میں چارپائی ویچھائے وہ چھت لیتا آسمان کو گھراتا مگر ذہن کہیں دور نکلا ہوا تھا تانی اور آبی دلہن کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد گھر کا پھیلاوہ سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی تکن سے دونوں کا برا حال تھا تانی کپڑے بدل کر چائے بنانے چلی گئی جانے لگی ادی آپ کپڑے بدل لو تب تک میں چائے لاتی ہوں آبی دوپٹہ سائٹ پر رکھ کر بالوں سے پینے نکال رہی تھی اس کی بات پر سر ہلا گی رہ گئی جب ہی اس کے موبائل کی بیپ سنائی دی انجان آواز پر اس نے موبائل اٹھایا تو ادن کا نام لکھا تھا اور کوئی میسج تھا آبی نے کھولنا چاہا مگر موبائل لوگ تھا پاسپورٹ مانگ رہا تھا آبی سوچ میں بڑھ گئی اس نے سارے دن کے بعد اس وقت فون کو ہاتھ لگایا تھا ورنہ جب ہی پتہ چل جاتا تو وہ سجاول سے پوچھ لیتی اسی وقت پھر ادن کے میس کال محصول ہوئی آبی کو سخت کوفت ہونے لگی آخر وہ کیسے اسے کھولے وہ فون لیے کچن میں دھانی کے پاس آگئی دھانی اسے کھول دو وہ اسی ہلیے میں الجی الجی کھڑی تھی دھانی نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا ادی یہ تو پاسپورٹ مانگتا ہے وہ تو ادہ سجاول کوئی پتہ ہوگا آپ ان سے ہی پوچھ لو دھانی نے میو سو کر ہاتھ جھڑے وہ تو سو گئے ہوں گے اب تک آبی نے ایک نظر چھت پر ڈالی نہیں سوئے نہیں ہیں ابھی ادھر منڈیر پر کھڑے تھے آپ جا کے کھلوا لو دھانی واقعی مصوم تھی ورنہ اسے یہ مشورہ کبھی نہ دیتی آپ بھی فون ہاتھ میں لیے یوں ہی چھت پر چلی آئی سجاول چوڑیوں کی کھنک سے چونکتا سیدھا ہو کے بیٹھا سیڑھیاں چٹتی سجی سنوری آبدار اسے اپنا کوئی خواب لگی ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہ سیدھی اس کے قریب آکے رک گئی اس کا پاسورٹ نہیں بتایا آپ نے مجھے ادن کا میسی جایا ہے کیسے پڑھوں سجاول جس کیفیت سے اس لمحے گزر رہا تھا ایسے میں آبدار کی آمد اسے پاغل کرنے لگی آبدار سجاول وہ بالکل اس کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا جی آبی کو خود سے بہت نستیق کھڑا وہ نومل نہیں لگا آپ کو اس وقت یہاں تنہا میرے پاس نہیں آنا چاہیے اس کی آواز بہت گہری تھی آبی کی مت ماری گئی تھی جو یہ کہہ بیٹھی کیا مطلب ہے آپ کا آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں سجاول کا دماغ گھوما اور پاز کھڑی آبی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگا لیا اپنی چھوڑیں مگر آپ مجھے ایسا ہی سمجھیں اگر میں کچھ کر بیٹھا تو ذمہ دار آپ ہوں گے اس لیے بار بار مجھے یاد دلانے مت آیا کریں کہ آپ میری کون ہیں وہ اس کے نازک وجود کو جکڑے بالکل اس کے چہرے کے اوپر جھکا کہہ رہا تھا آبی کو اس سے اس جرت کی توقع ہر جس نہیں تھی وہ لٹھے کی مانن سفید پڑ گئی موبائل ہاتھ سے چھوڑ کر زمین بوس ہو گیا سجاول بے یقین سہمی سی آواز میں اس نے پہلی بار اس کا نام بکارا سجاول نمہوں میں ہواسوں میں لوٹا نظریں چھوڑا کر اسے اپنی گرفت سے ازاد کیا آبی لڑ کھڑا گئی موبائل اٹھا کر اسے دیتے اسے دیتے وقت بھی اس کی نظریں نیچے ہی تھی پلیز جائے یہاں سے دونوں ہاتھوں میں سر جھکڑے وہ واپس چرپائی پہ جا بٹھا آبی بکری بکری بہت مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچی عدی کیا ہو آپ کو اس کی اڑی رنگت دھانی کو فوراں محسوس ہو گئی آبی نے چونک کر چہرے پہ ہاتھ پھیرا پھر سر اور کپڑوں کو درست کیا وہ سیڑھیوں پر پاؤں پسل گیا اندھیرے میں اس نے جلدی میں بات بنائی اور واش روم میں بند ہو گئی شیشے میں اپنے اکس پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی دوگر گوہارت کا اندازہ ہو گیا نل کھول کر بے تہاشہ روتے ہوئے اس نے خود کو ہر چند سمجھانا چاہا مگر اس کا دل کسی طرح اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا وہ سجاول کو کیا دوشت دیتی وہ اس کا شوہر تھا اس کا کوئی جذبہ بے جانا تھا ہر پیشرفت حلال تھی کپڑے بدل کر چہرہ کئی بار دھونے کے بعد رونے کے اثرات کچھ کم ہوئے تو وہ باہر نکلائی ادیت اب کھیریت ہے کب سے آپ کو آوازیں دے رہی تھی آپ کی چائے دوبارہ گرم کر کے لائی ہوں آپ پی لو مجھے تو نید آ رہی ہے دانی فکر مند سے کہنے لگی تم لائٹ بند کر کے سو جو میں پی لوں گی چائے اس نے بھاری آواز میں کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی کمرے میں اندھیرہ پھیلتے ہی اسے کئی احساس سے جرم ستانے لگے مہن کی بات مان کر گاڑی میں بیٹھنا میری گلتی تھی اببہ میری وجہ سے دربدر ہوئے سجاول میری وجہ سے نکاح پر مجبور ہوا میری خاطر وہ اپنے کزن سے لڑا اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا اور اس وقت اس کے پاس جانا بھی میری ہی گلتی تھی یا اللہ اس شخص کی محبت تُو نے ہی میرے دل میں ڈالی ہے جسے تُو نے میرا محرم چنا اب مجھے ہمت دے کہ میں اپنے باپ کی نظروں میں بھی سرکھرو ہو جاؤں اور اپنے شوہر کا دل بھی نہ دکھاؤں آمین وہ پھیڑ ہونے لگی تھی آج کی رات آبدار کے لیے بہت بھاری تھی آج بلی میں کے دن سارا خاندان ان کے گھر جمع تھا مینہ شرمائی گبرائی سی سب کے درمیان بیٹھی تھی لڑکیاں اس کے کان میں گزی روایتی چھیٹ چھاڑ میں مصروف تھی وہ بھی اسی محول کا حصہ تھی انہی جیسی سادہ اور معصوم ساول کی چہکاریں اور کہکہیں آج سب سے بلند تھے آبی سوست اور گمسم تھی یہی حال سجاول کا تھا دونوں دانستہ ایک دوسرے سے چھپتے پھر رہے تھے عمر بقت آج پھر آیا تھا اپنی ماں کے ساتھ اس کی چار میں آج ایک عجب گرور تھا وہ بہت کینا پرور انسان تھا سجاول سے یوں بھی اسے ایک خاص پرخاش تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے شہر گیا تھا اور اس سے زیادہ پرلک پی گیا تھا دوران تعلیم ایک اچھا روزکار بھی اس کے پاس تھا اور گاؤں اور خاندان بھر میں اس کی سادگی اور خلوص کی مثالیں دی جاتی تھیں کیونکہ وہ شہر جا کے بھی بدلانی تھا جبکہ عمر کو شہر کی خوب ہی ہوا لگ چکی تھی اس میں اس کے اکلوتے ہونے اور ماں باپ کے بے جالار پیار کبھی بہت ہاتھ تھا سجاول کے مصفت روئیے اور کم گوئی کے سبب اسے کبھی اپنا کینہ نکالنے کا موقع نہیں مل سکتا مگر اس پار آبدار کی موجود کی اور اس کے لئے حد سے زیادہ فکر مند سجاول نے اسے سارے بدلے نکالنے کے لئے میدان پراہم کر دیا تھا وہ آبدار سے رشتہ جوڑ کر سجاول کی جلن کا مزہ لینا چاہتا تھا دوسری صورت میں وہ ان دونوں کو بدنام بھی کر سکتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہو عدی امہ سائی حیرانی اور تاجب سے عمر کی امہ کے شکل دیکھنے لگی جو ان کی خالہ ذات بھی تھی اس میں حیرانی کی کیا بات ہے مٹھل عمر کو بلرکی پسند آئی ہے بابا تم اس کے باپ سے ہماری بات کرا دو یا ہم کو پتا دو ہم خود بہا جائیں گے انہوں نے اپنے ازلی مگرور انداز میں کہا امہ سائی کا دل بچ گیا تھا وہ آبی کو اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کے خواب دیکھنے لگی تھی ایسے میں یہ رشتہ انہیں پریشان کر گیا تھا مگر ظاہر ہے رشتہ داری پہلے مقدم تھی سجی بات سن ذرا انہوں نے سامنے لڑکوں کے جھن میں بیٹھے سجاول کو ہاک لگائی وہ سب ساتھ ساتھ ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے گھر کی ہی بات تھی حاضر امہ سائی سجاول اٹھ کر قریب آ گیا عمر دانیستہ آکے وہاں کھڑا ہو گیا تھا تاکہ سجاول کے تاثرات جانت سکے اپنی مامی کو آبی کے اببہ کا نمبر دے دے امہ کا انداز بجا بجا ستھا وجہ سجاول نے تیوریاں چڑھا کے انہیں گھرا عمر کے لئے عمر کے لئے عمر کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں امہ سائی نے پاس پہتھی مامی کی طرف اشارہ کیا سجاول نے بے یقینی سے پہلے مامی پھر عمر کو دیکھا عمر کے چہرے پر فتح چل کی مگر سجاول کا دماغ اُلٹ چکا تھا آپ نے کس سے پوچھ کر یہ جرت کی وہ براہ راست مامی سے مخاطب ہوا آنکھیں کھون چلکا رہی تھی اس طرح زیدہ خاتب پر جہاں مامی کی آنکھیں کھلی وہیں ارد گیرد باتیں گھٹے لوگوں میں سناٹا پھیل گیا سجاول جی یہ کیسے بات کر رہا ہے تو امہ سائی نے اس کا واضو چکڑا اس سے زیادہ بری طرح بات کرنی چاہیے مجھے بولیں کس نے حق دیا آپ کو کہ آبی کا نام بھی اپنی زبان پلائیں سجاول بھی پھر گیا تھا سجاول بخت ہوش میں رہو میری ماں میری امہ سائی کے ساتھ یہ لہجہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا وہ مردیں اس کا گریبان پکڑ لیا آبی ایک طرف چور بنی کھڑی تھی اسے نہیں پتا تھا بات کیا ہوئی تھی بس اپنے نام کی پکار پر اس کا دل لڑس کیا تھا لڑکیاں آپس میں مو چھپائے خسر پسر کر رہی تھی لیگر اشتہ دار عورتیں بھی سجاول کی ایک انجان لڑکی کے لیے اس درجہ بتمیزی پر تبادلہ خیال کرنے لگی عمر کے ہاتھ میں اپنا گریبان دیکھ کر سجاول زبط کھو بیٹھا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر کے اسے خود سے دور کیا تُو بے گیرت انسان تجھے میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اس سے دور رہنا مگر تیری سمجھ میں عزت کے زبان نہیں آنی تھی آج تُو قتل ہوگا میرے ہاتھوں سے سجاول پر خون سوار ہو رہا تھا سجی چھوڑ اسے پاگل ہو گیا ہے تُو کیوں اتنا غصہ کر رہا ہے سامل اور امہ سائن اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے نہیں امہ سائن چھوڑے مجھے اس کی حمد کیسے ہوئی آبدار پر میلی نگاہ ڈالنے کی میں مار ڈالوں گا اسے وہ پھر ان کی گرفت سے نکلا عمر اتنی دیر میں سمجھ چکا تھا میں نے کوئی میلی نگاہ نہیں ڈالی سیدھے سبھاؤ شادی کا پیغام دیا ہے تیری طرح چھتوں پر تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھایا اس کی اس بےہودہ گوئی پر کئی لوگوں نے آبی کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا وہ شرم سے گڑ کے رہ گئی الزام لگاتا ہے کمی نے تیری بدفترتی کے آگے لگام جاری تھی میں نے تُو نے مجھ پہ ہی کیجر اچھال دیا سجاول پھر اس پر پل پڑا سامل نے پیچھے سے اس کا گریبان پکڑا سجی کیا ہوگیا تجھے ہوش کر اماسائی اور سامل کو اس کے اس درجے وحشت کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک رشتہ دینے پر اتنا غصہ اس کے حمد کیسے ہوئی آبدار کے لیے رشتہ دینے کی وہ سامل پر الٹ گیا سرک آنکھیں جنونی انداز سامل کے دل کو کچھ ہونے لگا تجھے اتنی آنکھوں لگ رہی ہے یہ بتا تیری کیا لگتی ہے یہ جو تیری گیرت جاگ اٹھی ہے بول وہ میں نے ہاتھ نہ چاہ نہ چاہ کے اسے للکارہ تھا ہاں جاگی ہے میری گیرت بیوی ہے وہ میری وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بری طرح چی کھا ہاں اس انکشاف پر ایک سنسنی سی مجمع میں پھیلی اور پھر خاموشی چھا گئی اماسائی کی گریفت اس کے بازو پر کمزور پڑی پھر وہ ایک طرف ڈھہ گئی سامل سن کھڑا رہ گیا سجاول کو دیکھتی رہ گئی آنسو کب اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اسے پتہ بھی نہیں چلا سجاول نے اپنے کہے لفظوں کی باز گشت میں اسے اس مجمع میں تلاشا اور قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گیا وہ بے جان وجود کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی دھانی کو یہ سب خواب لگ رہا تھا وہ بھاگ کر اما سے لپٹ گئی مامی جو پہلے ہی سجاول کی بدتمیزی اور انکشافات پر انگشت بدنیدہ تھی اس کے منظر سے ہٹتے ہی اما سائن پر برس پڑی ایسا بھی کیا اندہ ہونا کہ لڑکا تمہاری ناک کے نیچے بیوی لیے بیٹھا ہے اور تم بے وکوف بنی خاترداریاں کر رہی ہو عمر بخت قدرچس پی صرف شجاول کی بیزتی سے تھی سو وہ ہو گئی تھی وہ اپنا جبڑا سہلاتا ہوا باہر نکل گیا مردوں کی بیٹھک میں کسی نے خبر کر دی تھی بابا سائن بھاگے بھاگیا تھے مگر یہاں اما سائن کو حواظ باختا سب کے سوالوں کے جوابات دیتے دیکھ کر انہیں شدید سبکی کا احساس ہوا تھا سجاول سے بات منی پٹنے کا ارادہ کرتے ہوئے انہوں نے آواز لگائی دیکھو بابا ہم خود انجان ہیں ہر بات سے یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے ہمیں حل کرنے دو آپ سب جاؤ ادی سجی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں انہوں نے مامی کے آگے معذرتی انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے سب کو چلتا کیا لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوئی تھی مگر بابا سائن کے قطیت بھرے انداز پر سب مو بناتے چلے گئے تھے سجی کہاں ہے گھر کھالی ہوتے ہی بابا سائن کے آواز گنجی تھی وہ اس کا ہاتھ تھامے بے سمت چلا جا رہا تھا جب اچانک آبی رکی تھی وہ دونوں اکپی برامدے میں پہنچ چکے تھے یہاں کوئی نہیں تھا سجاول اس کے رکھنے سے ہوش میں آیا پلٹ کر اس ہاری ہوئی لڑکی کو دیکھا تو دل پھر بگاوت سے بھر گیا کھینچ کر اسے خود میں بھی جا تو خود اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی آبی کے رونے میں اور شتت آ گئی سجاول کو اپنے گرد اس کے نرم ہاتھوں کی گرفت محسوس ہوئی تو دل کو قرار سا آ گیا دیرے دیرے اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ ایرد گیرد سے بلکل بیگانہ ہو چکا تھا جب بابا سائن کی آواز سارے گھر میں گونجی سجاول بخت ایک تلسم ٹوٹا آبی نے سہم کر اس کے حسار سے سر اٹھایا گھبرائی نہیں کچھ نہیں ہوگا میں ہوں آپ کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس نے مضبوط لہنچے میں یقین دلایا پھر واپس اندر قدم موڑ لیے آبی اس کی پشت کو تکتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی تھی یہ کیا ہوا تھا لمحوں میں وہ جو ہر بار اس کی آمد پر خود کو خوال میں بند کر لیتا تھا آج یوں آیا ہوا تھا کہ آبی کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا تھا اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ لمحوں پہلے وہ سجاول ہی تھا جو ساری دنیا سے اس کی خاطر لڑ رہا تھا جس نے بھرے مچمے میں اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا بینا کچھ کہیں سنیں اس نے کیسے اسے اپنے حسار میں سمیٹ لیا تھا جیسے وہ دونوں ہی ایک گسوے کی دل کے ہاتھ سے واقف ہوں جیسے وہ دونوں ہی کسی اظہار کے طلبگار نہیں آبی کبھی ہستی کبھی رو دیتی ادی دانی کب وہاں آنکھ کھڑی ہوئی تھی اسے کھبر نہ ہو سکی آبی نے چونک کر سر اٹھایا وہ گبرائی ہوئی سی وہیں کھڑی تھی ادی کیا سچ میں آپ ادہ سجاول کی دلنو آبی کو بہت شرمندگی ہوئی اس کے سوال سے یہ سچ ہے دانی مگر ویسے نہیں جیسے تم سمجھ رہی ہو اپنے ادہ کی پاتھ سنو وہ سب بتائیں گے کہ سچ کیا ہے اس نے بہت مشکل سے جھکے سر کے ساتھ بات مکمل کی ان بھلے لوگوں کا سامنا اس حقیقت کے ساتھ کرنا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا ان کی خلوص اور محبت کا یہ سلح نہیں تھا ادی سچ جو بھی ہو مگر مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ آپ اب ہمیشہ یہیں رہو گی میرے ساتھ دھانی دبی آواز میں اس کے پاس بیٹھ کے بولی تھی اس کے چہرے پر دبی دبی خوشی تھی آبی کو اس پور خلوص لڑکی پر ٹوٹ کے پیار آیا اور اس نے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تو نے مجھے دھوکہ دیا سچ جی آخر لگ گئی نا تجھے بھی شہر کی آواز بابا سائی ایک طرف بیٹھے کہہ رہے تھے ان کے چہرے پر دکھ تھا اما سائی بھی شکوا کنا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی سامل سر جکر بیٹھا تھا سجاول ان کے سامنے مجرم بنا کڑا تھا بابا سائی میری جان آپ پہ قربان یہ سب ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں میری پوری بات سنیں آپ دار میری کاغسی منگوہا ہے اور یہ نکاح مسلحہ تن کیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے اس لیے میں نے آپ سب کو لائم رکھا کیوں کہ وہ روانی سے بولتا جا رہا تھا جب بابا سائی اپنی جگہ سے اٹھے یہ کچھ وقت کا نکاح کیا ہوتا ہے بابا سجاول کی زبان کو بریک لگا مطلب میں آپ کو سب بتاتا ہوں اس نے الہج کر پھر گہرا سانس لے کے کہنا شروع کیا اور کسی نے اسے نہیں ٹوکا اس طرح جب آبی میری گلتی کی وجہ سے سالہ دن گھر نہیں پہنچی تو لوگوں نے اس کے اببا کا جینہ محال کر دیا مہک کے اببو گھر گئے تب تک بدنامی وہاں ڈیرے جمع چکی تھی اوپر سے مہک کے اببو کا خوف آبی کے اببا نے صرف اس کی حفاظت کے لیے سے میرے ساتھ روانہ کیا اس بنیاد پر کہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اسے واپس بلوا لیں گے ہم آگے کسی مسئبت میں نہ فسیں اس لئے انہوں نے یہ نکاح کیا مگر یہ نکاح کاغذی رہے گا اس بات کا انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور میں آپ کا بیٹا ہوں بابا سائی امانتوں میں خیانت کرنا مجھے نہیں سکھائے گیا اس کا مضبوط اندازے بیان اور روانی سے چلتی سوان اسے سچا ثابت کر رہی تھی اب ما سائی تو آبی کے ساتھ ہوئی زیادتی پر بقائے دا تڑپ اٹھی تھی تو پھر وہ کیا تھا بابا جو آج تم نے سب کے سامنے کیا بابا سائی نے تیوری چڑھا کے اگلی چارج شیٹ پیش کی سجاول کے چہرے کا رنگ بدلا اس پہ گہرت انسان نے آبی پہ گندی نظر ڈالی میں نے دو دفعہ اسے سمجھا کے ماف کیا مگر آج اس نے حد کرتی تھی اگر وہ تمہاری کاغذی منگوہا ہے اور کچھ وقت بعد تم اسے چھوڑ دوگے تو اس کے لیے کوئی راستہ تو کھلا رکھو بابا عمر بخت اگر اس سے شادی کر لے تو تمہیں کیا اعتراض ہے وہ صاف صاف اس کی دکھتی رکھ کو چھیر رہے تھے سجاول کے اندر اس تال کی لہریں اٹھنے لگیں بابا سائی ابھی تو وہ میری نکاح میں ہے نا اور اس کی آواز پست ہو گئی اور یہ بابا کہ اس نام نے ہاتھ کاغذی نکاح کا بڑے دھڑلے سے تم نے سارے کھندان کے سامنے اعلان کر دیا ہے تم ہم کو پاگل سمجھتے ہو سجاول بخت بابا سائی اس کی بات کارٹ کر چیخ کر بولے تھے سجاول چپکا چپ رہ گیا سامل بہت دیر سے اسے دیکھے جارہا تھا اب کب تک جائے گی یہ واپس تھوڑے دیر بعد وہ پھر بولے تھے اس کے اببا نے شہر بدل لیا ہے بس شاید یہی کچھ دن میں وہ آ جائیں گے اس کا ڈوب تلینجہ اس کمرے میں موجود ہر نفس نے محسوس کیا تھا پھر وہ چلی جائے گی اب ما سائی پہلی بار بولی تھی سجاول نے سرک آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا اب ما سائی کا دل ڈوب کے اُبرا تھا اس کا فیصلہ وہ ہی کرے گا جو گیرت مند ہوگا بابا سائی اس تازیانے پر سجاول کے لب پھڑ پھڑائے مگر بابا سائی انسنی کر کے کھڑے ہوئے اور اپنی اجرک جھاڑتے ہوئے اپنی کمرے میں چلے گئے سجاول نے جھرے جھکائے کھڑا رہ گیا میں تو کب سے اسے تیرے لیے مانگنے کا سوچنے لگی تھی سجاول یہ کیسا سودا کر لیا تُو نے اب ما سائی آنسو پونچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تُو اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تو مر جانے دے بیوی ہے تیری کون روک سکتا ہے سامل اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا بھائی کے چہرے پر پھیلتا کرب اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا میں نے اس کے اببا کو یقین دلائے تھا سامل کے وہ بمشکل کہہ رہا تھا جب سامل نے اس کی بات کٹی تُو نے سب سے پہلے اللہ کو یقین دلائے تھا کہ تُو اسے اپنی زوجیت میں قبول کرتا ہے وہ تیری گیرت ہے سجی کیا طلاق دے دے گا اسے سامل کا اپنا انداز تھا سجاول نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا اچھی طرح سوچ لے ہم اپنی گیرت نہیں چھوڑتے وہ کہہ کر چلا گیا اور سجاول کھالی ہاتھ کھڑا رہ گیا سجی تُو نے ٹاپ کیا ہے احمد کا فان اور یہ خبر انٹینشن بھرے دنوں میں ایک جھونکہ بہار تھی سجاول کے لب مسکرائے اور سنا کمینے کیسی چل رہی ہے تیری اچانک ہو جانے والی شادی عمر فل موڈ میں تھا سجاول کی مسکرہ ہاتھ سمٹی اس کے اببہ آ رہے ہیں کچھ دنوں میں سجاول نے ساری بات بتا کر بوم پھوڑا نہیں کر یار میں نے تو تجھے ہیپی اینڈنگ کی دعائیں دے کے رخصت کیا تھا احمد چونکہ مجھے چھوڑیے بتا شجاہ کی کوئی خیر قبر سجاول لیموزو بدلا ہاں حمزہ کا فان آیا تھا کہ شجاہ نے اس سے رابطہ کیا تھا پیسے مانگ رہا تھا احمد بتانے لگا پیسے کیوں شجاہ کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی سجاول حیران ہوا بیٹا وہ دن گئے جب اپا پیسے بھیجتے تھے اور شجاہ صاحب عیاشی کرتے تھے مہگ بھی اسی پیسے پہ ریج گئی تھی ابھی تک چھپتا پھر رہا ہے گھر جانے کی حمد نہیں اس کی جمع پنگی ختم ہو چکی ہے جاب لیس ہے محبوبہ بیوی بن چکی ہے وہی روایتی کہانی احمد نے مزے لے کے قصہ سنایا یہ تو برا ہوا سجاول بس یہی کہہ سکا مورا نہیں اچھا ہوا سمجھایا تھا اس عاشق کی اولاد کو کہ یہ رسک مت لے مگر نہیں جی بھاگ کر ہیرو بننا تھا اب بکتو اور تیرے ساتھ جو زیادتی اس کی وجہ سے ہوئی اس کی یہی چزا ہونی چاہیے تھی احمد جوش میں کہہ گیا سجاول کی سوچوں کا دھارہ پھر آبی کے سمت مڑا وہ زیادتی نہیں تھی نصیب ملکا حلال اور طیب رسک تھی اس کا مہک کا رابطہ ہے اپنی بہن سے سنا ہے اس کی بہن کی شادی ہو گئی ہے علی سے اس کی خموشی پر احمد پھر بولا تھا یہ واقعی زیادتی ہے سجاول کے لب ہی لے اب کیا پلان ہے شجاہ کا کیا ایسے ہی چھپتا رہے گا اتنا خوددار نہیں ہے ایک مہینے کی شادی نے دن میں تارے دکھا دیئے ہیں اس کو حمزہ کہہ رہا تھا چلا جائے گا کچھ دن میں گھر مہک کے ساتھ جھگڑے ہونے لگے ہیں اس کے ظاہر ہے بے گھری موشی پریشانی انسان کو چڑچڑا کر دیتی ہے احمد کو افسوس ہونے لگا سجاول ہسا ابھی تو تو کوس رہا تھا اسے اب کیا ہم دردی چاہ گئی ابے یار ہے اپنا دکھ تو ہوگا مگر سبق بھی سیکھ لیا کیا سبق سیکھ لیا یہی پہلے نوکری پھر چوکری اپنی بات کہہ کر احمد کو دی کہہ کہاں مار کے ہسا سجاول نے اسے گالی سے نوازا چل اب سیریس ہو جا واپس کب آئے گا اس نے پھر سجاول سے پوچھا ہاں آتا ہوں کچھ دن میں اس کا انداز سست تھا جیسے وہ خود پر یقین ہو تو نے میری نوکری کی ترخواست دے دی تھی سر کو سجاول نے خیال آنے پر پوچھا ہاں ہاں جب ہی دے دی تھی کچھ لمحے خموشی سے سر کے سجی ہم احمد کی پکار پر وہ چونکا بھابی اچھی ہے سوچ سمجھ کی کہ فیصلہ کرنا میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی سجاول حیران صافان کو تکتہ رہ گیا سجاول ہم کو پہلے یہ سمجھاؤ کہ یہ کچھ وقت کا نکاح کیا ہوتا ہے ہم کو تو یہ گالی جیسے لگ رہا ہے اببہ آئے بیٹے تھے اور بابا سجاول کے سوالوں کی ذت میں تھے جو سارا لحاظ پر لائے تاک رکھے ان پر حملے کر رہے تھے سجاول کے بلاوے پر اببہ اگلے ہی دن دوپہت تگاؤں پہنچ گئے تھے یہاں کے تھاٹ پاٹے کر وہ متاثر ہوئے اور آبی کو دیکھ کر جیسے وہ جی اٹھے وہ کتنی ہی بدل گئی تھی اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی دھانی اور مینہ کے ساتھ گھر کے کام گرتی ہوئی وہ اسی محول کا حصہ لگ رہی تھی اببہ نے اس کے اچانک ہو جانے والے نکاح کو اپنے تائیں قبول کر لیا تھا بلا اس سے بہتر وہ اس کے لئے کہاں سے جھونتے مگر اب یہ سجاول کے بابا سائیں اببہ نے گہرا سانس پڑا آپ کو پتہ ہیں جب آبی سپہر تگر نہیں پہنچوئی تو میرے ایک محلے دار نے کہا کہ کیا وہ پہلے بھی اس طرح گائب ہوتی رہی ہے وہ میری بیٹی کے وجود پر پڑھنے والا بد کرداری کا پہلا کھوڑا تھا پھر ایک صحابہ بولے اسی لئے میں لڑکیوں کے اکیلے آنے جانے کے خلاف ہوں ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی دوسری عورت سے کہہ رہی تھی جوان لڑکی تھی کوئی چھوٹی بچے نہیں جسے کوئی ٹوفی دے کے بہلا کے لے گیا ہو پھر کسی نے مجھے روک کر رازداری سے پوچھا گھر سے کوئی سمان تو گائب نہیں اببہ کی نظریں گیر مرے نکتے پر مرکوس تھی اور وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولتے جا رہے تھے چہرہ شکستہ تھا آواز برانے لگی تھی ابھی ایک طرف بیٹھی بے آواز رونے لگی تھی سجاول اسے بیبسی سے دیکھتا اپنے آپ کو کوسرا تھا وہ بھی ذمہ دار تھا اس تکلیف کا شام دھلے میں مایوس ہو کے شہر کے سب ہسپتالوں میں معلوم کرنے نکل پڑا اور دل نے واقعی ایک پل کو خواہش کی کہ اللہ کرے یہ مر گئی ہوتا کہ عزت کے کفر میں اسے لپیٹ کر دفنا تو سکوں مگر ایسا بھی نہیں ہوا واپسی پر میں اپنے مرنے کی دعائیں مانگتا ہوا گھر لوٹا تو کچھ اور ہمدرد مل گئے یہ تیہ تھا کہ میری بیٹی خود بھاگی تھی نہ اس پہ کوئی مصیبت آ سکتی تھی نہ کوئی اسے اگوا کر سکتا تھا یہ میں مر کر بھی یہ یقین نہ کرتا کہ میری آبی بد کردار تھی مگر میں لوگوں کے گندے ذہنوں سے نہیں لڑ سکتا تھا بابا سائی نے ان کے ہر لفظ سے معاشرے کی حقیقت کا اندازہ لگایا وہ بھی ایک بیٹی کے باپ تھے اور پھر رات گئے آبی لوچ آئی دو لڑکوں کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر اس لمحے کوئی یہ منظر دیکھ لیتا تو کیسی کیسی گلیز باتیں کرتا اس کے بارے میں میں باپ تھا لمحوں میں بھاپ کیا تھا کہ میری بیٹی پاک تھی اور اس کے ساتھ آئے وہ دونوں لڑکے شریف تھے میری بیٹی کی ان پر اٹھنے والی نظروں میں اعتماد تھا چھائراؤ تھا خوف نہیں تھا مگر جب پتا چلا کہ یہ سب انہی لوگوں کی گلتی کی وجہ سے ہوا تو میرا غصہ لازمی تھا اور فطری بھی میں سارا دن بھگت چکا تھا کہ لوگوں کی نظر میں میری بیٹی کی عقاد اب کیا ہے اور اب اس کا یہاں رہنا کتنا مشکل ہوگا سجاول کے ساتھ اسے روانہ کرنے کا مقصد اسے شہر اور لوگوں کی نظروں سے دور بھیجنا تھا اور رہا عارضی نکاح کا سوال تو وہ عارضی نکاح نہیں تھا سجاول پر میرا عارضی اعتماد تھا میں چند گھنٹوں پہلے میرے ایک ایسے لڑکے کو جو میری بیٹی کی بدنامی میں برابر کا ذمہ دار تھا ساری زندگی کے لئے خوشی خوشی اپنی بیٹی نہیں سوپ سکتا تھا وہ آبی سے اور آبی اس سے بیزار تھی ان دونوں کو وقت چاہیے تھا اور مجھے بھی اس لئے اس نکاح کو عارضی کا نام دے کر در حقیقت میں نے ہم سب کو وقت کی محلت دینی چاہی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ سجاول نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا اور میری کول اور اپنے کول کو نبھایا آج میں برملہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی کے معاملے میں سجاول سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں لیکن میں اس کے اور آبی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں چاہتا لہٰذا اس رشتے کو تا عمر نبھانے یا نانبھانے کا فیصلہ یہ دونوں خود کریں تو زیادہ بہتر ہے میں ان کے فیصلے کا منتظر ہوں اور آپ کے بھی اب بطویل بات کہہ کر خاموش ہوئے اور بابا سائی کی طرف دیکھا وہ سر جکائے سوچ میں گم تھے سجاول اور آبدار نے البتہ ایک دوسری کی طرف بے چین ہو کے دیکھا تھا بولو سجاول بخت بابا سائی کی پکار پر وہ چونکا آپ کیا چاہتے ہیں بابا سائی وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا چہرے پر شدید بیبسی تھی اما سائی کا دل دکھ سے بھر گیا جب یہ فیصلہ کیا تھا تب ہم سے نہیں پوچھا تھا تم نے تو اب بھی وہ کرو جو تمہیں بہتر لگے انہوں نے رکھ بھیڑ لیا دیکھئے اس معاملے میں آپ مجھے قصوروار کہیے یہ رازی نہیں تھا میں نے اسے مجبور کیا تھا اب بھر فوراں مدد کو آگے آئے یہ اس وقت بھی اچھی طرح جانتا تھا اپنی روایات اور آج بھی جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے مرد بنو سجاول بخت بابا سائی نے اسے للکارا سجاول نے گہرا سانس بڑا اور اٹھ کھڑا ہوا وہ سمجھ گیا تھا جو اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا کونے میں بیٹی آبدار کے قریب آیا اور اس کی ہتھیلی تھام کر اسے کھڑا کیا ورونہ بھول کر اس کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی سجاول اس کا ہاتھ تھام کر اببا کے روبرو لے آیا ایک امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی اور میں نے اس کی حفاظت کی آج ایک امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کا خیال رکھئے گا میں جلد اپنی امانت آپ سے واپس لینے آؤں گا پوری عزدت اور شان کے ساتھ اببا نے حال ہو گئے بے اختیار دل میرے کے شکر گزار ہوئے ان کے چیرے پر پھیلنے والی مسکراہت بہت سکونہ میز تھی یہ کی نہ مردوں والی بات سامل کی ماں مو مٹھا کرا بابا سائی نے اٹھ کر اسے گلے لکھایا آبی کی آنکھ سے تشکر کے آنسو بہے اور ممنون نظر اس راز جیسے شخص کی نظروں سے جا ملی اس ٹھنڈی مہکتی رات میں وہ دونوں آج پھر اسی چھت پر ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے آج سجاول بخت اپنی آبدار کو پوری عزت کے ساتھ رقصت کروال آیا تھا وہ سرمئی سلور کام والے شرارے میں ملبوس بھاری زبرات اور میک اپ سے دو آتیشہ ہوئی بالکل پہچانی نہیں جاری تھی مگر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اہمیشہ کی طرح آج بھی سجاول بخت کی زبان پر تالے پڑ گئے تھے وہ اس دوڑ تک پھیلی چاندنی میں نہائی اس افسرہ کو تکے جارا تھا اور خموش تھا یہ آبی کم از کم آج اس سے کچھ سننے کی خواہش مند تھی کچھ بولیں بلاکھر اسے ہی بولنا پڑا کیا کیا بولوں سجاول چونکا تھوڑی تعریف ہی کر دے میری کبھی جو آپ نے اس نے نراز ہو کے نگاہ پھیڑی اور دوری بات کا مفہوم پورا کیا سجاول اس ادا پر قربان ہوا اور ایک بھرپور مسکراہت نے اس کے لبوں کو چھوا میں دہاتی آدمی آپ کی تعریف میں دیوان نہیں لکھ سکتا میں اندر سے خوف زدہ ہوں آج بھی اس کے اعتراف میں آبی کو متوجہ کیا میں کبھی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے لمبے بال بہت خوبصورت ہیں یا آپ کا گول دھانا آپ کے چہرے کی سب سے خوبصورت چیز ہے یا آپ کی سیاں آنکھوں میں ستارے قیام کرتے ہیں یا آپ کا قد اتنا لمبا ہے کہ جب آپ میرے قریب کھڑی ہوتی ہیں تو میری نظر سیدھی آپ کی مانگ پر رک جاتی ہے وہ کچھ نہ کہہ کر بھی سب کہہ رہا تھا آبی مبہود سے اس کی گہری تعریفیں سنتی گئی مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہیں جسے میں نے نظر بھر کر دیکھا جسے میں نے نظر بھر کر دیکھا سوچا چاہا اور چھوا جس کے بچھڑنے کا خوف مجراتوں کو جگائے رکھتا تھا جس پہ اٹھنے والی گیر کی نظر نے میرے اندر آگ لگا دی تھی جسے میں اب کسی کو نہیں دے سکتا تھا اس کے اببہ کو بھی نہیں وہ دو پل رکھ کر مسکڑایا اور پھر آبی کے گرد اپنا حسار بنایا میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے لئے تارے توڑ لاؤں گا مگر میں یہ باتہ ضرور کروں گا کہ جب تک جیوں گا آپ کا رہوں گا اور اپنی تمام تر حمد آپ کو زندگی کی ہر خوشی دینے کے لئے صرف کر دوں گا آپ میری عزت ہے اور ہمیشہ رہیں گی اس نے جھک کر آبی کی پیشانی چومی بس یا کچھ اور اس نے گنگ کھڑی آبی کو چھڑا جو اتنے بھرپور اظہار اور اتنے مکمل بیان پر لا جواب سی ہو گئی تھی اور میں اتنے سچے انسان کو یقین دلاتی ہوں کہ میں صدا اس کی عزت محبت اور خوشیوں کا احترام کروں گی اس نے مطمئن ہو کر سجاول کے حسار میں خود کو چھپا لیا تھا جو اس معصوم سی ادا پر کھل کھلہ اٹھا اور اس بہت اپنی رڑکی کے گیر پورے حق سے اپنا حسار مضبوط کر لیا ختم شد سو میرے عزیز لیسنرز this was the end of I guess one of the most interesting novel مجھے تو بہت پسند آئی سٹوری اور جس طرح سے گاؤں کا پورا محول تھا سٹوری میں کس طرح سے ٹویسٹ تھے اور light romantic سی لگی مجھے بہرحال سٹوری بہت پسند آئی میں نے ایک سٹنگ میں سارا novel پر دیا اور ایسے بہت کم novels ہوتے ہیں جو مجھے اتنے انٹرسٹنگ لگتے ہیں کہ میں ون سٹنگ میں ان کو پڑھ لیتی ہوں آپ کو کیسے لگا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ novel آپ کو کیسے لگا پاکہ اپنا بہت خیال رکھئے گا نیک تمند